اسلام علیکم جی تو دیگر لسنرز آج آپ سننے جا رہے ہیں ناول کی لاسٹ اپیسوڈ آج اس ناول کا اختتام ہو رہا ہے اور شگر ہے اس ناول کی سب سے اچھی بات یہ رہی کہ اسے زیادہ گھسیٹا نہیں گیا ہے بہرحال ناول پر تبصرہ ہم کریں گے آخر میں بڑھتے ہیں اپنی اپیسوڈ کی جانب ناول جس کی فرمائش ہم سے کی ہے ریڈ روز نے اور ناول کا نام ہے محبت ایک رمز ہے جانا اور اس کو لکھا ہے انایہ احمد نے آخری قصد عمر تھکا ہر آفیس سے گھر لوٹا تھا فریش ہو کر نیچے آیا جہاں عمر موبائل میں سر گھسائے بیٹھا تھا اور سکرین پر قیامت نامی کسی بندی کے میسیجز کا نوٹیفکیشن شو ہو رہا تھا تم خود صدر ہو گئے یا میں ہی یہ نیک کام کروں عمر نے عمر کو گھورتے ہوئے باز بورس کی تھی کیا مطلب میں کون سا بگڑا ہوا ہوں عمر نے گھڑ بڑھاتے ہوئے صفائی دی مجھے صاف نظر آ رہی ہیں یہ قیامتیں صدر جاؤ ورنہ ان قریب تمہارے لئے میں قیامت لے آوں گا عمر نے بگڑے موڑ کے ساتھ عمر کو دھمکاتے ہوئے کہا تھا عمر اب گریجویشن کی سیکنڈ راسٹیر کا سٹوڈنٹ تھا پہلے جا کے آپ اپنے سسرالیاں سے ملنے جو آیا ہوا ہے نا اس کا نام سن کے آپ کو ویسے ہی ایسا محسوس ہوگا جیسے قیامت سے پہلے قیامت عمر نے رازداری سے عمر کو اطلاع دی تھی لفظ قیامت کا دونوں مل کر کچومر بنا رہے تھے کون سسرالی عمر کے بھی کان کھڑے ہوئے تھے اور گھورتے ہوئے پوچھا عالی بھائی آئے ہیں مومنہ بھاوی کے ڈیر کزن بھاوی اندر کچھر میں ماما کو کھانا دینے آئی ہیں اس لئے مجھے یہ قیمتی اطلاع مل سکی ہے عمر نے عمر کو تمام تفصیلات اضافی مسالے لگا کر فراہم کرتے ہوئے ذرا دوری اختیار کی تھی کیونکہ اس کی غصے سے تنی رگیاں اس کے غصے کی گواہ تھی وہ اس کی گردن کسی بھی وقت مروڑ سکتا تھا یہ سالہ کدھر سے نکل آیا عمر نے دبی آواز میں چباتے ہوئے کہا تھا ساتھ ہی عمر کی شکل دیکھ کر وہ چپ ہوا اس میں غیر موز حضب تو کوئی بات نہیں چاری رکھیں سالے کو آخر سالہ ہی کہتے ہیں بھابی کا بھائی جو ہے عمر نے بھائی کی شکل دیکھتے ہوئے اس کی حوصلہ افضائی کی تھی تمہاری بھابی کا تو وہ ڈبل بھائی ہے عمر نے گھورتے ہوئے کہا تھا تب ہی کیچن سے پنک کلر کے ڈریس میں نکھرا نکھرا مومنہ کا وجود جلوہ فروز ہوا تھا عمر جل کے خاک ستر ہوا ملکہ آلی اگر اپنی ریاست میں تشریف لائے چکی ہیں تو اس پر توجہ دیں تاکہ وہ قیامت نامی دوستوں کے پیچھے اپنا قیمتی وقت زائع نہ کرے عمر نے اب اپنی توپوں کا رخ مومنہ کی طرف کیا تھا خود ہی سمجھا لیں آپ نے بھی تو ایسی قیامت دوستیں رکھی ہی ہوں گی مومنہ نے عمر کا چہرہ دیکھتے ہوئے دو بدو جواب دیا تھا عمر کا چہرہ دھواں دھواں ہوا تھا جبکہ عمر اس سین سے لطف اندوز ہو رہا تھا مومنہ نے بات ختم کرتے خارجی دروازے کی طرف قدم بڑھا دیئے تھے اس دن اگر میں اسے قلمیں پڑھا رہا تھا تو آج یہ تمہارا بھائی علی تراوی پڑھانے آیا ہے عمر کی عقب سے اُبھرتی آواز پر مومنہ پلٹی تھی عمر کا چہرہ مارے ضبط کے سرخ پڑ گیا تھا تنہ تنہ نکوش بکھرے بال کسرتی وازو اور بولتی آنکھیں عمر کی مردانہ وجاہت کو چار چاند لگا دیتے تھے مومنہ کا دل ایک پل کو نرم پڑا تھا اگلے ہی پھل دل کو ڈانڈ کر چپ کرواتے وہ مضبوط بنی تھی ہاں آجو تم بھی باجماد ادا کر لو ویسے تو محبت کی نماز بھی قضا ہو گئی ہے تم سے مومنہ نے اس کی سرخ آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اسے باور کروایا تھا یہ تنہ عمر کو جی جان سے کھولا گیا تھا مگر مومنہ رکے بغیر دروازے سے نکلتی گئی تھی تمہیں تو میں دیکھ لوں گا مومنہ عمر عمر زخمی شیر کی طرح چکراتا پھر رہا تھا تب ہی اندر آتے تلال سے ٹکرایا تم کیوں سلطان راہی بنے گھوم رہے ہو تلال نے اس کا غصے سے لال چہرہ دیکھتے ہوئے بات لگائی تھی عمر جو کب سے ان دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا اس جملے پر ہنس دیا چاچو کیا جگت ماری ہے عمر نے ہنستے ہوئے تلال سے کہا تھا جو اب اس کے پاس آ کر بیٹھ چکا تھا آپ تو وحید مراد ہے نا مجھے سلطان راہی ہی رہنے دے عمر چکر کارتے ہوئے وہیں سے بولا اگر میری وجہت پر یقین نہیں تو میری بیوی سے پوچھ لو تلال نے کالر فقریہ انداز میں اٹھاتے ہوئے کہا تھا مروت میں کہہ دیا ہوگا انہوں نے بھی عمر نے بھڑاس نکالی تھی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی اپنی بیزدی کی بھڑاس مجھ پر کیوں نکال رہے ہو تلال نے اپنی ہنسی کو روکنے کی کوشش کی بغیر استفسار کیا تھا چاچو یار اب کے عمر چڑتے ہوئے بولا تھا اور صوفے پر آ بیٹھا کیا چاچو یار لگائی ہوئی ہے اٹھو بھائی کرام بلا رہے ہیں تمہیں کھانے پر اور مہمانوں سے بھی مل لینا تلال نے اٹھتے ہوئے عمر سے کہا وہ اسے ہی لینے آیا تھا کیوں کسی کا خون کروانا ہے مجھ سے عمر بڑھ بڑھ آیا تھا یہ بڑھ بڑھ کھل کر کرو تاکہ میں سن کر تمہیں جواب دوں تلال نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا میں کہہ رہا ہوں مجھے ماف کریں چلیں آئیں مہمانوں کو تو بائیس توپوں کی سلامی دے آؤں عمر جلتے گھڑتے ہوئے کہتا وہ اٹھا تھا مومنہ کو تو مہمانوں سے فرصت نہیں تھی کبھی علی کو کوئی ڈش کھانے کو پکڑا رہی تھی کبھی مامو اور ممانی کو مومنہ کے رشتے سے انکار کے بعد اس کے مامو نے ناراضگی کا اظہار تو نہیں کیا تھا البتہ آنا جانا کم ہو گیا تھا آج بھائی بھاوج اور بھتیجے کو دیکھ کر افشان بیگم کھیل اٹھی تھی مومنہ بھی ماں کی خوشی میں خوش تھی صرف ایک بندے کا دل گردہ اور کلیجہ چل رہا تھا وہ تھا عمر محسن جو پیچو تاب کھا کر رہ گیا تھا سب اب ملکے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے بیٹا یہ کباب عمر کو بھی پاس کرو افشان بیگم نے مومنہ سے کہا تھا ماں کے حکم پر مومنہ کا حلق تک کڑوا ہوا تھا چاجو یہ دے دیں آگے مومنہ نے ساتھ پیٹھے تلال کو ڈش پاس کی تھی نہیں چاجو میں نہیں کھاؤں گا یہ کباب اس کباب میں ہڈی ہی کھا لے گا عمر نے مومنہ کو زہرخند نظروں سے دیکھتے ہوئے آخری جملہ قدر آہستہ کہا تھا یہ لو دوست تم کھاؤ تم کونسا روز روز آتے ہو میری بیوی نے اسپیشل اپنے علی بھائی کے لیے بنایا ہے عمر نے کباب والی ڈش علی کو دیتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور ڈالتے ہوئے کہا تھا میری پوسٹنگ اب ادھر قریب ہی ہو گئی ہے اب اکثر چکر لگ جایا کریں گے علی نے عمر کو دیکھتے ہوئے اطلاع دی تھی اس خوفناک اطلاع پر عمر کا دل ساتھ بیٹھے وجود کا خون کرنے کو کیا تھا فیری سیڈ عمر نے علی کو دیکھتے ہوئے کہا اسیوز می علی نے اچھمبے سے کہا میرا مطلب تھا کہ یہ ایریا بہت خطرناک ہو گیا ہے یوں نو آئے دن موبائل سنیچینگ یاپ کی گاڑی چوری کی واردات ہوتی رہتی ہیں اخباریں ایسے ہونے والی امواد سے بھری پڑی ہیں عمر نے سنسنی پھیلائی تھی کباب سے لطف اندوز ہوتے علی کا ہاتھ بے اختیار رکا تھا اور اس نے ایک نظر عمر کو دیکھا تھا جو اب بھلائی اور رحم سے علی کو دیکھ رہا تھا تلال چاچو کیا یہ عمر ٹھیک کہہ رہا ہے علی نے تلال سے پوچھا تھا کیا کہہ رہا ہے عمر تلال نے اب عمر سے پوچھا عمر گڑ بڑھایا وہ میں اس ویرانے میں جو کالونی ہے اس کے حالات بتا رہا ہوں عمر نے قدر آہستہ آواز میں تلال سے کہا تھا ہاں ٹھیک بتا رہا ہے اس کو اس علاقے کا زیادہ پتا ہے کیونکہ وہاں کے کلائنٹس اکثر یہی ڈیل کرتا ہے تلال نے سرسری سے جواب دیتے ہوئے اب اپنی توجہ محسن صاحب کی طرف کی تھی جو اس سے کچھ پوچھ رہے تھے علی کو فکر نے آن گھیرا تھا جبکہ عمر کے دل میں تھنڈ پڑ گئی تھی وہ اب واپس دل جمعی سے بریانی کھانے لگا تھا میں آج سپیشل سویٹ ڈش میں ٹرائفل بنایا ہے مجھے پتا ہے علی کو بہت پسند ہے مومنہ نے ممانی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا اس کی بات سن کر عمر کا دل کیا تھا سب سے پہلے اپنی بیوی کا گلہ دبا دے ضرور میں کھاؤں گا علی نپور جوش انداز میں کہا تھا مومنہ نے ایک نظر عمر کو دیکھا تھا جو غصے میں بیٹھا تھا مومنہ کے دل کو سکون ملا تھا اس بندے کے نام کے ساتھ تو دل کر رہا ہے ٹریڈ مارکی بھائی کا لگوا دوں قومی بھائی بنا دوں اس کو عمر نے تیش سے سوچا تھا میں ابھی لے کے آتی ہوں مومنہ نے اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے محبت سکا اور اٹھ کر کیچن کی طرف بڑھ گئی تھی عمر کا ذرخیز دماغ کام کرنا شروع کر رہا تھا چلو جی اب مومنہ صاحبہ نے اپنے جوہر تم پر دکھانے سے پہلے مجھ پر بھی ٹرائی کر چکی ہے کل تمہاری کوئی میٹنگ تو نہیں عمر نے علی سے اظہارے ہم دردی کرتے ہوئے پوچھا کیا مطلب میں سمجھا نہیں میٹنگ تو میری کل بہت اہم ہے تم کیوں پوچھ رہے ہو کیونکہ میرے بھائی وہ کیا ہے نا مومنہ ٹرائیفل میں میٹھا سوڈا ڈال دیتی ہے جس سے بندہ دو دن تو کیا پورا ایک ہفتہ واشروم سے باہر نہیں آ سکتا عمر نے تاثف سے علی کو بتایا تھا وارٹ ربیش ایسے تھوڑی ہوتا ہے وہ کون سا پاگل ہے جو میٹھا سوڈا ڈالے گی ٹرائیفل میں علی نے برا مناتے ہوئے جواب دیا وہ ابھی سیکھ رہی ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ اس کی سپیشل ڈیش ہے تو ہم اس کو منع نہیں کر سکتے اس کو کرنے دیتے ہیں ہر کام اس کے طریقے سے نہیں یقین تو ابھی پوچھ لیتے ہیں عمر نے آخر میں علی کو یقین دلانے کے لیے اگلا حربہ آزمایا پوچھ لیتے ہیں علی نے اب کے عمر کی بات پر یقین نہ کرتے ہوئے کہا تھا چچی اس میں میٹھا سوڈا ڈالا ہے نا عمر نے افشن چچی کو مخاطب کیا تھا علی بھی پھپو کی طرف دیکھ رہا تھا اس لیے عمر کی مرگ چنے والے سالن پر دھری انگلی کو نہ دیکھ سکا جی بیٹا مومنہ ایسے ہی پکاتی ہے کیونکہ اس کو کوئی کریسپی بنانی ہوتی ہے افشن بیگم نے بتایا تھا علی اب عمر کی بات پر یقین لے آیا یہ رہ مزیدار سا ٹرائفل سپیشل آپ کے لیے مومنہ کی کھنکھناتی آواز کے ساتھ ٹیبل پر مزیدار سا ٹرائفل بھی نظر آیا تھا تم تو میرے ہاتھ آو ذرا مومنہ عمر وہ میں بعد میں کھاؤں گا یہ علی نے گڑھ بڑھاتے ہوئے انکار کیا تھا مومنہ نے افسردہ سمو بنا کر ساتھ بیٹھے عمر کو دیکھا جو رقبت سے کھانا کھا رہا تھا اور ساتھ چہرے پر بہت ہی کمینی سی مسکرار تھی وہ ایک پل میں سمجھ گئی تھی کچھ تو گڑھ بڑھ ہے کھانے سفاری ہو کر سب بڑھوں کی اپنے لاؤنج میں پھر سے محفل سج گئی تھی البتہ تلال اور عمر معذرت کرتے باہر نکل گئے تھے تلال تو اپنے پورشن کی طرف چلا گئے جبکہ عمر کو مومنہ کی آواز پر رکنا پڑا تھا یہ تم علی کے کانوں میں کون سے دم درود پڑ پڑ کے پھونک رہے ہو مومنہ نے شولہ بار آنکھوں سے عمر سے استفسار کیا تھا لان میں رات کا یہ منظر ایک تو ویسے ہی فسو خیز تھا اوپر سے اس وجود کی خوبصورتی سے اور محک اٹھا تھا صاف دمکتی رنگ کی مالکہ تیکھے نین نکوش بالوں کی چند آوارہ لٹے چہرے کے اردگرد بکھری ہوئی تھی اور سکین کلر کے خوبصورت سے ڈریس میں محکا وجود عمر کے قریب کھڑا اس کو امتحان میں ڈال گیا تھا تمہاری دیت پہ آنکھوں کی عمر باندھے ہم تمہارے نام پہ دھڑکن چلے اجازت ہے عمر نے گمپیر لہجے میں اس کی دلنشین آنکھوں میں ڈوپتے ہوئے کہا تھا ایک لہجے کو مومنہ کے دل نے اس کی بولتی آنکھوں کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اناکہ بلند پرچم سر نگوں کرنے کا سوچا تھا مگر اگلے ہی پل پھر وہ آنکھوں دیکھا منظر دل کی دنیا کو ویران کر گیا تھا یہ سب چونچلے مجھ پر آپ کام نہیں کریں گے سو اب بہتر تم اپنی شاعری بند کرو اور میری بات کا جواب دو مومنہ نے لحاظ کو بارائے تاک رکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تھا تم سمجھتی نہیں ہو ورنہ یہ اشار نہیں اشارے ہیں عمر نے رہا سہا فاصلہ بھی ختم کرتے ہوئے اس کے بالوں کی لٹکو اس کے کان کے پیچھے کرتے کہا تھا میں نے کچھ پوچھا ہے مومنہ نے لرستی آواز میں پھر وہی سوال دہرایا تھا وہی جادو پھونک رہا تھا جو تم پہ پھونکا تھا عمر نے اس کے گالکوں سے ہلاتے ہوئے کہا تھا مومنہ نے عمر کے چہرے کو دیکھا تھا جہاں ایک نرم گرم سے تاثر کے ساتھ مسکان بھی تھی وہی جان لے وہ مسکان جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی آج وہی مسکان اسے خود پر تنس لگی تھی خود کا مزاق اڑاتی محسوس ہوئی تھی اس کا درد پھر تازہ ہوا تھا کیسے اس کی وجود کا نعم البدل اس نے کسی اور کو بنا لیا تھا کیسے کوئی اس کی جگہ لے سکتا تھا اس سہر کا جادو اب نہیں رہا مجھ پہ مومنہ نے استہزائیہ ہستے ہوئے کہا تھا مجھے اپنی صلاحیت پر یقین ہے میں دوبارہ کر لوں گا تم اپنی ننی سی جان کو ان فکروں میں مت ڈالو عمر نے ایک نظر مومنہ پر ڈالتے ہوئے کہا تھا میری فکروں کی فکر تم مت کرو جا کر اپنے مسئلے سلجھاؤ مومنہ نے اس کی اتمنان پر چیختے ہوئے اس سے دوری اختیار کی یہ حرکت عمر کی آنکھوں سے پوشیدہ نہیں رہی تھی مومنہ تم اپنے رویے سے مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں تمہارے ساتھ سختی سے پیش آؤں عمر کو اس کا یوں دور ہونا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا اس لئے سخت لہجے میں بولا تھا میں نے تو ابھی آپ کے ساتھ کوئی رویہ اپنایا ہی نہیں مسٹر عمر محسین مومنہ نے ہستے ہوئے عمر کی جلن دیکھتے کہا تھا عمر نے ایک جست میں فاصلہ ختم کرتے ہوئے مومنہ کی کلائی کو پکڑا تھا تم پچتاؤ گی عمر نے تاثفانہ انداز میں اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا فوتو میں اب بھی پشتا رہی ہوں مومنہ نے سلکتی نظروں کا سامنا کرتے ہوئے نم آنکھوں سے کہا تھا عمر ایک لہزے کو اس بیزاریت پر ساکن ہوا تھا اوہ تو نوبت یہاں تک آپ پہنچی ہے عمر نے سلکتے ہوئے کہا یہ میری بات کا جواب نہیں تھا میں پوچھ رہی ہوں تم نے علی سے کیا کہا تھا مومنہ نے واپس اپنا سوال دہر آیا بھاڑ میں گیا علی میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا اگر دوبارہ علی کا نام تمہاری زبان پر آیا عمر گر رایا تھا اور کلائی سے پکڑ کے اس کو اپنے ساتھ کھینچتا رکیہ بیگم کے لان کی طرف لے گیا تھا تاکہ ان کی آوازیں پورشن میں نہ جا سکیں دونوں کے بیچ ایک سرد جنگ جو دو سال پہلے چھٹ چکی تھی اب پوری طرح اس کی آگ بھڑک اٹھی تھی ایک کسی کے وعدہ کی پاس داری نبھاتے ہوئے اپنا قیمتی رشتہ داؤ پر لگا رہا تھا تو دوسری طرف مومنہ اپنے سامنے سب دیکھ کے اپنے رشتے کی بے حرمتی پر بل بلا اٹھی تھی بجائے حق سے باز پورشن اور سوال اٹھانے کے اس نے دو سال قبل راہ فرار اختیار کر لی تھی یہ جانے بغیر کہ آج کل اپنا حق چھیننا پڑتا ہے وہ خود ہی اپنے حق سے دست پردار ہو رہی تھی اور عمر اپنی انا کے زام میں اپنی زبان بند کیے مومنہ سے امید کر رہا تھا کہ اس پر بھروسہ کیا جائے کیوں؟ کیونکہ وہ مرد تھا؟ کیا عمر بھی ایک روایتی سوچ و بچار کا مالک مرد تھا؟ دونوں اس بات سے نابلد تھے کہ اگر رشتوں میں انایا آ جائیں تو رشتے ہار جاتے ہیں اور نامنی ہاتھ انا کی جیت ہوتی ہے تلال تھکا سا کمرے کی جانے بڑھا تھا ہمیشہ کی طرح زندگی پوری آب و تاب سے اس کو چمکتی دمکتی نظر آئی تھی کمرے سے ہلکی سی روشنی کی لکیر باہر پڑ رہی تھی اندر کا منظر اس کے چہرے پر تبسم بکھیر گیا تھا بیٹ پر منتحہ جناب جبران صاحب کو گود میں لیے بیٹھی تھی آنیا سو چکی تھی تلال اس لڑکے نے کسی دن بہت برا پٹنا ہے میرے ہاتھوں منتحہ نے چھٹانگ پھر لڑکے کی شکایت اس کے باپ سے کی تھی جو ہر وقت ماں کے ناک میں دم کیے رکھتا میری بیگم کیوں غصے سے اپنی رنگت میں گلال گھول کے مجھ گریب کو جان سے پیاری لگ رہی ہیں تلال نے بیٹ پر نیم دراز لیٹتے ہوئے تکیہ کو بازو کے نیچے کرتے اس کا چہرہ دیکھتے کہا منتحہ کے ناک میں لونگ چمک رہی تھی اور چہرے پر غصہ اس کی چہرے کی خوبصورتی کو مزید دو آتشہ کر رہا تھا تلال ایک یہ مجھے تنگ کر رہا ہے اوپر سے آپ شروع ہو جائیں منتحہ نے نروٹے پنسے تلال کی شوخی دیکھتے ہوئے بگڑے موڈ میں کہا میں نے تنگ کب کیا کیوں مجھے بیچارے پر الزام دھر نہیں ہیں تلال نے اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا تھا منتحہ نے بدلے میں ایک خوری سے نوازا تلال جبران بھی شاید برا مان گیا تھا اس لئے رونے میں شدت آئی تھی منتحہ نے شکایتی نظروں سے تلال کو دیکھا تھا جبران آپ بلکل گندے بچے ہو ممہ کو تنگ کرتے ہو میں نے آپ کو ہزار بار کہا ہے کہ ممہ کو صرف میں تنگ کر سکتا ہوں تلال نے متبسم لہجے میں کہتے ہوئے جبران کو منتحہ کی گود سے لیا تھا تلال کی زبانیت پر منتحہ کے چہرے پر گلال بکھر گیا اور تلال اب جبران کا سر اپنے کندے پر رکھ کے تھپکتے ہوئے کمرے میں ٹیہل رہا تھا جبران کا شمار موٹی بچوں میں ہوتا تھا جو زیادہ اوقات مو بسورے روتے ہی رہتے ہیں یہ ایسے کیوں کرتا ہے ہماری آنیا بھی ایسی رونی شکل نہیں تھی منتحہ نے اب بیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے پوچھا تلال نے پور سپون ہوتے جبران کی کمر کو سہلاتے ہوئے ایک نظر اپنی بیگم کو دیکھا تھا جو ہلکان بیٹھی تھی مجھے آج وہ والی منتحہ نظر آ رہی ہے جو آنیا کے رونے پر ایک رات گڑھ بڑھا گئی تھی تلال نے ایک پیار بھری نظر سے منتحہ کو دیکھتے کہا اس دن واقعی وہ میرے سے سنبھل نہیں رہی تھی منتحہ نے ہستے ہوئے جواب دیا ایک خوبصورت یاد دونوں کے بیچ آرگی تھی ماضی کے کچھ لمحے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ دل کرتا ہے بندہ ان کو واپس لے آئے تاکہ ان کو پھر سے جی لے اور بھرپور انداز میں جی لے میں آپ کو تب بھی یہی ٹپ دی تھی آج بھی یہی دے رہا ہوں بچوں کو سنبھالتے ہوئے خود کو پور سکون رکھنا زیادہ ضروری ہے یہ لیں یہ سو گیا ہے نا تلال نے اس کو منتحہ کی آگوش میں لٹاتے ہوئے کہا منتحہ نے ایک نظر جبران پر ڈالی جو ناک مو رو رو کے سجا کر سکون سے سو رہا تھا منتحہ کو اس پر بے حد پیار آیا آہستہ بولے اگر یہ دوبارہ اٹھ گیا نا تو یہ ٹپ آپ کے بھی ناک کے راستے سے نکل جانی ہے منتحہ نے تلال کو تنبیح کی تھی اس کی بات پر تلال کا کہکہ ہے گنجا تھا جس کو منتحہ نے اپنی ہتھیلی رکھ کر دبا دیا یہ آپ میری مدد کر رہے ہیں یا دشمن ہی نکال رہے ہیں منتحہ نے اس کے مو پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ سے کھڑے ہوتے اسے سائیڈ پر کیا تلال نے اس کی ہتھیلی کو لبوں سے چھوا تھا دشمن ہی نہیں آپ کی طرف تو میری محبت کے ادھار نکلتے ہیں تلال نے اس کے گال کو سہلاتے ہوئے پورے استحقاق سے اس کے گرد اپنے بازوں کا گھیرا تنگ کیا تھا تلال ویسے مجھے اپنا نام کبھی اتنا پیارا نہیں لگا مگر جب جب آپ پکارتی ہیں یہ پکار سیدھی دل پر لگتی ہے تلال دلکشی سے کہتا منتحہ کا ہاتھ اپنے دل پر رکھ چکا تھا آپ ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ رومنٹک نہیں ہوتے چاہ رہے منتحہ نے شوخی سے تلال کو چھیڑا آپ کو اعتراض ہے میری بیوی میری مرضی تلال نے تیکھے چتبنوں سے استفسار کیا تھا اور ساتھ ہی شوخی سے جواب بھی دیا تلال اپنا ماتھا منتحہ کے ماتھے پر ٹکائے ان خوبصورت لمحوں کو جی رہا تھا اگلے ہی پل ماحول کا فسون ٹوٹا تھا تب ہی ان کو کسی کی بلند ہوتی آوازیں سنائی دی تھی یہ کس قسم کی آوازیں ہیں منتحہ نے اچھمبے سے تلال سے پوچھا تھا روکے میں دیکھتا ہوں تلال نے آگے بڑھ کے کھڑکی سے پردہ ہٹایا جو سامنے لان میں کھلتی تھی تم نے مجھے چیٹ کیا ہے عمر محسن میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی مومنہ کی روتی آواز تلال کے کانوں میں پڑی تھی منتحہ نے بھی حیرانی سے باہر کا منظر دیکھا تھا میں نے آپ کو کہا تھا نا کچھ بہت بڑا چل رہا ہے ان کے بیچ منتحہ نے متفقیر نظروں سے تلال کو دیکھتے ہوئے کہا تھا تلال کے چہرے پر اب سوچ کی پرچھائیں تھی ٹرائنگ روم میں آئیں تلال منتحہ سے کہتا تیزی سے باہر کی جانی بڑھ گیا تھا گھر کے بڑوں کو بچوں کے روئیے پہ علجنے کی بجائے وقت پر باز پورس کر لینی چاہیے تاکہ وقت پر صحیح فیصلے لے لیے جائیں کیونکہ اکثر تاخیر جان لے وانتائی زندگیوں کو نکل جاتے ہیں عمر کی اندر کا غیرت مند مرد علی کے نام پر سر اٹھا چکا تھا وہ جب پہلے رگابت کا میٹھا سا درد ہوتا تھا وہ اچانک پھن پھیلائے ناغ سا محسوس ہوا تھا لونگی علی کا نام کیا کر لوگے تو مومنہ نے بھی ہٹ دھرمی سے عمر کو چیلنج کیا تھا غلط وقت پر ٹھیک الفاظ کا استعمال بھی بہت بڑے نقصان کا موجب بن سکتا ہے میں تمہاری جان لے لوں گا عمر نے اپنے ہاتھوں کی گریفت مضبوط کی تھی مومنہ کو انگلیاں اپنے بازوں میں دھستی محسوس ہوئیں مگر اس تکلیف سے زیادہ تکلیف دے عمر کا لہجہ تھا مومنہ کی آنکھ سے آسو ٹوٹ کر گرا تھا مومنہ بار بار ایک ہی بات کر کے تم ثابت کیا کرنا چاہ رہی ہو عمر نے سخت لہجے میں پوچھا یہی کہ تم اپنی من معنیہ کر کے اب مجھ پر بے جب حد بندیاں لگا رہے ہو مومنہ نے بھی اس کے لہجے میں اسے جواب دیا تھا کیونکہ میں تم پہ حق رکھتا ہوں مومنہ نے اس کو ایک نظر دیکھا تھا کیا بینیازی تھی اور میرے حق کہاں گئے تم نے مجھے چیٹ کیا ہے عمر محسین میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی عمر کی گریفٹ میں مچلتی مومنہ نے اپنے جملے سے عمر کو منجمت کر دیا تھا عمر کو اپنی سماعت پر شک گزرا تھا کہ شاید اس نے کچھ غلط سنا ہے کیا کہا تم نے کہ میں نے چیٹ کیا ہے عمر گررایا تھا اس سے پہلے کہ وہ سخت الفاظ بولتا اکب سے تلال وچاہت کی آواز گونجی تھی تم دونوں میرے ساتھ ہاؤ تلال گسیلے لہجے میں کہتا دونوں کو شولہ بار آنکھوں سے دیکھتا جیسے آندھی طوفان بنا آیا تھا ویسے ہی غائب ہو گیا تھا مومنہ کی بات کا مطلب وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا یہی بات اس کو تیش دلا رہی تھی تلال کے لہجے کی سنگینی سے اور اس کے چہرے پر پھیلے اشتیال سے دونوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ تلال سب سن چکا ہے عمر نے خونخار نظروں سے مومنہ کو گھورا تھا اس سب کا ذمہ دار وہ مومنہ کو ٹھہرا رہا تھا اور مومنہ نے عمر کو شولہ بار نظروں سے گھورا تھا کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا وہ گھر والوں کو بھینک نہیں پڑھنے دینا چاہتے تھے مگر اب وہ تلال کی ہمراہی میں چلتے ہوئے ڈرائنگ رو میں داخل ہوئے تھے جہاں منتحہ متفکر کھڑی ان کی ہی منتظیر تھی دونوں آگے پیچھے اندر داخل ہوئے تھے تلال سرخ پڑھتے چہرے کے ساتھ ان دونوں کو گھور رہا تھا اور کتنی دیر تک گھر والوں کو بے وقف بناتے رہو گے اور کب تک دھوکے میں رکھنے کا ارادہ ہے تلال نے تیکھے جتونوں سے کہا تھا منتحہ تلال کو پہلی بار اتنے غصے میں دیکھ رہی تھی چاہچو میں نے کسی کو کوئی دھوکہ نہیں دیا مومنہ جو کب سے دل میں بوجھ لیے گھوم رہی تھی اب سارا گبار آنکھوں کے راستے آنسوں کی صورت بہہ نکلا تھا عمر مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا مومنہ رو نہیں میری جان بتاؤ کیا بات ہے منتحہ نے آگے بڑھ کے اس کو حوصلہ دیتے ہوئے ساتھ لگایا تھا چاہچو ایسا کچھ نہیں ہے صرف ایک مس انڈرسٹیننگ ہو گئی تھی بس عمر نے دل میں مومنہ کا خون کرنے کا عظم کرتے ہوئے تلال سے کہا تھا اچھا وہ غلط فہمی ہمیں بھی پتا چلے ذرا تلال نے تمسخرانہ انداز میں پوچھا وہ غلط فہمی نہیں دھوکہ تھا پوچھیں اس سے اس نے کیوں میرے اعتماد پیار کا خون کیا پوچھیں اس سے مومنہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا وہ سسکیوں کے بیچ بولی تھی عمر نے ضبط سے مٹھیاں بھیجی تھی سب کے بیچ مومنہ نے اس کا تماشا بنا دیا تھا یہی بات اس کا خون کھولا رہی تھی اپنی بکواس بند کرو عمر دہارا تھا مردانگی پر چوٹ تھی وہ بل بلا اٹھا تھا عمر اپنی حد میں رہو اور بتاؤ مومنہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے آخر کچھ تو ہوگا تلال نے قریدتی نظروں سے بلند آواز میں عمر کو کہا تھا پوچھیں اس سے اس دن یہ فارم ہاؤس میں رمشا کے ساتھ کون سی رنگ رلیاں منا رہا تھا ایسا کون سا رشتہ ہے ان کے درمیان جو یوں یہ ایک دوسرے کے نزدیک تھے مومنہ نے دو سال سے اپنے اندر کا ابلتا لاواج باہر نکال پھینکا تھا منتحہ سانس روکے سن رہی تھی کیا مطلب مومنہ بات مکمل کر کے چھپ ہوئی تھی جہاں تلال اور منتحہ اس بات پر صدمے کا شکار ہوئے تھے وہاں عمر کو یہ بات اپنی مردانگی پر چوٹ لگی تھی کیوں اس کی بیوی اس کا سریعام پردہ فاش کر رہی تھی عمر کا چہرہ سرخ پڑا تھا دل سے ہر کسی کی محبت اور نرمی کا جذبہ اڑنچو ہو گیا تھا اندر کا روایتی مرد انگڑائی لیتا بیدار ہوا تھا وہ اب کوئی اور عمر محسن بننے چاہ رہا تھا ماحول پر پورا سرار خاموشی چھا گئی تھی یہ انکشاف بہت دل دہلا دینے والا تھا کچھ پل بعد اس سنگین خاموشی کو تلال کی آواز نے توڑا تھا تمہاری خاموشی اس کی باتوں پر سچائی کی مہر لگا رہی ہے عمر تلال نے عمر کو گھورتے ہوئے کہا میرے کچھ کہنے سے بھی آپ کو یقین نہیں آئے گا عمر نے ایک شکوک نہ نظر مومنہ کے روتے وجود پر ڈالتے ہوئے تھگی انداز میں کہا تھا اتنا سب کچھ کرنے کے بعد مظلوم بننے کی کوشش مت کرو تلال بی پھر اٹھا یہی تو بات ہے آپ کو مظلوم محترمہ مومنہ صاحبہ لگ رہی ہیں میں تو ظالم لگ رہا ہوں عمر نے اس دہزائیہ انداز میں کہا تھا حالات سے یہی سچائی واضح ہو رہی ہے تم بتاؤ پھر تمہارا سچ کیا تھا کسی نامحرم کے ساتھ اکیلے کمرے میں رہنے کا جواز کیا ہے تلال نے ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا تھا دوست ہیں وہ میری عمر اب غصے سے بولا تھا تو دوستوں سے اس درجہ قربت کیا جائز ہے تلال نے بھی غسیلے لہجے میں کہا تھا تھوڑی دیر بعد عمر کی آواز کمرے میں گنجی تھی اس کو کینسر ہے سن لیں سب اس کو کینسر ہے وہ مجھ سے پیار کرتی ہے شادی کرنا چاہتی تھی آخری خواہش پوری کرنا چاہتی تھی اس دن ہم فام ہاؤس نکاح کرنے کی غرض سے ہی گئے تھے مگر میں یہ نکاح کوشش کے باوجود نہیں کر پایا کیونکہ مومنہ کی جگہ میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا میں اس کو یہ بات سمجھا رہا تھا جس پہ اس نے ززباتی ہو کر مجھے کھینچا تھا اور اسی وقت مومنہ آ گئی تھی یہی ہے سب سچ عمر دہارہ تھا اور ایک ہی ساس میں بات مکمل کی تھی مومنہ کا دھیان لفظ نکاح میں اٹک گیا تھا کیا مومنہ کی محبت میں اتنی ہی طاقت تھی عمر تمہارا دماغ تو درست ہے تلال چند منٹ خاموشی کے بعد غصے سے بولا تھا منتحہ بھی دم سادے کھڑی تھی عمر جس بات میں آکے فیصلے نہیں کرنے چاہیے ان کا بھکتان پوری عمر بھگتنا پڑتا ہے منتحہ نے روتی بلکتی مومنہ کو سنبھالتے ہوئے عمر سے کہا تھا جو ہونا تھا اب ہو گیا ہے میں نے اسے کوئی رشتہ نہیں جوڑا اپنی بھتیجی کو سمجھا دیں اور بہتر ہے جلد جلد رخصتی کر دی جائے کیونکہ اس کا دماغ ساتھویں آسمان پر پہنچا ہوا ہے عمر نے مومنہ کو دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا تھا اب جو بھی ہوگا مومنہ کی رضا مندی سے ہوگا تحمل سے کام لو تم بھی تم نے گلتی کی ہے جو بھی تھا اس مسئلے کا پہلے ہی حل نکالا جا سکتا تھا تم تو کاروائی کرنے چل پڑے تھے تلال نے غصے سے عمر سے کہا تھا مجھے یہ رخصتی نہیں کرنی مومنہ کی آواز پہ کمرے کا ماحول مزید سنگین ہوا تھا وہیں عمر کے دل پر گھونسا پڑا تھا کیسی باتیں کر رہی ہو منتحہ نے دہل کے مومنہ سے کہا تھا تلال نے بھی لب بھیجے تھے تو چھیک ہے اگر اس ہفتے رخصتی نہیں ہوئی تو پھر کبھی نہیں ہوگی آگے آپ سب سمجھدار ہیں گھر کا شرازہ بکھیرنا ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں عمر دو ٹوک انداز میں فیصلہ سناتا آندھی توفان بنا باہر نکل گیا تھا اور مومن اپنی تظلیل پر آنسو بہاتی رہ گئی تھی تلال پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا تلال آپ عمر سے بات کر کے دیکھیں منتحہ نے تلال سے کہا کیا بات کروں میں اس سے میرا دل کر رہا ہے میں اس کا مو توڑ دوں تلال نے دہارتے ہوئے کہا تھا تلال مجھے لگتا ہے ہم اس وقت کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو رہے ہیں ہمیں عمر کو تھوڑا مارجن دینا چاہیے منتحہ نے عمر کے حق میں بات کی تھی کیونکہ وہ عمر کی حالت بھی سمجھ رہی تھی منتحہ بس اب اس پر مزید بات نہیں ہوگی جو مومنہ کہے گی بس وہی ہوگا تلال نے تیز لہجے میں کہا تھا منتحہ کا دل سوکے پتے کی طرح لرز کر رہ گیا تھا وہ کب ایسے لہجوں کی عادی تھی کبھی کبھی جذبات میں لیے گئے فیصلے زندگی کو الجھا کے رکھ دیتے ہیں یہی ان کے ساتھ ہو رہا تھا صبح کا آغاز ہو گیا تھا مگر وجود میں ایک بوجھلپن کا احساس رائیت کر رہا تھا دماغ الجھن کا شکار تھا دل پریشان تھا زندگی عجیب الجھی ہوئی تھی مومنہ کو گزشتہ راج پہ مشکل چپ کروا کے منتحہ افشا بیگم کے سوالوں سے بچتی بچاتی اس کے کمرے میں چھوڑ آئی تھی عمر رات کا گیا گھر نہیں آیا تھا تلال اور منتحہ کے بیچ بھی خاموشی تھی بات کرتے بھی تو کیا تلال ناشتہ کیے بغیر آفش چلا گیا تھا منتحہ دل مصوص کر رہ گئی تھی تلال کا رویہ دیکھ کر منتحہ نے اس کو بلانے کی حمد بھی نہ کی تلال آفش چلا گیا منتحہ کچن سمیٹ کر رکیہ بیگم کے پاس آ کر بیٹھی تو انہوں نے اس تفسار کیا تھا جی چلے گئے ہیں اس نے بے دلی سے کہا تھا اللہ میرے بچوں کی پریشانیوں کو دور کرے آمین رکیہ بیگم بھاپ گئی تھی کہ کوئی پریشانی تو ضرور ہے منتحہ ان کو دیکھ کر رہ گئی تھی واقعی ماں اولاد کو ایک نظر دیکھ کے بتا سکتی ہیں کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے جب تلال کی ازدواجی زندگی خراب ہونا شروع ہوئی تھی تب ہمارے گھر میں بہت دل دہلا دینے والی خاموشی اور ایک پورا سراریت والا ماحول ہوتا تھا تمہارے آنے سے یہ سناٹے رونکوں میں بدلے ہیں اس بار مجھے لگتا ہے کہ آفس کا معاملہ ہے جو اتنا پریشان ہو گیا ہے تلال رکیہ بیگم نے تلال کا رویہ دیکھ کر جوڑ توڑ سے بات مکمل کی تھی آپ فکر مت کریں خدا سب ٹھیک کرے گا انشاءاللہ منتحہ ان کو تسلیح ہی دے سکتی تھی کیا تلال کو ان دونوں کی اختلافات کو دیکھ کر اپنا ماضی یاد آ گیا ہے اس سوال کی بازگشت منتحہ کے چار سو تھی صبح سے شام اور شام سے اب رات ہونے کو تھی تلال کی آفس سے واپسی نہیں ہوئی تھی منتحہ بے بیٹے کال کر کے پتا کرو کیوں نہیں آیا ابھی تک پہلے تو کبھی اتنا لیٹ نہیں آیا اف یہ کاروباری معاملات رکیہ بیگم نے منتحہ کو کہا تھا جو خود پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی کال بھی کر چکی ہوں نمبر بند جا رہا ہے آفس کے نمبر پہ کال کی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ سر تو نکل گئے ہیں آفس سے منتحہ نے پریشانی سے رکیہ کو بتایا تھا پھر آ رہا ہوگا راستے میں ہی ہوگا تم فکر مت کرو میں ذرا عیشہ کی نماز پڑھ لوں رکیہ بیگم نے بہو سے کہا جو جبران کو گود میں لیا پریشانی سے ٹہل رہی تھی جی انشاءاللہ آپ نماز پڑھ لیں میں ذرا جبران کے کپڑے چینج کرلوں اس کے سونے کا بھی ٹائم ہو گیا ہے منتحہ نے کہتے ہوئے قدم کمرے کی جانب بڑھائے تھے ابھی وہ جبران کا موہ دھلوا کے کمرے میں لاکے اس کی صلاقر فارغ ہوئی تھی تلال کو کال کرنے کی گھر سے موبائل پکڑا تھا جب تلال خوشبوں میں رچہ بسا اندر داخل ہوا تھا اسلام علیکم تلال نے معمول کے مطابق سلام کیا تھا مگر لہجے کی بشاشت اور شوخی مفقود تھی وہ علیکم السلام کہاں رہ گئے تھے آپ آپ کا نمبر بھی بند تھا کب سے میں ٹرائے کر رہی ہوں منتحہ متفقر سے سب کچھ چھوڑ کر تلال کے پاس پہنچی تھی آفیس میں ہی تھا تلال نے سرسری انداز میں جواب دیتے ہوئے گھڑی اتار کر ڈریسنگ ڈیبل پر رکھی تھی اگر دیر ہور نہیں تھی تو کم از کم آپ کال کر کے گھر تو بتا دیتے ہم لوگ کب سے پریشان بیٹھے ہیں انتحہ نے تلال کو کہا تھا کم آن دیر سویر ہو جاتی ہے اور میں بچہ نہیں ہوں تلال کہتے ہوئے واش رومے فریش ہونے کی گھر سے چلا گیا پیچھے منتحہ اس کے روئیے پر دل محسوس کر رہ گئی تھی دل کی پریشانی اب اداسی میں بدل گئی تھی آنکھیں نم ہوئی تھی تلال نے کب اس سے یہ روئیہ اختیار کیا تھا وہ تو ایسے روئیوں کی عادی ہی نہیں تھی اگلے روز بھی تلال بغیر ناشتے کے آفس روانہ ہو گیا تھا منتحہ فکر میں گھلتی رہ گئی تھی کچھ سوچتے ہوئے وہ افشا بیگم کے پورشن کی طرف گئی تھی ارے میرا شونہ جبران آ گیا افشا بیگم منتحہ کی گود میں جبران کو دیکھ کر چہک اٹھی تھی جی آپ کا یہ جبران ناک میں دم کر کے رکھتا ہے یہ لے آپ پکڑیں اس کو میں ذرا مومنہ سے باتیں کر لوں آج مشکل سے فرصت ملی ہے منتحہ نے اپنا لہچہ ہشاش بشاش کرتے ہوئے افشا بیگم سے کہا تھا ہاں ضرور دیکھاؤ یہ لڑکی کل رات سے کمرے میں بند ہے یہ مجھے اب اکثر پریشان کرنے لگ گئی ہے اس کے بدلتے موڑ کا پتہ نہیں چلتا افشا بیگم نے جبران کو پکڑتے ہوئے فکر مندی سے کہا تھا منتحہ کا چہرہ ایک پل کو تاریخ ہوا تھا اگر گھر والوں کو ان دونوں کی چپکلش کا پتہ چل گیا تو پھر کیا یہ رشتہ جڑا رہ پائے گا کیا ان دونوں خاندانوں کا پیار سلامت رہے گا ایسے کئی سوالوں کی بازگشت تھی آپ فکر مت کریں ابھی وہ دراصل عرصے سے اکیلی رہنے کی عادی ہو گئی تھی ابھی ادھر ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگے گا منتحہ نے دلاسہ دیا تھا شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو بس خدا خیار کرے افشا بیگم نے کہا آمین انشاءاللہ میں بس ابھی آتی ہوں منتحہ مومنہ کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی دروازے پر دستک دیتی وہ اندر داخل ہوئی کمرہ تاریخ تھا صرف کھڑکی سے آتی تھوڑی سی روشنی تھی اور مومنہ بیٹھ کے بیچوں بیچ مو سر لپیٹے پڑی تھی اس کی حالت پر منتحہ کا دل کٹا تھا مومنہ بچے منتحہ نے پیار سے اس کو آواز دی تھی چجی آپ آئیں بیٹھیں مومنہ نے فوراں اٹھتے ہوئے منتحہ کو بیٹھنے کی پیشکش کی تھی منتحہ نے لائٹ آن کی اور دروازہ بند کیا تھا روشنی میں اب وہ منتحہ کا چہرہ دیکھ سکتی تھی جو اس کی گزری رات کی کیفت من و ان بیان کر رہا تھا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی میرے پاس الفاظ نہیں ہے مجھے سمجھ نہیں آتا تو میں کیسے میں تسلی دوں منتحہ نے اپنے لہجے کی نمی کو روک کر بات کا آغاز کیا تھا چچی وہ کیسے کسی کو میرا حق دینے کی سوچ بھی سکتا ہے کیا میں نے اس رشتے کو لے کے اس کو لے کے کوئی بددیانتی کی مجھے یہ سوچ کر ہی سانس رک رہا ہے کہ اگر یہ شادی کر لیتا پھر اور گیا تو یہ شادی کی نیت سے ہی تھا مومنہ نے روتے ہوئے پھر وہی باتیں دوہرائی تھی مومنہ اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے مگر اگر اس بات کو مٹانا ہو اور رشتوں کو قائم کرنا ہو تو سب بھول کر آگے بڑھنا ہے میری جان منتحہ نے اس کے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے سمجھایا تھا چچی آپ نے دیکھا وہ غلط کر کے بھی نہیں مان رہا الٹا وہ مجھے رشتوں کے نام پر ایموشنل کر رہا ہے کیا سب ذمہ داری عورت پر آئد ہوتی ہے مومنہ نے روتے ہوئے کہا تھا ایک طرح سے ہیں ایسی تمام ذمہ داریوں اور فرائض بحالت مجبوری یا خوشی عورت کو ہی پورے کرتی ہیں کیونکہ عورت کے پاس بہت ظرف ہے عورت کو لوگ جذباتی کہتے ہیں مگر عورت جذباتی نہیں ہوتی وہ تو اتنے کٹھن مراحل تیہ کر جاتی ہے مشکل حالات میں زندہ رہ کے فاتح ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو سہنا آتا ہے اس میں قربانی کا جذبہ بدرجہ آتم پائے جاتا ہے منتحہ نے اس کے بال سہلاتے ہوئے اسے سمجھایا تھا عورت اتنا صبر کہاں سہلاتی ہے مجھے تو صبر نہیں آ رہا صبر کسی کے کہنے سے تھوڑا ہی آتا ہے یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ خدا ہمیں عطا کرتا جاتا ہے کہ ہمیں بڑے سے بڑے زخم اور نقصان پر بھی صبر آ جاتا ہے چاہے وہ جانی ہو یا جذباتی منتحہ نے کھڑکی سے چنکیاتی روشنی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا مومنہ اب کی چپ رہی صرف اس کی سسکی بلند ہوئی تھی سوچ سمجھ کے فیصلہ لو اس فیصلے پر دونوں خاندانوں کی بقا ہے ماف کر کے جینا آسان ہوتا ہے ماضی کی غلطیوں کا بوجھ اٹھا کر جیا نہیں جاتا منتحہ نے اٹھتے ہوئے ایک سوچ کا پہلو اس کو تھمایا تھا تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم تمہارے ساتھ ہیں منتحہ اس کی پیشانی پر پیار کرتے باہر نکل آئی تھی اور وہ پیچھے منتحہ کی باتوں کو سوچتی رہ گئی تھی شام کو سب کے سوالوں سے بچتی بچاتی مومنہ چہل قدمی کو باہر نکلی تھی ابھی اس کو گارڈن میں پھرتے چند منٹ ہی ہوئے تھے جب عمر اپنے پورشن سے نکلتا اس کی طرف بڑھا تھا مومنہ افسردہ سے اس ڈھلتی شام کا حصہ ہی لگ رہی تھی عمر سے اس کی افسردگی دیکھی نہ گئی کلہ کا گارتے ہوئے اس نے مومنہ کو متوجہ کیا تھا امید ہے اب ہوش ٹھکانے آگئے ہوں گے نہ چاہتے ہوئے بھی لہجہ زہر خند بنایا تھا مومنہ عمر کی آواز سن کر شدید غصے میں آئی تھی میرے ہوش ٹھکانے لگانے والے آپ کون ہوتے ہیں مسٹر عمر اور میں تو ہوش میں آئی ہی اب ہوں مومنہ نے بھی اسی کی ٹون میں جواب دیا تھا دیکھو مومنہ تم بات کو فضول میں بڑھا رہی ہو عمر نے آپ کے نرمی سے کہا تھا اور ایک نظر اس کے زرد پڑھتے چہرے کو دیکھا تھا اور اپنی حرکت کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ مسٹر عمر وہ جائز تھی اگر میری باتیں فضول ہیں مومنہ ہتھے سے اکڑی تھی مومنہ ہتھ میں رہو آہستہ آواز میں بات کرو ہم گھر میں کھڑے ہیں عمر نے اب اس کی ہتھ دھرمی پر تلک لہجہ پنایا تھا اچھا ہے گھر والوں کو بھی پتہ لگنے تو ان کے صاحبزادے کی کرتوت مومنہ نے اس تہزائیہ لہجے میں کہا تھا میں پھر کہہ رہا ہوں اپنی حد میں رہو اگر ہمارے خاندان والوں کے بعد کے بیچ اس بات کو لے کر کوئی دوری آئی اس کی ذمہ دار تم ہوگی صرف اور صرف تم مومنہ عمر نے اس کی کلائی کو مرودتے ہوئے تیش سے کہا تھا بس یہی روب اور مردان کی دکھا سکتے ہو نکلے نہ تم بھی روایتی مرد ہی مومنہ نے سسکاری بھڑتے ہوئے ایک نظر عمر کو دیکھا تھا جو اس کو ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھتا تھا اب وقت ایسا بدلہ تھا کہ وہ اس کو گھاؤ ہی دیتا آ رہا تھا جو مرضی سمجھو مگر یہ بات گھر میں کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے ورنہ عمر نے اس کو وان کیا تھا وہ حالات کو مزید بگاڑنا نہیں چاہتا تھا پہلے ہی وہ تلال کی ہاتھوں زلیل ہو رہا تھا جو اس کی بات تو کیا شکل بھی دیکھنے کو روادار نہیں تھا بس آپ کے ورنہ سننے میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں مجھے کچھ دن اس وحشت زدہ محول سے آزادی چاہیے انقریب سب کو میرا فیصلہ پتہ چل جائے گا مومنہ نے مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے اس کی بات کاٹ کر اپنی بات مکمل کی تھی اور آگے جانے کو بڑھی تھی کیسی آزادی میں سمجھا نہیں عمر نے علشتے ہوئے پوچھا تھا چہرے پر تاریخ سا سایا لہر آیا تھا آپ کو بتانے کی پابند نہیں ہوں میں سمجھے آپ مومنہ نے سختی سے کہتے ہوئے قدم اپنے پورشن کی طرف بڑھائے تھے عمر پیچھے پیچو تاب کھا کر رہ گیا تھا تب ہی عمرہ افشن بیگم کے پورشن سے نکلی تھی مومنہ آپ ہی آپ کو چچی بلا رہی ہیں اپنی پیکنگ کر لیں عمرہ نے مومنہ کو پیغام دیا تھا عمر کے کان کھڑے ہوئے تھے مومنہ سر ہی لاتی اندر بڑھ گئی تھی عمرہ بات سنو عمرہ نے جھٹ عمرہ کو آواز دی تھی جی بھائی کیا ہوا یہ کدھر جا رہی ہے عمرہ نے دیکھے جتمنوں سے پوچھا تھا کون مومنہ آپ ہی ہاں اور وہ تمہاری بھابی ہے آپ ہی کہنا بند کر دو عمرہ نے اسے ڈانٹا تھا اگر بھابی بولوں تو آپ ہی ڈانٹ دیتی ہیں عمرہ بیچاری معصومیت سے بولی تھی اس کی تو ایسی کی تیسی تم اس کو بھابی ہی بلاؤ گی اب بتاؤ یہ کدھر جا رہی ہے عمرہ نے عمرہ کو نصیحت کرتے کہا تھا اپنے ماموں کی طرف علی بھائی لینے آ رہے ہیں عمرہ نے سکون سے اطلاع دیتے ہوئے عمرہ کا سکون اڑا دیا تھا اس کو تو میں بھیجتا ہوں سالی کے ساتھ بہت ہو گیا عمرہ نے غصے سے مٹھیاں بھیجی تھی کچھ سوچتے ہوئے اس نے رکیہ بیگم کے پورشن کی طرف قدم بڑھائے تھے جہاں کچھ دیر قبل طلال آفیس سے واپس لوٹا تھا اور اس کو شدید انداز میں اگنور کر کے گیا تھا وہ تھکا ہرا آفیس سے زیادہ جلدی واپس آ گیا تھا پچھلے دنوں سے کاروباری اور ذہنی تھکاوٹ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا گھر میں معمول کی چہل پہل نہیں تھی نہ ہی باتوں کی آوازیں آنیا کے کہکے نہ ہی جبران کی رونے کی آوازیں وہ علشتہ ہوا آگے بڑھا تھا رکیہ بیگم کے کمرے میں دستک دے کے داکل ہوا تھا السلام علیکم رکیہ بیگم ذکروزگار میں مشکول تھی وآلیکم السلام شکر ہے تمہاری شکل دیکھنے کو نصیب ہوئی رکیہ بیگم نے شکوا کیا تھا بہت معذرت بس کاروباری مسئلے بہت تھے باقی لوگ کدھر ہیں تلال نے کسی کو ابھی نظر آتے نہ دیکھا تو پوچھا تھا یاسی رائے تھا وہ ذرا ان کے ساتھ چلی گئی ہے بچوں کو لے کے میں نے ہی بھیجا تھا تاکہ ان کی آؤٹنگ ہو جائے تمہیں کال کی اس نے تمہارا نمبر ہی بند تھا رکیہ بیگم نے بیٹے کو کہا بعد میں آن بھی تو کر لیا تھا تلال نے تیکھی انداز میں کہا تھا منتحہ کے جانے کا سن کر ہمیشہ کی طرح وہ بدمزہ ہوا تھا اب اگلے بندے کو یہی کام ہے کہ بیٹھا تمہارے نمبر کا آن اور آف سٹیٹس پتہ لگاتا رہے جاؤ جا کے فریش ہو لو مومنہ کھانا لے آتی ہے رکیہ بیگم نے بیٹے کو جھاڑا تھا مجھے بھوک نہیں ہے میں فریش ہونے جا رہا ہوں تلال نے کہا اور کمرے سے باہر نکل آیا تھا بیٹے کی حالت پر رکیہ بیگم کو اتمنان ہوا تھا کہ وہ آج بھی منتحہ کو اتنا ہی چاہتا ہے یہ بس کوئی وقتی الچھن تھی جس میں وہ علچ کر ذرا بے خبر ہوا تھا اب بے خبری کی اتنی سزا تو بنتی تھی رکیہ بیگم نے منتحہ کو خود ہی بھیجا تھا تاکہ اس لڑکے کے ہوش ٹھکانے لگا سکیں وہ مطمئن سی مسکرا دی تھی وہ جھنچلاہٹ سے کمرے میں داخل ہوا تھا خالی کمرہ مو چڑا رہا تھا حد ہے شوہر کی اتنی بھی اہمیت نہیں کہ اس کو بتا دیا جائے تلال نے گھڑی اتار کر پھینکی تھی سرکاری دورہ ضروری ہے شوہر کونسا ضروری ہے تلال جھنچلاہٹ میں بول رہا تھا تب ہی دروازے پر دستک ہوئی آ جاؤ تلال نے بیزاریت سے کہا تھا کیسے ہیں چاچو عمر کی آواز گونجی تھی تلال کے جبرے بھیجے تھے پہلے اتنے دنوں کی کوفت اب منتحہ کا اور بچوں کا گھر پر نہ ہونا اوپر سے اب عمر کیوں تم نے اب کونسا ہارٹ اٹیک دینا ہے تلال نے لٹ مار انداز میں جواب دیا تھا اس دن سے دونوں کی بول چال کا سلسلہ بند تھا آج عمر نے ایک بار پھر پہل کی سوچی تھی چاہے آج پیٹ جائے تلال کے ہاتھوں مگر منا کر چھوڑے گا چاچو مانتا ہوں غلطی ہوئی ہے مگر آپ تو سمجھیں مجھے عمر نے معصومیت سے کہا تھا فسادی انسان تمہاری وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے مجھے دفع ہو جاؤ ادھر سے تلال نے اس کو خونخار نظروں سے گھورا تھا اگلا پل نہائید حیران کن تھا اونٹ جیسا لمبا چوڑا عمر تلال کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا میں تب تک نہیں ہلوں گا ادھر سے جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے عمر نے روحانسے انداز میں کہا تھا تلال کو ایک پل کو بچپن والا عمر یاد آیا تھا اگر میں گر گیا نا تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا تلال نے عمر کو تنبیح کی تھی جو اس کی ٹانگ کو جکڑ کے بیٹھا تھا اگر کوئی ان دونوں کو اس طرح دیکھ لیتا تو مفت میں تفریح کا موقع مل جانا تھا اگر آپ گرے تو آپ سے زیادہ میرا نقصان ہونا ہے ہڈی پسلی میری ٹوٹنی ہے عمر نے ہنسی روکتے ہوئے کہا تھا ڈراما نہ کر اٹھی در سے تلال نے مو بناتے ہوئے کہا تھا تینکیو سومت چاچو آپ بہت اچھے ہیں میرے سب سے اچھے دوست عمر نے تلال کے گلے لگتے ہوئے کہا تھا بس کر مکھن نہ لگا ادھر بیٹھو تلال نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا غلطی تو تم نے کی ہے مانتا ہوں کہ اس کے سامنے بھی اعتراف کر ضرور کروں گا مگر رخصتی کے بعد کون سی رخصتی تلال کے ماتے پر بل آئے دونوں کا رشتہ ہی ایسا تھا میری اور مومنہ کی کہ اس کی مرضی پر منحضیر ہے تلال نے صاف جواب دیا چاچو پلیز آپ تو اس کا ساتھ نہ دیں وہ جذباتی ہو کر یہ بات گھر میں بتا دے گی جو میں نہیں چاہتا کہ بدمزگی ہو میں نے گلتی کی ہے میں اس کا ہر طرح سے اس کو اپنی زندگی میں لا کے ازالہ کروں گا عمر نے منت کی تھی تلال بھی سوچ میں پڑا تھا تو ٹھیک ہے کر دیتے ہیں تمہاری رخصتی تلال نے حامی بھری مجھے آج سے دو دن بعد ہی رخصتی کروانی ہے عمر نے ہتھیلی پر سر سنچ بھائی اوہ اچھا تو میری بیوی اور بچوں کو وجاہت ہاؤس لے آو جتنا جلدی ہو سکے تمہارے نکاح کی طرح تمہاری رخصتی بھی اس کے گھر آنے سے منصوب ہے تلال نے شرط رکھی عمر کہکہ لگاتے کھڑا ہوا تھا ٹونٹ وری آپ پھر تیاری پکڑے میں آیا بھی عمر خوش و خرم سا باہر کی جانب بڑھا تھا اور تلال تصور میں منتحہ سے گلے شکوے کر رہا تھا منتحہ اپنے کمرے میں بیٹھی موبائل میں کچھ دیکھنے میں مصروف تھی جب عمر اندر داخل ہوا السلام علیکم سخت دل لوگو آپ تو اپنا بوریا بستر سمیٹ تلال ہاؤس کو سونا کر کے ادھر آ گئی ہیں عمر نے آتے ہی اپنے دل کے پھولے پھوڑے تھے واہ علیکم السلام تم کدھر آٹپ کے ہو انتحہ عمر کے آنے پر حیران ہوتی ہوئی بولی تھی جیسے آپ کی تلال ہاؤس سے اچانک غیر موجود کی میری رخصتی کی راہ میں رکاوٹ بن کے آٹپ کی ہے عمر نے تھنڈی آہ بھری کیوں جی میں رکاوٹ کیوں بن رہی ہوں انتحہ نے ہنسی روکتے ہوئے عمر کو تنگ کرنے کو کہا تھا جناب آلیا پیاری محترمہ ججی صحبہ مشیروں سے بھرا پڑا ہے تو آپ کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلنا اس میں سے صرف میں ایک بات مان سکتی ہوں کہ ہاؤس سارا میرا حمایتی ہے سوائے تلال کے انتحہ نے کہا تھا ارے تلال صاحب تو آپ کے مرید ہیں عمر نے شوخی دکھائی ہم دیوانے کے خواب منتحہ بڑھ بڑھائی تھی میری حالت اظہار پر کب گور فرمائیں گی آپ اور ٹکی پیک کدھر ہیں دونوں عمر نے پھر مدے کی بات کرتے ہوئے آنیا کے بارے میں پوچھتے نشیست سنبھالی تھی جبران کو سلایا ہے ابھی میں نے اورانیا یاسر کے ساتھ باہر گئی ہوئی ہے تم بیٹھو میں کچھ کھانے پینے کے لیے لے کے آتی ہوں اس تکلف میں مت پڑھیں آپ بس آپ میرے سہرے میں پھول کھلانے کی تیاری کریں عمر کی سوئی پھر اسی بات پر اٹھکی تھی پہلے اپنی زوجہ کو تو منالو رخصتی پر اس کو آپ ہی منا سکتی ہیں اب کے عمر نے افسردگی سے کہا تھا مجھے نہیں لگتا ایسا کہ میں یہ کر سکتی ہوں اور کیا مجھے اس کو اس معاملے میں مجبور کرنا چاہیے آپ کے منتحہ نے پرسوچ انداز میں کہا ساتھ ہی عمر کو کچھ باور کروایا تھا جس کو سمجھتے ہوئے عمر نے پہلو بدلا تھا اور ٹیک چھوڑتے ہوئے سیدھا ہو کے بیٹھا تھا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو کبھی اپنے اس عمل پر پشتانا نہیں پڑے گا امید ہے کہ اتنے بھروسے کے قابل تو ضرور ہوں گا میں عمر نے جھکے سر کے ساتھ کہا تھا بات بھروسے کی نہیں مومنہ کے ڈر کی ہے اور میں تو شروع سے اس معاملے میں لچک کی ہامی تھی مجھے غلط مت سمجھو میں صرف مومنہ کی وجہ سے کہہ رہی ہوں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے مگر میں اس کو جذباتی ہو کے کوئی انتہا کا فیصلہ نہیں کرنے دوں گا اس کے دماغ میں کوئی الٹی بات چل رہی ہے اس رشتے کو لے کر جو کہ ہماری فیملیز کے لئے بہتر نہیں ہے اس لئے میں چاہ رہا ہوں یہ معاملہ ادھر ہی ختم ہو جائے عمر نے منتحہ کو کہا تھا اس نے تم سے کچھ کہا منتحہ نے ٹھٹکتے ہوئے پوچھا تھا وہ اس رشتے سے آزادی چاہ رہی ہے یہ بات کہتے ہوئے عمر کی زبان بھی لڑکھڑائی تھی منتحہ نے دہل کر دل پر ہاتھ رکھا تھا اور میں اس ہفتے ہی رخصدی چاہ رہا ہوں اس لئے تو آنن فانن آپ کو لینے آیا ہوں تلال چاچو نے گھر کے بڑوں سے بھی بات کر لی ہوگی رخصدی کے بارے میں عمر نے منتحہ کو تفصیل سے آگاہ کیا تھا تلال کی ذکر پر منتحہ کے کان کھڑے ہوئے تھے تلال وہ تو اس معاملے میں تم سے بدگمان تھے پھر وہ کیسے بات کر رہی ہیں بڑوں سے چچی میں نے ان کو منا لیا ہے آپ جلدی سے سامان باندھ لیں ورنہ میرے چچا خود آپ کو لینے حاضر ہوں گے عمر نے ہستے وی بات کا رخ بدلا تھا تمہارے چچا اپنی دنیا میں مگن ہیں اگر آنا ہوتا تو آ چکے ہوتے میں صرف تمہاری وجہ سے جلدی گھر جا رہی ہوں ورنہ میرا رکھنے کا پلان تھا منتحہ نے جلے دل سے اٹھتے ہوئے کہا تھا میں کیا کروں میری رخصدی بھی نکاح کی طرح آپ کے ساتھ منصوب ہے بھلا ہو میرے چچا کا عمر ہنسا تھا منتحہ سر ہلاتے ہوئے تیاری کرنے باہر نکل گئی تھی عمر جب بچوں ان منتحہ کو لے کے گھر پہنچا تو آفشان بیگم کی گھری جلاس پرائے عمر کی رخصدی بیٹھا ہوا تھا گاڑی کی آواز سنکے عمرہ اور عمرہ بھاگتے ہوئے بچوں کی جانب لپکے تھے شکر ہے آپ آگئی چچی جان عمرہ نے خوشی سے چہکتے ہوئے اس کی گودھ سے جبران کو لیا جو آج خلاف توقع اچھے موڑ میں تھا آنا ہی تھا ادھر ہمارے چچا مرجھائے ہوئے جو گھوم رہے تھے میں ذرا دیکھنوں کون سی امرجنسی نافذ کی ہوئی گھر پہ ان دونوں چچابہ دیجے نے منتحہ نے گاڑی کے اندر بیٹھے عمرہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا جائے نا بسم اللہ کریں سب کدھر ہیں عمرہ نے ہنسی روکتے ہوئے پوچھا تھا چاچو کی طرف عمر بھائی کی اچانک ہنگا میں رخصدی پر اجلاس چل رہا ہے عمرہ نے ہستے ہوئے اطلاع دی تھی اور ساتھی نیند میں جھولتی آنیا کو اٹھایا تھا تم اب گاڑی سے نکلنا پسند کرو گے یا گاڑی میں ہی دھرنا دینا ہے رخصدی تک منتحہ نے بھی آج تنزیہ باتوں کا امبار اکٹھا کیا ہوا تھا کسی کا غصہ کسی پر نکل رہا تھا اپنی دلہن کو لے آؤں زرہ پھر مل کر دھرنے پر بیٹھیں گے آپ اندر زرہ جلدی کی تاریخ نکلوا لیں عمرہ نے گاڑے دیورس کرتے ہوئے کہا تھا اف یہ لڑکا ہر وقت جلدیاں اور دلہن کو کدھر لینے جا رہا ہے مومنہ کہاں ہیں منتحہ جلدتی بھنتی امیر اور امیرہ کے ساتھ بیگ پکڑے اندر داخل ہوئی تھی وہ اپنے مامو کی طرف گئی ہیں امیرہ نے کہا کیا بنے گا ان دونوں کا منتحہ سوچتے ہوئے داخلی دروازے سے اندر داخل ہو گئی ٹی وی لاؤنج میں ہی سب براجبان تھے منتحہ کو دیکھ کر سب خوش اور حیران بھی ہوئے تھے کیونکہ منتحہ رہنے کے لئے گئی تھی البتہ تلال موبائل پر مگر نظر آیا منتحہ کا دل جلا تھا السلام علیکم سب نے جواب دیا تھا منتحہ تو رہنے گئی تھی افشا بھابی نے پوچھا مجھ سے کون سا پوچھ کے گئی تھی تلال نے اپنا تنس کا تیر چلایا تھا اگر پوچھ لیتی تو تم نے کون سا اجازت دے دیرنی تھی رہنے کی کیونکہ منتحہ آسمہ بیگم نے ہستے وے تلال کی ٹانگ کھینچی تھی سب ہی ہس پڑے بھئی رابطے کا ذریعہ موبائل ہی بند ملے گا تو کوئی کیسے اجازت لے سکتا ہے اب کبوتر اور چٹھی کے دور تو ہے نہیں کہ ان کی خدمات لے لی جائیں رکیہ بیگم نے ہستے وے بیٹے کی طبیعت صاف کی تھی دنیا کی واحد ساس ہیں جو بہو کے پیار میں بیٹے کو بھی نہیں بخش دی تلال نے کہتے ہوئے ایک نظر اپنی دنیا کی طرف دوڑائی تھی جہاں ناراض گی افسردگی اور پتہ نہیں کون کون سا رنگ تھا بچی کو سانس تو لینے تو آتے ہی شروع ہو گئے ہیں بیٹھو بیٹا تم امیر اس کو ادھر لٹا دو اب کے اکرام صاحب نے سب کو ڈانٹا تھا منتحہ سر ہلاتے ہوئے بیٹھ گئی تھی اور امیرہ سے جبران کو پکڑا جو اب بھوک سے رونا شروع کرنے والا تھا تھوڑی دیر پہلے گاڑی میں بنایا گیا فیڈر اس نے بیگ سے نکالا تھا اور اس کو گود میں لٹا کے فیڈر پلانے لگی تلال ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھ کر رہ گیا تھا جو ناراض گی میں اور بھی قاتل روپ تھارے ہوئے تھی منتحہ یہ تمہاری ہنگامی واپسی عمر اور مومنہ کی رخصدی کی وجہ سے تو نہیں ہوئی جیسے نکاح پہ ہوا تھا آسمہ بیگم نے اب اچھمبے سے پوچھا تھا یہی کہہ سکتے ہیں منتحہ نے آسمہ بیگم کو کہا تھا میں سچ کہہ رہی ہوں کیا تلال آسمہ بیگم نے اب تلال کو چھڑتے ہوئے پوچھا تھا تلال نے کان کھجاتے ہوئے پہلو بدلا میرے خیال میں رخصدی کے لیے آج سے دو دن بعد آنے والا جمعہ مبارک ٹھیک ہے آپ سب کیا کہتے ہیں تلال نے بات ہی بدل ڈالی تھی ٹھیک ہے بسم اللہ کریں کل سے سب اپنی اپنی تیاریاں شروع کریں مگر کوئی فضول سامان اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں کیوں محسین رکیہ بیگم نے کہا تھا جی بالکل اللہ کا دیا سب کچھ ہے ہمیں صرف اپنی بیٹی چاہیے محسین صاحب نے کہا تھا ٹھیک ہے جیسے آپ اور آپ کو مناسب لگے اکرام صاحب نے بھی حامی بھر دی تھی امیرہ اور امیرہ نے پر جوش ہو کے یاہو کہا تھا اور بھائی کو بھی اوکے کا گرین سگنل دے دیا تھا سب کے چہرے خوشیوں سے دمک اٹھے تھے چلیں سب پھر صبح ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ کافی رات ہو گئی ہے محسین صاحب نے کہتے ہوئے محفل برخواست کی تھی وقت کم تھا اور تیاریاں زیادہ تھی تو وقت پہ سو کے اگلے دن جلدی اٹھنا لازمی تھا امیر تم آنیا کو لے کے چلو میں امہ کو لے کے آتا ہوں تلال نے امیر سے کہا تھا یوں سب آگے پیچھے چلتے اپنے اپنے پورشنز کی طرف بڑھ گئے تھے اب صرف افشاں بیگم اور منتحہ جبران کو گود میں لیے بیٹھی تھی مومنہ کب واپس آئے گی دن تو بس دو ہیں منتحہ نے افشاں بیگم سے پوچھا تھا عمر گیا ہوا ہے اس کو لینے انہوں نے اتمنان سے جواب دیا دونوں چچا بھتیجہ بہت بڑی فلمیں ہیں منتحہ نے دل ہی دل میں سوچا تھا تب ہی موبائل پر میسیج آیا اب خدا نہ پسند کریں گی کمرے میں دھڑکا تھا پھر منتحہ نے میسیج کو بری طرح اگنور کیا تھا اور وہ اور افشاں بیگم اب کپڑوں اور باقی تیاریوں کی گفتگو میں مگن ہو گئی تھی جب دس منٹ بعد آقاب سے ہواس پر چھا جانے والے کلون کی خوشبو میں رچہ بسا تلال اس کے قریب جھکا تھا دونوں مضبوط ہاتھ بڑھا کے اس کی گود سے اس نے جبران کو اٹھایا تھا اس سارے عمل میں تلال کا لمس منتحہ کو مہکا گیا تھا جبران کو اٹھاتے ہوئے اس کا ہاتھ منتحہ کے کندے سے چھوا تھا جلدی روم میں آئیں ورنہ جبران کی طرح آپ کو اٹھا کر لے جانے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا منتحہ کے کان میں میٹھی دھونس بھری سرگوشی کرتا تلال باہر نکل گیا تھا جبکہ منتحہ اپنی سانسے شمار کرتی رہ گئی تھی افشاں بیگم بھی سامنے بیٹھی تھی خدا بھلا کرے موبائل کا جو وہ موبائل پر کپڑوں کے ڈیزائن دیکھ رہی تھی ورنہ منتحہ تو شرم سے پانی پانی ہو جاتی سرک پڑتے چہرے کے ساتھ سامنے ٹیبل پر رکھے جگ میں سے ایک گلاس میں پانی انڈل کے وہ دو گھنٹ میں ہی ختم کر گئی تھی وہ جو اسی اتنا ناراض تھی اس کی ذرا سی قربت پر حواس باختہ ہو گئی تھی وہ خود کو سنبھالتے اب ناراضگی برقرار رکھنے کا سوچ رہی تھی اور غائب دماغی سے افشیہ بیگم کو سن رہی تھی گزرتے وقت کے ساتھ تلال کے غصے کا گرافہ بڑھ رہا تھا مومنہ لاؤنج میں اپنی ممانی کے ساتھ بیٹھی مووی انچوائے کر رہی تھی علی بھی ان کو کمپنی دے رہا تھا کہہ لو تمہارے فیورٹ پاپ کون کھاؤنا علی سے باول مومنہ کو پاس کیا تھا علی کی آواز نے اندر آتے عمر کی کانوں تک رسائی حاصل کی تھی وہ یہ سن کے جل اٹھا تھا السلام علیکم میرے اکلوتے سالے صاحب جی عمر بلند آواز کہتا اندر داخل ہوتا سب کو متوجہ کر چکا تھا پاپ کون مو میں ڈالتی مومنہ تیورا کر رہ گئی تھی غصے سے وہ بل بلا اٹھی تھی مگر سب کے سامنے خود پر کابو پانے کی کوشش کر رہی تھی تم ادھر مومنہ نے اپنے تیش پر کابو پاتے ہوئے پوچھا تھا بس کیا کرو آنا پڑا آخری ایک ضروری کام جو آ پڑا عمر نے اپنی شیرنی کا سرخ چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تھا وہ جانتا تھا وہ اس وقت آگ بگولہ ہو گئی تھی کیسی ہیں آپ مومانی جان عمر نے اب مومنہ کے ساتھ بیٹھی مومانی جان کا مخاطب کیا تھا میں ٹھیک ہوں تم سناو بیٹھو بیٹا مگر عمر صاحب اور شوق نظروں سے محترمہ مومنہ کو تارنے میں مصروف تھے پیٹھنے کا تو وقت نہیں ہے دراصل وقت کم ہے ایک دیکھ کام کی انجام دہی میں عمر نے زمانی انداز میں کہتے ہوئے مومنہ سمیت سب کو الجھا دیا کون سا کام ہے ایسا علی نے اب کی بار پوچھا تھا تب ہی مومانی بیگم کے فون کی بیل بجی تھی افشاں کی کال ہے سب خیریت ہے نا مومانی بیگم اب کے فکر مندی سے پوچھ رہی تھی ارے آپ بے فکر ہو کے کال اٹینڈ کریں اور خوش خبری سن لیں عمر نے مومانی بیگم کو تسلی دیتے ہوئے اپنی بیگم کو پرشوک نظروں سے دیکھتے زمانی انداز میں کہا مومنہ کی چھٹی ہیس کچھ غلط ہونے کا علارم دے رہی تھی وہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بیچے بیٹھی رہی مومانی بیگم اب کال پر مصروف تھی اب بیٹھیں تو عمر بھائی علی نے عمر کو پھر سے بیٹھنے کا کہا تو وہ سر ہلاتے بیٹھ گیا تھا مومانی بیگم حال احوال دریافت کرنے کے بعد مزید گفتگو میں مصروف تھی اتنی جلدی بھی کیا ہے مومانی بیگم نے کہا تھا مومنہ کا ماتھا ڈھنکا تھا اس نے زہر خند نظروں سے عمر کو دیکھا جو اتبی نانو سکون سے بیٹھا دائیں پیر کو جھلا رہا تھا ٹھیک ہے میں بھیجتی ہوں بہت بہت مبارک ہو آپ کو جی عمر بھی ابھی آیا ہے چلیں اب کل ملاقات ہوتی ہے خدا حافظ مومانی بیگم نے ہستے وے کال بند کی تھی اور ساتھ بیٹھی مومنہ کو ساتھ لگاتے ہوئے دعائیں دی تھی خدا تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے بہت بہت مبارک ہو وہ روبوٹ بنی صورتحال کا جائزہ لے رہی تھی کس بات کی مبارک علی نے پوچھا تھا بھئی ان دونوں کی رخصتی کی اس جمعہ کو ہے اب مومنہ کو گھر جانا ہوگا کیونکہ تیاری میں وقت کم ہے اس لئے عمر اس کو لینے آیا ہے مومانی بیگم نے تفصیل بتائی تھی مومنہ تو سن رہ گئی تھی چلیں اب اجازت دیں کافی ٹائم ہو گیا ہے کل لازمی چکر لگائیں عمر نے جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہا تھا کیونکہ مومنہ کے خطرناک تہور وہ دیکھ چکا تھا یہاں کوئی ہنگامہ نہیں چاہتا تھا علی زغرلیخہ سے بول کے اس کا سامان گاڑی میں رکھوا دو مومانی بیگم نے علی کو کہا تھا جو سر ہلاتا اٹھ کے چلا گیا تھا اور سر جو کئی مومانی کی تقلید میں مومنہ بھی باہر نکل آئی تھی کیونکہ دس منٹ میں مومنہ عمر کے ساتھ گھر کی طرف روان دوا دی گاڑی میں خاموشی کا راج تھا مومنہ کا دماغ سن تھا ایک بار پھر سے دھوکہ دیا تھا عمر نے اس کو یہی بات مومنہ کو سیخ با کر رہی تھی عمر نے بات کرنے کو گلہ کھنکارا تھا مومنہ وہ دراصل عمر نے مومنہ کا سرخ چہرہ دیکھتے ہوئے بات کا آغاز کیا تھا تم نے ایک بار پھر ثابت کر دیا عمر محزین کے تم بھی ایک روایتی مرد ہو کچھ ٹائم قبل تم میرے ساتھ تعاون کی باتیں کر رہے تھے اب میرے منظر سے ہٹتے ہی میری پیٹ پہ چورا گھومپ ڈالا مومنہ کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا دیکھو بات سمجھنے کی کوشش کرو تم اس وقت جذباتی ہو رہی ہو عمر نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی مجھے تم اپنے جیسا مت سمجھو میں جو بھی فیصلہ کرتی ہوں سوچ سمجھ کے کرتی ہوں جذبات میں آکے کسی سے نکاح کا نہیں سوچتی ہوں مومنہ نے کاری وار کیا تھا مومنہ تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو عمر نے جبڑے بھینچے تھے اس تنس پہ اس کا غصہ کئی گناہ بڑھ گیا تھا نرمی تم نہیں اس معاملے میں میں دکھا رہی ہوں تم تو صفاق بنے ہوئے ہو مومنہ نے نم آنکھوں سے کہا تھا عمر ایک لحظے کو نرم پڑا تھا مومنہ آخر تم کیا چاہتی ہو میں بارہا تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایسا کچھ غلط نہیں کیا تم کیوں ہم دونوں کی زندگی کو عجیرن کر رہی ہو تمہارے ان زہر خند الفاظ کے زخم ابھی ہرے ہیں بھولا نہیں ہوں میں عمر نے تلمیلاتے ہوئے کہا تھا میں یہ رخصتی نہیں چاہتی مجھے نہیں چاہیے تمہاری بٹی ہوئی محبت گین آتی ہے مجھے خود سے وہ چیختے ہوئے بولی تھی مومنہ پاگل ہو گئی تھی اس سب سے گاڑی ایک جھٹکے سے رکھی تھی لفظ گھن پہ عمر کو اپنا وجود جلتا محسوس ہوا تھا بس بہت ہو گیا اب اپنی بکواس بند کرو اب میں تمہیں بتاؤں گا گھن کیا ہوتی ہے تم نے میری محبت کو انتقام بنا دیا ہے اب تمہیں ایک نیا عمر دیکھو گی جسٹ واش ناؤ عمر گررایا تھا مومنہ کی نازک کلائی پر اس کی گرفت سخت تھی مومنہ بل بلا اٹھی تھی میں تلال چاچو سے بات کرتی ہوں میں ہر کس ایسا نہیں ہونے دوں گی مومنہ چلائی تھی شوق سے کرو مگر تمہاری معلومات کے لئے بتا دوں کہ تلال چاچو نے ہی ہماری رخصتی کی تاریخ بڑوں سے تیہ کروائی ہے عمر نے مومنہ کا غصے سے جلستہ چہرہ دیکھتے ہوئے اطلاع دی تھی جو مومنہ کے احساب کو اور جنجوڑ گئی تھی تلال چاچو ایسے کیسے کر سکتے ہیں وہ بوری طرح بل بلائی تھی میں یہ رخصتی نہیں کروں گی میں کمزور نہیں ہوں مومنہ بھی چیخی تھی ٹھیک ہے پھر میری موت کی ذمہ دار تم ہوگی اور یہ مزاق نہیں ہے نہ ہی محض بات تم جانتی ہو مجھے عمر نے ہر بات پر زور دیتے ہوئے کہا تھا مومنہ سنناٹیا کی زدمے آگئی تھی وہ جو کہتا تھا وہ کر بھی جاتا تھا اب کیا وہ یہ کھیل رچا رہا تھا اس کے ساتھ مومنہ کا دماغ بند ہو رہا تھا آگے کیا ہوگا وہ کیا کرے گی سب سمجھ سے باہر تھا عمر اب واپس ڈرائیونگ سیٹ سنبھال جگا تھا اس کا چہرہ ہر قسم کی نرمی سے خالی تھا صفاقیت کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی باقی کا راستہ خاموشی سے کٹا تھا مومنہ کے موبائل پر میسیج بی بجی تھی میسیج منتحہ کی جانب سے تھا جس میں اس نے مومنہ کو ان کے گھر میں موجودگی کی اطلاع دی تھی گاڑی گھر کے سامنے آکے رکی تھی مومنہ ایک پل بھی ضائع کیے بغیر گاڑی سے نکلی تھی عمر جو وہاں سے نکلنے سے پہلے ہی منتحہ کو میسیج کر کے سب ہینڈل کرنے کا کہہ چکا تھا اب سرد سانس خارج کرتا ڈرائیونگ سیٹ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا تھا جبران نے رو رو کے تلال کی ناک میں دم کر دیا تھا منتحہ نے بھی ڈھٹائی کا مظہرہ کیا تھا مجبوری میں تلال کو ہی آنا پڑا تھا تب ہی گاڑی سے مومنہ نکلی تھی اور زور دار دھماکے سے گاڑی کا دروازہ بند ہوا تھا جبران کو پکڑے تلال نے ہونک سا چہرہ لیا مومنہ کو دیکھا تھا مومنہ نے بھی جبران اور تلال کو دیکھا مومنہ کو اب تلال پر بھی غصہ آیا تھا مومنہ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ روتے جبران کو مومنہ تلال سے لے لیا آج منتحہ چچی اور بچے ہماری طرف رہیں گے آپ دونوں اب تشریف لے جا سکتے ہیں تاکہ مزید سازشیں کر سکیں مومنہ نے بپرے انداز میں کہتے ہوئے مین ڈور کو تیزی سے بند کر دیا تھا تلال تو اس صورتحال پر حیران رہ گیا تھا جبکہ عمر مومنہ کو شیرنی بنے دیکھ کے انجوائے کر رہا تھا اس بار تو تلال بیچارہ خوامخواہ زد میں آیا تھا تلال کی ذرا ہوش تمبلے تو سمجھ آیا تھا وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے عمر پر چڑھائی کر رہا تھا کیا ضرورت تھی اس آفت کو آدھی رات لانے کی تلال نے عمر کو گھورتے ہوئے کہا جو کھسیانی ہنسی ہنس رہا تھا بس دل کے ہاتھوں مجبور تھا تو لے آیا عمر نے دل پر ہاتھ مارتے ہوئے ایک اداع سے کہا تلال نے مٹھیاں بھیجی تھی تیرا دل ہی بیکار ہے اور اب جو میرے ساتھ ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہے تلال کا بس نہیں چل رہا تھا عمر کو کچھا چبا جائے اف اتنا ڈر چچی کا توبہ توبہ چاچو عمر نے اب ہپے کٹنی عورت کا رول ادا کرتے ہوئے کہا تھا دفع ہو جاؤ تم ناراض ہے وہ مجھ سے وہ بھی تمہارے اس کیے ہوئے کرتود پہ بات کرنی تھی میں نے اس سے مگر بھلا ہو میری دماغ سے پیدل بھتیجی کا جو تیرے غصے میں میری بیوی کو بھی آج اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھ رہی ہے تلال نے عمر کو گھورتے ہوئے اس کے گناہ گنوائے تھے تو صبح کر لیجئے کا بات شکر ہے ویسے آپ نے آج ہی سچائی کا اطراف کیا کہ آپ کی بھتیجی میں دماغ نامی پرزہ نہیں ہے آج میں ایک اطراف یہ بھی کرتا ہوں تمہارے دماغ کو بھی زنگ لگ چکا ہے اب دفع ہو جاؤ تلال نے عمر کو گھورتے ہوئے زہر خند لہجے میں کہا تھا مگر وہ چکنا گھڑا بنا مسکراتا رہا کہلیں جو کہنا ہے آپ کو میں سمجھ سکتا ہوں غم ابھی تازہ ہے عمر نے تلال کے غصے کا کوئی اثر قبول نہ کرتے ہوئے کہا تھا تم نہ اس وقت مجھے زہر لگ رہے ہو بلکہ اس سے بھی برے تلال نے سرد سانس خارج کرتے ہوئے کہا تھا اور اپنے پورشن کی طرف بڑھا تھا اب کوئی اور صورت تو نظر نہیں آ رہی تھی آئیں چاچو آپ بھی میرے کمرے میں چلیں ایسے تو پھر ایسے سہی ہم بھی آج بیچلر پارٹی کرتے ہیں عمر نے تلال کو کھلے دل سے آفر کی تھی اس سے پہلے کہ تلال عمر کی گردن دبوچ لیتا عمر اس کے ارادے بھاپ کر بھاگ لیا تھا پیچھے تلال پیچو تاب کھاتے اندر پڑ گیا تھا مومنہ جبران کو پکڑے اندر پہنچی تھی منتحہ آفشان بیگم کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مصروف تھی ارے تم آ گئی منتحہ نے خوشی سے مومنہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا آفشان بیگم بھی بیٹی کو دیکھ کر خوش ہوئی تھی میری پیاری بیٹی اب پرائی ہو گئی ہے آفشان بیگم نے نم آکھوں سے کہا تھا ماں تھی دل تو بھر آنا تھا نا مومنہ کا تو پہلے ضبط کے مارے برا حال تھا مگر وہ رونا نہیں چاہتی تھی جبران نے پھر مو پھاڑ کر رونا شروع کر دیا تھا اس کو ادھر دو مجھے مجال ہے یہ لڑکا جو دو منار سکون سے بات کرنے دے منتحہ نے خفا ہوتے جبران کو مومنہ کی گود سے لیا تھا کچھی نیند سے اٹھا ہے اس لئے تنگ کر رہا ہے آفشان بیگم نے کہا یہ ویسے بھی باپ جیسا موڑی ہے 24 گھنٹے بس مو پھلا کے رکھنا اس کا پسند دیدہ مشکلہ ہے منتحہ نے زبردستی مسکرہت سجاتے ہوئے دل کی بھڑاس نکالی تھی چیچی آپ ادھر آج رک رہی ہیں میرے پاس میرے روم میں ہی سو رہی ہیں آپ کب سے چپھڑی مومنہ نے خاموشی توڑ دی تھی ہاں منتحہ رک جاؤ میں تو کہتی ہوں کہ شادی تک ادھر ہی رک جاؤ تاکہ رونک لگے دو ہی تو دن ہیں شادی میں افشا بیگم نے بھی جھٹ کہا تھا گھر کے بڑے بچوں کی شادی تھی سب کے ارمان تو بہت تیز شادی کو لے کر مگر بھلا ہو عمر کی جلد بازیوں کا منتحہ کوئی دھر رکنے والی بات پر تلال کے تاثرات سوچتے ہوئے ایک پل کو جھر جھری آئی تھی مگر اگلے ہی پل اس کا غصہ اود آیا تھا کیوں نہیں لازمی بلکہ میں تو کہہ رہی ہوں شادی کے بعد بھی دو تین دن رک کے جاؤں گی منتحہ نے جبران کو تھپکتے ہوئے ہامی بھری تھی آپ کو آپ کے میاں نے یہ دو دن پتہ نہیں کیسے گزارنے دینے ہیں آپ شادی کے بعد کی تو بات ہی مت کریں مومنہ نے منتحہ سے کہا تھا اس بات پر اس کا دل دھڑکا تھا کیونکہ کہہ تو وہ بلکل ٹھیک رہی تھی بات تو سچ ہے مگر میں منع لوں گی تلال کو افشا بیگم نے ہستے ہوئے کہا تھا چلیں چچی روم میں چلتے ہیں اور ماما آپ جبران کے یوز کی چیزیں لادیں پلیز مومنہ نے ماں سے کہا تھا افشا بیگم سر ہلاتے ہوئے رکیہ بیگم کے پورشن کی طرف چل دی منتحہ ایک نظر کھلے دروازے پر ڈالتی تلال کا ردی عمل سوچتے ہوئے سیڑھیاں چڑ گئی تھی تلال جلتا بھنتا آ کر بیڑ پر آڑا تیرچھا لیٹ گیا تھا منتحہ کے بیگ ویسے ہی سامنے سوفے پر پڑے ہوئے تھے آنیا کو امیرہ لے گئی تھی اپنے ساتھ سلانے وہ ویسے بھی امیرہ کی دیوانی تھی آ لینے تو ذرا منتحہ میڈم آپ کی مزاج تو درست کرتا ہوں خامخہ جھانسی کی رانی بنی ہوئی ہے تلال نے کڑ کے کہا تھا یہ کیا بات ہوئی بندہ بیٹھے بات کرے تاکہ مسئلے حال ہوں ادھر تو یک طرفہ فیصلے ہوتے ہیں تلال کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا تب ہی دروازے پر دستک ہوئی تھی سر کہیں خوشی کا احساس سر اٹھا کر جھوما تھا دستک پھر ہوئی تھی اب انتظار نہیں ہو رہا محترمہ سے اٹھ تلال اب تمہارے بدلہ لینے کا ٹائم آ گیا ہے خوب نخرے دکھاؤں گا اب میں بھی تلال دل ہی دل میں لمبے چوڑے پلان بناتا دروازے کی طرف بڑھا تھا دروازہ کھولتے ایک ناراض سی نظر جب سامنے ڈالی تو افشاں بیگم کھڑی تھی تلال کا موڑ بری طرح خراب ہوا تھا غصہ مزید اود آیا تھا خیریت آپ اس وقت خود پر کابو پاتے ہوئے تلال نے اچھمبے سے پوچھا تھا ہاں وہ منتحہ ہماری طرف رک رہی ہے تو جبران کا بیگ دے دو ذرا مجھے افشاں بیگم نے کہا تھا جی بہتر اپنے اندر تھاٹھے مارتے غصے کے سمندر پر کابو پاتے وہ دروازے سے ہٹا تھا اور کبروں کا بیگ اٹھا کر افشاں بیگم کو دیا تھا افشاں بیگم بیگ پکڑے گھر کو واپس ہو لی جبکہ تلال پیچ اتاب کھاتا رہ گیا جبران کو سلا کے منتحہ فارغ ہوئی تو سامنے چپچا بیٹھی مومنہ پر نظر پڑی تھی منتحہ نے ایک سرد سانس خارج کی تھی کب تک ایسے ہی بیٹھی رہو گی بات کرو عمر سے اس معاملے کا حال تلاش کرو اور اس بات کو ختم کر کے آگے بڑھو منتحہ نے مومنہ کے پاس رکھی کرسی سنبھالتے ہوئے بات کا آغاز کیا تھا بات تو وہیں کی جاتی ہے جہاں دوسرا فریق بھی بات کرنے پر اور معاملات سلجھانے پر آمادہ ہو مگر جب سامنے والا فریق معاملات کو انا کا مسئلہ بنا لے اور ایموشنل بلیک میلنگ پر آ جائے تو نہ معاملات حل ہوتی ہیں نہ ہی دل صاف ہوتا ہے مومنہ نے پس مردہ لہجے میں کہا تھا وہ ہونے والی دلہن تھی مگر اس کے چہرے پر اداسے اور حزن و ملال کے رنگ تھے ترو تازگی اور خوشی کی رمک تک نہ تھی منتحہ کا دل دکھا تھا تم نے تلال سے بات کی منتحہ نے پوچھا تھا کیا بات کروں کہ مجھے میری مرضی کرنے کا حق دے کر اب آپ نے خود ہی رخصتی کی تاریخ کیوں تیہ کر دی یا یہ کہ عمر نے ان کو کون سی پٹیاں پڑھائی ہیں جو رات و رات وہ اتنا بڑا فیصلہ لے چکے ہیں مومنہ نے تنزیہ ہنستے ہوئے کہا تھا مومنہ میری جان ایسے خود کو عذیت مت دو ٹائم دو سب چیزیں اور معاملات وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے میرا دماغ بند ہے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا سوچوں کیا کروں کیسے خوش رہوں مومنہ کی آنکھوں سے آنسو بہے دے میری جان خود کو یوں حلکان تو مت کرو افشان بھابی بھی تمہیں لے کے بہت پریشان ہے تمہاری یہ افسورتگی ان سے پوشیدہ نہیں ہے آسمہ بھابی بھی باتوں ہی باتوں میں میرے سے ہزار بار استفسار کر چکی ہیں کہ مومنہ پہلے سی نہیں رہی منتحہ نے اسے ساتھ لگاتے ہوئے اس سے منسلک مخلص اور پیار کرنے والے لوگوں کے بارے میں بتایا تھا مجھے ایسے لگتا کہ میری باتیں ختم ہو گئی ہیں بولتے ہوئے آپ مجھے وحشت سی ہوتی ہے میں اگر آج تک ضبط کر کے بیٹھی ہوں تو صرف اپنے گھر والوں کی خاطر ہی چپ ہوں اگر میں چپ ہوں تو تائے جان کی وجہ سے وہ پہلے ہی دل کے مریض ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ اس سے آگے مومنہ سے بات مکمل نہ ہوئی تھی مومنہ بلگتے ہوئے یہ منتحہ کو اپنا حال سنا رہی تھی میری طرف دیکھو اللہ پر بھروسہ ہے نا منتحہ نے اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے ہوئے پوچھا تھا جی بس اس پر ہی تو بھروسہ ہے مومنہ نے نم لہجے میں کہا تھا وہ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتا تو تمہارے ساتھ کیسے برا کرے گا وہ اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کے ساتھ برا نہیں کرتا جو سب سہاروں سے بڑا سہارا اور سب کا سہارا ہے اس کی محبت کے بارے میں بتا رہی ہوں مومنہ ایک ایک لفظ پر ایمان لاتے ہوئے آہستہ آہستہ پر سکون ہو رہی تھی سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں ان الفاظ میں بے پناہ قیمتی راز پوشیدہ ہے مومن کا دل خدا کے ذکر سے ہی رہت پاتا ہے آفشا بیگم کے ہاں ناشتے کی ٹیبل پر رونک لگی ہوئی تھی بچوں سمیت امیرہ اور امیرہ بھی ادھر پر آجوان ناشتہ کر رہے تھے جبران البتہ رکیہ بیگم کی گوت میں تھا اور منتحہ کیچن میں اپنی نگرانی میں ناشتہ بنوا رہی تھی اکرام صاحب آفیس کے لیے نکل گئے تھے منتحہ اب تم بھی آجاؤ جلدی سے ناشتہ کر لے آفشا بیگم نے منتحہ کو آواز دی تھی مومن کا موڑ بھی اب قدر بہتر تھا کچھ منتحہ کی باتوں کا اثر تھا کہ وہ پور سکون ہنس کھیل رہی تھی تب بھی ٹیبل پر رکھے مومن کے موبائل پر میسیج بھی بجی تھی کس کا میسیج ہے دیکھنا ذرا مومن اپنے ساتھ ساتھ آنیا کو بھی ناشتہ کروا رہی تھی مومن نے ناشتے میں مگن ہونے کی وجہ سے امیرہ سے کہا تھا امیرہ نے جب میسیج دیکھا تو مسکراتے ہوئے ایک نظر سب کو دیکھا تھا اور ایک نظر مومنہ پر ڈالی تھی جو آنیا کے موں میں ایک کا پیس ڈال رہی تھی میں پڑ دوں امیرہ نے شرارت سے کہا تھا ہاں پڑ دو اس میں کیا تھا مومنہ نے اب بیزاریت سے کہا تھا ایسے کیا سسپنس پھیلا رہے ہو اب پڑ بھی دو کسی لارٹری والوں کا ہوگا کہ آپ کے بیس ہزار اور گاڑی اور چاند پر پلارٹ نکلا ہے انتہا نے ناشتے کی ٹیبل پر پلیٹ رکھتے ہوئے کہا تھا سب ہس پڑے تھے تو دلوں کو تھام لیں پھر سب حاضرین عرض کیا ہے جہاں بھی جانا تو آنکھوں میں خواب بھر لانا یہ کیا کہ دل کو ہمیشہ اداس کر لانا میں برف برف رتوں میں جلا تو اس نے کہا پلٹ کے آنا تو کشتی میں دھوپ بھر لانا لہک لہک کے پڑھتے ہوئے امیر نے شیر مکمل کیا تھا مومنہ اب الرڈ ہوئی تھی بھیجنے والا ہے مسٹر عمر اکرام ارے واہ واہ میرے بھائی اٹھا کے رکھ کام امیر نے اب باقی کا بھنڈا بھی پھوڑا تھا اور حاضرین نے مانی خیز نظروں سمیت مومنہ کو دیکھا تھا جس کے غصے کا گراف اب خاصی خطرناک حد تک بڑھ چکا تھا ادھر دو میرا موبائل مومنہ نے جھٹو میر سے موبائل چھینا تھا اور باہر نکل گئی تھی اب کیا شاعر کا لائف جواب دینے جا رہی ہیں اوے ہوئے کڑی شرما گئی امیر ہی کیا جس کی زبان بند ہو جائے شرم کرو ہونے والی بھاوی کو تنگ کر رہے ہو لو اب وہ شرماتی باہر ہی نکل گئی ہے رکیہ بیگم نے ہستے ہوئے امیر کو ڈانٹا تھا بھاوی ہونے سے پہلے وہ میری بہن ہیں دادو امیر نے ہستے ہوئے کہا تھا ٹھیک کہہ رہا ہے ڈبل ڈبل رشتے ہیں تو تنگ بھی پھر ڈبل کرنا بنتا ہے منتحہ نے ہستے ہوئے کہا تھا اندر کا ماحول خاصا خوشگوار اور ہلکا پھلکا ہو گیا تھا مگر باہر مومنہ انگاروں پر جل رہی تھی کسی مجنوں کی اولاد اس کی عاشقی تو ساری میں ناک کے راستے نکالتی ہوں مومنہ نے درشتی سے کہہ تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ کر دیں عمر جو آفیس کے لئے تیار ہو رہا تھا گنگنا تہوے ٹائی باندھ رہا تھا تبھی اس کا موبائل بجا تھا وہ دیکھے بھی نہ ہی جان گیا تھا کہ کال کس کی ہوگی مت بس ہم چہرہ لیے عمر نے موبائل پکڑا توقع کہ این مطابق دشمن جان کی طرف سے ہی کال تھی ہیلو عمر نے موبائل کان سے لگاتے ہوئے کہا تھا یہ صبح صبح کیا واہیات حرکتیں کر رہے ہو مومنہ نے چھوٹتے ہی پوچھا تھا میں نے کیا کیا ہے عمر نے لاعلمی کا مظہرہ کیا تھا اتنے معصوم مدبروں یہ جو محبت نامیں بانٹ رہے ہو مجھے کیوں بھیجا ہے مومنہ نے بینہ کسی لگی لپٹے کے سیدھا اس پہ وار کیا تھا میں کب بانٹ رہا ہوں اور یہ محبت نامیں میرے دل کا حال ہیں میں نے تو آج سب سے پہلے تمہیں میسج کیا ہے عمر نے شیرنی کی دہار سنتے ہوئے کہا تھا یہ ڈائیلاغ اور کتنی لڑکیوں سے مار چکے ہو صبح کا خیر میری بھلا سے مگر ایک بات سن لو تو آج کے بعد مجھے میسج نہیں آنا چاہیے مومنہ منتاثر ہوئے بینہ ازلی بیزاری سے بولی تھی تمہارا دماغ درست ہے تم بیوی ہو میری ہماری رخصتی بھی ہونے والی ہے تمہیں نہیں کروں گا تو کس کو کروں گا عمر کو غصہ تو بہت آیا تھا مگر خود پہ کنٹرول کرنا پڑا تھا رخصتی ابھی ہونے والی ہے ہوئی تو نہیں نا تو خود پر کنٹرول کرو مومنہ نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تھا تو کیا رخصتی کے بعد آؤٹ آف کنٹرول ہونے کی اجازت ہے عمر نے شرارتی لہجے میں پوچھا بکواس مت کرو مومنہ اس کی معنی خیزی پر سرخ پڑھتے ہوئے چیخی تھی کچھ پل کو خاموشی ہوئی تھی اگلے لمحے اس خاموشی کو عمر نے توڑا تھا تمہیں تو میری محبت بھی بکواس لگتی ہے افسوس کا مقام ہے میرے لئے تو تمہاری محبت موت کا مقام ہے تم افسوس کی بات کرتے ہو مومنہ نے اب درشت لہجے میں کہا تھا بکواس بند کرو اب عمر کے ضبط کی خات تھی اب عمر بھی چیخا تھا چلاو مت سچ سننے کی عادت ڈالو مومنہ بھی اس کے روب میں آئے بغیر دہاری تھی تم اپنے سچ اپنے پاس رکھو صبح صبح دماغ خراب کر دیا ہے تم بس میری ناجائز ڈھیل کا فائدہ اٹھا رہی ہو آج تیار رہنا شام میں شاپنگ پر جانا ہے مود ہو رکھو میں تو مر کے بھی نہیں جاؤں گی مومنہ ہٹ دھرمی پر اتر آئی تھی جاؤ گی تو تم ضرور اب یہ تم پر ہے کہ زندہ جانا پسند کرو گی یا ٹانگیں توڑ کر لے جاؤں گا عمر نے اس کو اپنا فیصلہ سنایا تھا تم ایک انتہائی بدتمیز انسان ہو مومنہ سے کچھ نہ بن پایا تو وہ چیخی تھی تم سے ہی سیکھا ہے عمر نے اثر لیے بغیر مومنہ کو بات لگائی تھی چلو میں بدتمیز ہی سہی مگر بے وفا نہیں ہوں تو بے وفا ہی کہاں سے سیکھی ہے عمر کا کچھ پل پہلے والا سکون ملیاں میٹ کر گئی تھی اس کے لہجے کی عزیت یاسیت اور حزنہ ملال عمر کے دل میں گھڑ گیا تھا کال بند ہو چکی تھی اور موبائل جیسے بے جان ہوتے عمر کو بھی منجمت کر گیا تھا شام کا وقت تھا آنگن میں اب چار سو گھنے سائے تھے مومنہ اور منتحہ باہر لان میں بیٹھی ماحول کو انجوائے کر رہی تھی آنیا پاس بیٹھی ٹرائنگ بک پر کلرز کے ساتھ الٹے سیدھے ڈیزائن بنا رہی تھی شاپنگ کب سے شروع کرنی ہے تم نے آج تو بھابی لوگ گئے ہیں دن صرف کل کا رہ گیا ہے رات میں اب میں تمہیں لے کے جاتی ہوں تاکہ ڈریس تو آ جائے چاہے ریڈی میڈ ہی لینا ہے مگر وقت سے لینا مناسب ہے منتحہ نے مومنہ کو کہا تھا جو کسی قسم کی دلجسپی ظاہر نہیں کر رہی تھی ممہ آپی یہ دیکھیں کیا بنا میں نے آنیا ڈرائنگ بک اٹھائے خوشی سے ان کی طرف دوڑی تھی یہ کیا ہے میری جان منتحہ نے آنیا کو پیار سے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تھا یہ مومنہ آپی اور عمر بھائیہ توتلی آواز میں اس نے کہا تھا پیج پر دو گردار آڑی ترچی لائنز میں بنے تھے اور رنگ برنگے کلرز کیے ہوئے تھے میری پیاری ڈول مومنہ نے آنیا کا پیار سے بوسا لیا تھا السلام علیکم بھاری گم بھیر آواز سے تلال نے سلام کیا تھا اس کے کلون کی دل فریب مہک منتحہ کے چار سو پھیل گئی تھی اور دل الک دھڑک رہا تھا وَا عَلَيْكُمْ أَسْسَلَام مومنہ نے جواب دیا تھا کل جو کچھ اس نے کہا وہ غصے اور برہمی میں کہا تھا وہ غصہ تھوڑا تھنڈا ہوا تو شرمندہ بھی ہو رہی تھی منتحہ کی آواز گویا گلے میں دم توڑ چکی تھی السلام علیکم بابا جان آنیا بھی پرجوش انداز میں بابا کو دیکھتے ہوئے بولی تھی تلال مسکراتے ہوئے منتحہ کے پاس کھڑی بیٹی کے قریب جھکا تھا آنیا کے قریب جھکتے تلال کا ہاتھ منتحہ کے ہاتھ کو چھو گیا تھا تصادم جاندار تھا منتحہ کو اپنے دل کی دھڑکنے کانوں میں سنائی دینے لگی وَا عَلَيْكُمْ أَسْسَلَامْ بابا کی جان تلال نے آنیا کی پیشانی پر پیار کرتے ہوئے کہا تھا لفظ جان کہتے ہوئے تلال ایک نظر منتحہ کو دیکھا تھا تب ہی منتحہ نے ایک نظر تلال کو دیکھا تلال کی آنکھوں میں غصہ ناراض کی اور محبت کا تھاٹھے مارتا سمندر دیکھ کر منتحہ ساکن ہو گئی تھی بیٹا آپ ذرا مومنہ آپی کے ساتھ جاؤ مجھے آپ کی ماما سے بات کرنی ہے بلکہ دماغ درست کرنا ہے تلال نے اب بینہ لحاظ کے کہا تھا تلال کی ان تیوروں پر منتحہ سہم گئی تھی یہ روپ تو منتحہ نے اس کا کبھی نہیں دیکھا تھا چاجو دیکھئے کل جو بھی ہوا اس میں چاچی کا کوئی قصور نہیں وہ تو ان کو میں نے روکا تھا منتحہ کا چہرہ ضبط سے سرخ ہوا تھا میں کون سو کوئی باز برش کر رہا ہوں میں جانتا ہوں ساری حرارت تمہاری تھی میری بیوی تو بہت بھولی ہیں تلال نے عجیب انداز میں کہتے ہوئے منتحہ کے سرخ چہرے کو دیکھا تھا مومنہ سر ہلاتے آنیا کو اٹھا کر لے گئی تھی تلال نے ایک پور سوچ نظر منتحہ کے سرابے پر گارڈ رکھی تھی منتحہ ضبط سے بیٹھی تھی لبوں کو آپس میں بیوست کر کے اپنی بے قراری کو چھپا رہی تھی بڑے حمایتی پال رکھے ہیں میسیس تلال نے کرسی سنبھالتے ہوئے سلکتے انداز میں کہا تھا منتحہ کو اب دیش آیا تھا کہ غلطی بھی خود کی تھی اور اکڑ بھی خود رہے تھے رکیہ بیگم کا پڑھایا پارٹ اس کو یاد آیا تو خود کو مضبوط کرنے لگی تھی کوئی کام کی بات ہے یا میں جاؤں منتحہ نے اٹھنے کو پر تولتے ہوئے کہا تھا تلال اس کے تیور دیکھ کر رہ گیا باپ رے یہ میری بیوی ہی ہے ایک دن کی دوری کیا ہی تیور ہی بدل گئے ہیں کی کون سی ٹرانسفورمیشن ہے تلال نے پرشوک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا کل رات ساری غصے میں سلکتے گزاری تھی جیسے دھول ہو گئی تھی گنتی درست کر لیں پچھلے ایک آفتے سے آپ عموماً گھر سے گائے بھی پائے جاتے تھے منتحہ نے اپنے اندر کا غصہ پہلی بار تنس کے راست سے ظاہر کیا تھا تلال کی سب نرم مزاجی اڑنچو ہوئی تھی آپ مجھے بینا بتائے کیوں گئی تھی تلال نے پوچھا آپ گھر تھے منتحہ نے سوال کے بدلے سوال داگا تھا آپ کال کر سکتی تھی کیا آپ کا موبائل آن تھا گھر ہی آنا تھا مر تو نہیں گیا تھا آپ کے زج ہو کے تلال نے کہا تھا منتحہ کا دل دہلا تھا شکوہ کنا آنکھوں میں اب نمی سی چمک اٹھی تھی تیزی سے کرسی چھوڑ کر اٹھی میری بات سنیں تلال نے تیزی سے اس کا ہاتھ کھینچ کر اس کو روکنا چاہا تھا وہ اس کے لئے تیار نہ تھی سیدھی تلال کے کندے سے آ لگی تھی تلال پر جیسے موتہ تھنڈی میٹھی پھوار برس پڑی تھی منتحہ کی بھی سانسیں اس کے کلون سے الچ کر بھاری ہوئی تھی منتحہ ساری ناراض کی بھلا کر اس مہربان سائے میں سب بھلا تو دیتی مگر کچھ پل قبل کا الفاظ کا حملہ بہت جان لے وا تھا گھر کب آئیں گی اس فسون خیز لمحے میں گھرے تلال نے سرگوشی نمہ آواز میں پوچھا تھا اور منتحہ کی آنکھوں میں جھانکا تھا جہاں قیامت خیز منظر تھا وہ افشاں بھابی منتحہ کے گلے میں آسوں کے فسے گولے نے اس کو بولنے نہ دیا بولیں میں سن رہا ہوں تلال نے منتحہ کی کمر پر گرفت سخت کرتے ہوئے اسے بولنے پر اکسایا تھا منتحہ بیٹا پڑی بیگم آپ کو بلا رہی ہیں تب ہی عقب سے ہیلپر کی آواز پر دونوں چونک پڑے تھے ماحول کا فسون لمحے میں ختم ہوا تھا منتحہ اس سے دور ہوتی ذرا سمپلی تھی اور ایک نظر تلال کو دیکھا تھا جو محبت پاش نظروں سے اسے ہی تک رہا تھا کچھ لمحے قبل کہے گئے الفاظ پھر سے کانوں میں گنجت اور منتحہ کے نرم دل میں تلال کے لئے پیدا ہوئے نرم جذبات دور جا سوئے میں شادی کے بعد ہی گھر آؤں گی اب شادی سے اگلے دن آپ لینے آ جائیے گا منتحہ نے برہمی سے تلال کو دیکھتے ہوئے کہا تھا غصے میں یہ تک بھول گئی تھی کہ وہ کون سا دور آئی ہوئی ہے جب وہ لینے جائے گا ایز یو ویش منتحہ بینعازی سے کہتی وہاں سے چل دی تھی اور تلال اسے دیکھتا رہ گیا تھا حد ہے یار تلال حد ہے تلال نے اب خود پر غصہ اتارا تھا رکیہ بیگم کی بھرپور حمایت کے ساتھ عمر مومنہ کو ساتھ شاپنگ پر لے جانے پر کامیاب ہو گیا تھا منتحہ اور آسمہ بیگم نے الگ ڈرائیور کے ساتھ مارکٹ کا روح کیا تھا ٹرائف کرتے ہوئے عمر شوخی میں گنگنا رہا تھا اور گاہے بگاہے ایک نظر پہلوں میں بیٹھی دو شیزہ پر ڈال دیتا تھا جب بینعازی کے سارے ریکارڈ دوڑ رہی تھی جیسے وہ اکیلی ادھر موجود ہو زبان گھر تو نہیں بھول آئی عمر نے جان پوچھ کر تنس کیا تھا اس کی خاموشی اسے راس نہیں آ رہی تھی دوسرا زبان میں اگر کہیں تو عزت راس نہیں آ رہی تھی ہنوز خاموشی برقرار تھی میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں اتنی تم اللہ میاں کی گائے ہو نہیں جتنی بن رہی ہو عمر نے اس کو بولنے پر اکسایا تھا مگر وہ بے تاثر چہرہ لیے بیٹھی ہوئی تھی چلو خاموش رہنا بھی اچھی بات ہے لگتا ہے شادی کے بعد میری فرما برداری کی پریکٹس کر رہی ہو آئی لائک اٹ مجھے فرما بردار بیویاں پسند ہیں عمر نے اب تاک کروار کیا تھا اور مجھے تم جیسے خوش فہم اور زبان طراز شوہر زہر لگتے ہیں اور یہ اپنی بیویوں والے تجربات میرے اوپر مت آزماؤ مومنہ ہتھے سے اکھڑی تھی چلو اس بہاں نے شوہر تو مانا عمر نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تھا کیا ہی خوشکون احساس تھا اس کے موں سے لفظ شوہر سن کے کیا کرو مجبوری میں یہ کڑوا گھونٹ بھرنا پڑ رہا ہے مومنہ نے بنا لحاظ کے دو بدو کہا تھا خیال رکھنا کہیں یہ کڑوا گھونٹ امرت نہ بن جائے عمر نے اعتماد سے کہا تھا اور ایک مانی خیز نظر سے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا انسان کو اپنے گزشتہ ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے دعویٰ کرنا چاہیے مومنہ نے اس تہزائیہ نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا تمہارا مسئلہ پتا کیا ہے تمہارا دماغ بہت چھوٹا ہے تم ایک نہائیت شکی لڑکی ہو عمر آجیز آ گیا تھا وہ بات جتنی مرضی گھما لیتا آخر یہی پیان رکھتی تھی اپنی شوہر کی بہوں میں کسی غیر لڑکی کو دیکھنا جو اس کی محبت میں گوڑے گوڑے گرفتار ہو اور دماغ چاہے کتنا بھی فراہ ہو خود ہی تنگ ہو جاتا ہے مومنہ نے تاثف سے کہا تھا تم ایک دن پشتاؤ گی عمر نے اس کی باتوں کا حوالہ جانتے ہوئے غصے سے جبڑے بھینچے تھے اب مومنہ کی طرف سے کوئی بھی جواب نظارت تھا پوری شاپنگ میں مومنہ نے ہوں ہاں سے کام چلایا تھا اس کا کسی بھی چیز میں دھیان نہیں تھا تنگ آ کر عمر نے سب اپنی چوائز کا لیا تھا اب وہ واپسی کے لیے نکل پڑے تھے جب پارکنگ میں اکب سے آنے والی آواز پر دونوں مڑے تھے عمر ایک خاتون کی آواز پر دونوں نے مڑ کے دیکھا تھا ایک خاتون جس نے میک اپ سے اپنی عمر کو اچھا خاصا چھپا رکھا تھا ساتھ ایک مارڈرن لڑکی تھی جس نے سر پر رمال اوڑ رکھا تھا لڑکی کو مومنہ پہچان چکی تھی اس کا حلق کڑوا ہو گیا تھا مجھے گاڑی کی چابی دو تم اپنے رشتہ داروں سے مل لو مومنہ نے عمر سے کہا تھا عمر نے زہرخند نظر مومنہ پر ڈالی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سیدھا اپنے ساتھ کھڑا کیا تھا السلام علیکم آنٹی عمر نے خوش دلی سے میسیس حسین کو کہا تھا میسیس حسین رمشا کی والدہ تھی میری موجودگی کا خیال کر کے اپنے رشتے خراب مت کرو ساس کو ماما بولو آنٹی مت کہو مومنہ نے ایک زہریلی نظر سامنے کھڑی رمشا پر ڈالی جو خونخار نظروں سے مومنہ کو دیکھ رہی تھی با علیکم السلام جیتے رہو یہ کون ہے میسیس حسین نے عمر سے پوچھا تھا ارے آپ لوگ غیر ضروری باتوں میں مجھے بھول گئے مجھ سے نہیں ملو گے رمشا نے آگے بڑھ کے عمر کا ہاتھ تھاما تھا مومنہ کی دھڑکن میس ہوئی تھی کان سائیں سائیں کرنے لگے تھی اس بے تکلفی پہ مجھے فرق نہیں پڑتا جیسے سب دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے تھے تمہیں بھلا بھول سکتے ہیں عمر اب کے جواب مومنہ کی طرف سے آیا تھا شکستہ لہجہ یہ بات تو بالکل ٹھیک کی تم نے بیٹا تم عمر کی کیا لگتی ہو میسیس حسین نے پوچھا تھا ماما یہ عمر کی قزن ہے اب کے رمشا نے تعرف کروایا تھا جیسے اس کو کوئی ڈر ہو اچھا اچھا عمر بیٹے تم اپنی فیملی کو ہماری طرف کب لا رہے ہو تاکہ مل بیٹھ کے دونوں فیملیز بات چیت کر سکیں میسیس حسین نے پوچھا تو رمشا نے شرمیلے انداز سے مومنہ کو دیکھتے ہوئے نظریں چھکائی تھی مومنہ کے دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے عمر کی اس ڈبل گیم پہ مجھے گاڑی کی چابی دو اب کے مومنہ نے جارہانہ انداز میں کہا تھا عمر کو مجبوراں گاڑی کی چابی اسے دینی پڑی تھی ایکسکیوز می مومنہ گاڑی کی چابی پکڑ کے اجلت سے وہاں سے نکلی تھی اس کو کیا ہوا ہے رمشا نے معصومیت سے پوچھا تھا آنٹی میں نے رمشا کو آگاہ کر دیا تھا کہ گھر پہ فنکشن ہے میری عمر نے بات شروع کی تھی ماما آپ بھی کیسے بھول جاتی ہیں ہمیں بھی تو انوائٹ کریں گے نا عمر اب ابھی ان سے پرامس لیں کہ یہ پرسوں ہماری طرف آ رہے ہیں ہر حال میں ورنہ میں آپ کی کوئی بات نہیں سننے والی رمشا نے آخر میں ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا تھا عمر بیٹے آپ کی بہت مہربانی ہوگی اگر آپ پرسوں گھر چکر لگا لوگے پھر ہمیں رمشا کو لے کے سیشن کے لئے جانا ہے آپ کو تو پتا ہے کیا چل رہا ہے میسیس حسین نے اپنی لادلی بیٹی کو دیکھتے ہوئے عمر سے کہا تھا عمر یہاں آ کے بے بس ہو جاتا تھا جی ضرور آپ فکر مت کریں چلیں اب میں چلتا ہوں فیملی کے ساتھ آیا ہوا ہوں عمر نے کہتے ہوئے اجازت چاہی تھی فیملی تو آپ کی میں ہوں عمر رمشا نے کہتے ہوئے اس کا بازو تھاما تھا رمشا بھی چلیں بیٹا ہمیں بھی دیر ہو رہی ہے میسیس حسین نے عمر کی کیفیت سمجھتے ہوئے رمشا سے کہا تھا تو وہ مو بناتے آگے بڑھ گئی تھی عمر بھی ایک سرد سانس خارج کرتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا گاڑی کے دور کھولے ہوئے تھے مومنہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کی بجائے پچھلی سیٹ پر سر رکھے آنکھیں موندے پڑی تھی پلیز یہ حسان کر دو مومنہ نے التجائیہ انداز میں کہا تھا اس کے لہجے میں کچھ تھا جس کی وجہ سے عمر لب بھیجتا چپ چپ ڈرائیونگ کرنے لگ گیا تھا ماتھے پر پر سوچ لکیریں تھی مستقبل تاریخ لگ رہا تھا کچھ بھی سجھائی نہیں دے رہا تھا وہ آسمہ بیگم کے ساتھ بازار سے لوٹی ہی تھی جب اس کا اومیرہ نے نگین اور اس کی والدہ کی وجہت ہاؤس میں آمد کی اطلاع دی تھی ایک عجیب سی بیچینی اور استراب نے اس کے وجود کا آہاتہ کر لیا تھا آپ سب لوگ شاپنگ دیکھیں میں ذرا مہمانوں سے ملکے آتی ہوں منتہا نے اٹھتے ہوئے کہا تھا ٹھیک ہے تم ہو آؤ آسمہ بیگم نے کہا وجہت ہاؤس میں داخل ہوتے ہی اس کے کانوں میں ہنسی مزاق اور باتوں کی آوازیں ٹکرائی تھی تلال کی ہنسی سن کے اس کا کلیجہ جل اٹھا تھا اب بہت ہنسی کے پھوارے پھوٹ رہے ہیں میرے ساتھ تو آگ اگلتے رہتے ہیں منتہا نے کڑ کر سوچا تھا وہ داخلی دروازہ بور کر کے ڈرینگ روم میں داخل ہوئی تھی السلام علیکم منتہا نے پورے اعتماد لہجے میں سب کو سلام کیا تھا واہ علیکم السلام آؤ بھائی بہرانی کدھر رہ گئی تھی تم مہمان تمہارے گھر آئے بیٹھے ہیں خالہ سادیا نے منتہا کا سرطہ پاس جائزہ لیتے ہوئے کہا تھا میں ذرا اپنے گھر کے کاموں میں مصروف تھی شادی والا گھر ہے نا اس لیے اور ویسے بھی کسی نے آپ کے آنے کی اطلاع ہی نہیں دی کیسی ہیں آپ نگین منتہا نے جواب دیتے ہوئے تلال پر تنز کے تیز برسا کر نگین کا حال بھی دریافت کیا تھا میں ٹھیک ہوں نگین نے جواب دیا کھانا بنواتی ہوں میں منتہا نے ایک نظر سب کو دیکھتے ہوئے کہا تھا انداز سے اعتماد اور ملکیت کا رنگ واضح تھا تلال نے ایک نظر دشمن جان کو دیکھا تھا بڑی کوئی اپ ڈیشن ہو گئی ہے تلال نے دل میں سوچا تھا اور نظروں کا زاویہ بدلہ تھا باہر سے منگوا لیتے ہیں کیوں نگین کو تو ویسے بھی گے ایف سی پسند ہے تلال نے گزشتہ روز کا بدلہ پورا پورا لینے کی ٹھانی تھی ہاں آئیڈیا برا نہیں ہے نگین نے بھی ہامی بھری تھی پھر ایسا کریں آپ دونوں جا کر کھا آئیں خالہ بیگم اور ماما گھر کا کھانا ہی کھائیں گی کیونکہ آج کل ایک تو یہ وبا آئی ہوئی ہے اور دوسرا ویسے بھی احتیاط لازمی ہیں منتحہ نے ضبط سے کام لیتے ہوئے اپنے انداز نے اپنے شہر کو اجازت نامہ دیا تھا تلال نے مسکراہت ضبط کرتے ہوئے پہلو بدلہ تھا ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے منتحہ مجھے باہر کا کھانا حضم نہیں ہوتا تو فائدہ کیا کھانے کا رکیہ بیگم نے بھی تقلید کی دی پھر آپ کھانا گھری بنوالیں تلال نے کہا نہیں آپ ہوا ہیں باہر سے کیا پتہ مزاج درست ہو جائیں آپ کے برتن اٹھانے کے لیے آگے بڑھ کے سرگوشی میں تلال سے کہا تھا مزاج تو اب آپ کی میں درست کروں گا تلال نے بپرے انداز میں کہا مرد جو ٹھہرے غلطی کر کے بھی اکڑ نہیں جاتی منتحہ نے کہا تھا تلال کو یہ تنز بری طرح چبھا تھا مگر موقع کا لحاظ کرتے ہوئے خاموش ہو گیا منتحہ وہاں سے ہٹتی کچن میں آگئی تھی اور ہیلپر کی مدد سے کھانے کی تیاری شروع کر دی تھی دو گھنٹے بعد کھانا میز پر لگ گیا تھا سب بھی رغبت سے کھا رہے تھے آپ لوگ بھی آنا لازمی شادی پر تلال نے انوائٹ کیا تھا منتحہ نے خونخواہ نظروں سے تلال کو دیکھا ضرور آتی مگر میرا آفس ورک کچھ پیچھے پڑ جائے گا نا تو ایک دن آف لے لینا خالہ بیگم نے حال بتایا آف لینا مشکل ہے ماما کچھ ضروری میٹنگز ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں نگین آخر کو کام بھی تو ضروری ہے منتحہ نے بریانی کی پلیٹ میں چمچ ہی لاتے ہوئے کہا تھا تلال نے ایک نظر اس کے ضبط سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا بڑی زبان لگ گئی ہے کٹلس اٹھانے کے بہانے منتحہ کے پاس ہوتے تلال نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی آپ کی صحبت کا اثر ہے منتحہ نے بھی سرگوشی نمہ آواز میں کہا تھا یہ کون سا روپ ہے بٹ آئیم لوینگ اٹ تلال نے آنکھ دباتے ہوئے کہا تھا منتحہ کی تیزی تلاری ایک منٹ میں اڑنچو ہوئی تھی اتنے لوگوں کی موجود کی میں تلال کی اس بے باقی پر وہ شرم سار ہو گئی تھی تب ہی رہی سے ہی قصر تلال نے اس کا ہاتھ اپنی گریفت میں کر کے نکال دی تھی دونوں کی نظریں ملی تو تلال نے آنکھوں سے اشارہ کیا جیسے کہہ رہا ہو کہ جیسے کو تیسا منتحہ بلپلا کے رہ گئی تھی منتحہ مجھے ذرا یہ فرائی فیش پاس کریں خالہ بیگم نے کہا تھا منتحہ نے ایک نظر تلال کو دیکھا جو اب رگبہ سے پلیٹ پر جھکا کھانا کھا رہا تھا منتحہ تلال کی بائیں جانی بیٹھی ہوئی تھی منتحہ کا دائیں ہاتھ اب تلال کی جکڑ میں تھا جی یہ لیں منتحہ نے مجبورا اب بائیں ہاتھ سے بمشکل ڈش پاس کی تھی بیٹے دوسرے ہاتھ سے دیں رکیہ بیگم نے ٹوکا تھا وہ تو تلال نے پکڑا ہوا ہے میں کب سے کہہ رہی ہوں منتحہ غصے میں روانی سے بول گئی تب ہی تلال کو اچھو لگا تھا اور ٹیبل پر بیٹھے لوگ میں سے رکیہ بیگم اور خالہ بیگم موہ نیچے کیے مسکرہ دی تھی جبکہ نگین نے گلہ کھنکارا تھا یہ لو پانی پیو تلال نے بیگم کی مزید ناراضگی سے بچنے کے لیے پانی کا گلاس پکڑنے سے انکار کر دیا تھا اب سب سر جھکے سکون سے کھانا کھا رہے تھے کھانے کے بعد نگین اور خالہ بیگم نے اجازت چاہی تھی اور تلال ان کو چھوڑنے باہر تک گیا تھا ان کو سیاف کر کے ایک کال سن کے جب وہ گھر آیا تو منتحہ کہیں نظر نہیں آئی تھی آپ کی بہو کدھر گئی ہے تلال نے بے رکیہ بیگم کی کمرے میں آ کر پوچھا تھا وہ تو چلی گئی ہے بچوں کو بھی تو دیکھنا تھا پیچاری تھکی آئی تھی بازار سے اب ادھر خاطر مدارت میں لگی رہی تلال بپرا تھا آپ اپنی بہو کو سمجھا لیں تو بہتر ہوگا تلال نے ماں سے کہا تھا ایسا بھی کیا کر دیا میری بہو نے رکیہ بیگم نے بیٹے سے استفسار کیا جا کے پوچھ لیں اپنی بہو سے ادھر رہنے کی آخر دکھ ہی کیا ہے تلال نے اب اس کے ادھر رہنے پر سوال اٹھایا تھا جاؤ خود پوچھاؤ اور لیتے بھی آنا رکیہ بیگم نے بیٹے کو صاف جھنڈی دکھائی تھی آپ دنیا کی واحد ساس ہیں جو بیٹے کی بجائے بہو کی طرف تاری کرتی ہیں تلال چڑ گیا تھا وہ میری بہو ہی نہیں بیٹی بھی ہے ہر پل میرا احساس کرتی ہے تو میں کیوں نہ کروں مجھے اب زیادہ باتیں مت سناو میری بہو کے خلاف رکیہ بیگم نے محبت سے بھرپور لہجے میں کہا تھا دیکھ لیتا ہوں میں آپ کی بہو کو بھی تلال پھنکارتا باہر نکل گیا تھا رکیہ بیگم مسکراتے ہوئے دونوں کی دائمی خوشیوں کی دعائیں کر رہی تھی سب مہمان آ چکے تھے گھر میں گہما گہمی تھی گھر کے لاؤنج کو خوب سجایا گیا تھا وہیں آج رخصتی کی رسم ادا کی جانی تھی آج فائنلی وہ گھڑی آ گئی تھی جس کا عمر نے برسوں انتظار کیا تھا مومنہ اس کے نام سے سجی سمری اس کے پہلوں میں بیٹھی تھی سرخ رنگ کا نفیس کامدار جوڑا پہنے وہ عمر کے پسند کے جوڑے میں میک اپ سے نکوش اور خوبصورت لگ رہے تھے وہ خود آف وائٹ شیروانی میں شہزادہ لگ رہا تھا سب لوگ ان دونوں کی بلائیں لے رہے تھے اور صدقہ اتا رہے تھے مومنہ گم سمسی اس کے پہلوں میں بیٹھی تھی بس کچھ گھنٹے اور میسیز عمر اس کے بعد تم سے تمام معاملات تیہ کریں گے عمر نے جھک کے مومنہ کے کان میں سرگوشی کی تھی تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے تم اپنی محبت کے پاس جا سکتے ہو مومنہ نے بدلے میں کرواہا ٹگلی تھی وٹ ربش عمر جنجلایا تھا آج بھی اس کی رمز نیرالی تھی تمہارے نزدیک ربش ہوگا مگر میں اپنی نئی زندگی کی بنیاد کسی کی آنسوں کی قیمت پر نہیں رکھنا چاہتی مومنہ کا لہجہ ابھی بھی زہر خند تھا تم اپنا مو بند رکھو عمر جیچ ہوا تھا نہیں رکھ سکتی میں اپنا مو بند کسی کی حصے میں کی محبت پر میرا کوئی حق نہیں اور نہ ہی بٹی ہوئی محبت لینے کی قائل ہوں ہے مومنہ نے گراتہوے کہا تھا عمر کے اندر کا روایتی مرد جاگ چکا تھا بٹی محبت الفاظ اس کو بری طرح چھبے دے سٹاپ ڈس نانسنس عمر نے اردگیر دیکھتے ہوئے نرم تاثرات کے ساتھ مضبوطی سے اس کا ہاتھ دبوچا تھا بہت بول لیا تم نے اور بہت سن لیا میں نے عمر نے ہاتھ کی گریفت اس کے ہاتھ پر سخت کرتے ہوئے اسے باور کروایا تھا کہ وہ گلتی کر چکی ہے ایک نرنہ سا آنسو مومنہ کی آنکھ میں اُبھر آیا تھا جیسے وہ موقع کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے اپنے اندر انڈیل گئی تھی عشق کیا ہے بے بسی ہے بے بسی کی بات کر یہ بھی کوئی زندگی ہے زندگی کی بات کر کرب سے ٹوٹا نہیں میں درد سے مرتا نہیں مجھ پہ تاری بے حصی ہے بے حصی کی بات کر وقت سے لڑتا ہوا تقدیر سے الچھا ہوا میں نہیں ہوں سرکشی ہے سرکشی کی بات کر تو خدا جس کو بنانے پر بزد ہے نہ سمجھ وہ فقط ایک آدمی ہے آدمی کی بات کر وقت کب کا مر چکا ہے آج بھی زندہ ہوں میں تو نہیں تو کیا کمی ہے اس کمی کی بات کر فائلاتن فائلن سے ہم بھی واقف ہیں مگر یہ ہماری شائری ہے شائری کی بات کر منتحہ نے آج سیاہ رنگ کی ساڑی پہنی تھی اور نیچرل سے میک اپ کے ساتھ بالوں کا جوڑا بنائے کچھ حوالہ لٹے چہرے کا آہاتہ کیے ہوئے تھی جبران کو رکیہ ویگم کے حوالے کرتی وہ سہج سہج کے چلتے یک دم پلٹی تھی تب ہی پاؤں بھی ہلکا سا مڑا تھا اس سے پہلے کہ وہ گرتی اس نے کرسی کا سہارا لیا تھا ساتھی ایک ہاتھ اس کی جانب بڑھا تھا دھیان کدھر ہے آپ کا دھیان سے نہیں چلا جاتا ابھی گر جاتی تو تلال نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے تھے چہرے پر غصہ اور پریشانی کا انصر نمائی تھا ادھر ہی تھا دھیان میرا منتحہ نے موں بنا کر کہا تھا تلال اس کا نرمو نازک اور دل نشین سجا سمرہ سرابہ دیکھ کر رہ گیا تھا اوپر سے ناراض گینہ حسن کو چار چاند لگا دیئے تھے ادھر ہوتا تو آپ یوں نہیں گرتی تلال نے بھی جراح کی تھی میں نے کہا نہ میرا دھیان ادھر ہی تھا منتحہ نے آواز کو تھوڑا بلند کر کے کہا تھا ادھر آئیں ذرا پتا تو چلے جس چیز کی گرمی چڑھی ہوئی ہے دماغ کو تلال نے اس کے تیوہ دیکھ کر اس کی نرمو نازک کلائی کو تھاما تھا اور اپنے ساتھ لی اپنے پورشن کے گارڈن میں آیا تھا وہ اس آنکھ مچولی کو ختم کرنا چاہتا تھا کیا کر رہے ہیں آپ منتحہ نے احتجاج کیا تھا میں صرف بات کرنا چاہ رہا ہوں شک مت کریں میری نیت پر تلال نے دو بدو کہا تھا منتحہ جھیپی تھی دیکھیں وہاں سب مہمان آئے ہوئے منتحہ نے اس کو موقع کی نزاکت کا احساس دلایا تھا آئے رہیں میری بلا سے ادھر جو میرے سخت دنائے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے تلال نے صاف صاف بات کرنی تھی آج اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں منتحہ بھی آج سب بدلے لینے کا ارادہ رکھتی تھی تلال نے کنکھیوں سے اس کو دیکھا تھا جو خفا خفا سی تھی دل میں اتر رہی تھی میں کیسے ہوا ذمہ دار تلال نے موجودہ فاصلہ کم کرتے ہوئے منتحہ سے پوچھا تھا ہاں تو آپ ہی ذمہ دار ہیں شروعات کس نے کی تھی منتحہ نے اپنی طرف سے جواب دیا تھا گھر چھوڑ کے کون گیا ہوا ہے ایک ہفتے سے تلال نے سوال کیا گھر سے غائب رہنا کس نے شروع کیا تھا منتحہ نے بھی آج پورا حساب لینا تھا میں تو کام کے سلسلے میں مصروف تھا اس میں غائب ہونے والی کیا بات ہے تلال نے نا سمجھی سے کہا تھا جھوٹ مت بولیں میں جانتی ہوں سب آپ اپنے ماضے کی یادوں میں چلے گئے تھے جیسے ہی عمر اور مومنہ کا جھگڑا شروع ہوا آپ نے مجھ سمیت بچوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا نہ دن کی خبر نہ رات کی تو بہتر تھا ہم لوگ گھر سے چلے جاتے منتحہ نے بلاخر سب سچ بتا دیا تھا اور کچھ تلال ایک دم ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا اور جو آپ کی بہن نگی آئی تھی ان کے ساتھ آپ کی بہت جم رہی تھی منتحہ روانی میں بول گئی تھی اصدق فراللہ بہن تو مت بنایا کریں اسے میری تلال نے ہنسی پر کابو پاتے ہوئے کہا تھا منتحہ کو حسب توقع آگ ہی لگ گئی تھی بہن کو بہن ہی کہتے ہیں منتحہ کا یہ روپ تلال کو گھائل کر گیا تھا شھ تلال آگے بڑھتا رہا صحفہ فاصلہ ختم کرتا اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کر گیا تھا منتحہ کی جان ہوا ہوئی تھی تلال اس نے اپنے خوشک ہوتے گلے کو تر کرتے کہا تھا بہت زبان نہیں لگ گئی مگر آپ بولتی ہوئی بھی سیدھا ادھر وار کر رہی ہیں تلال مدھم سی آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کے جھمکے سے چھیڑ خانی کرتے ہوئے بول رہا تھا منتحہ کا تو سانس لینا دو بھر ہو گیا تھا دیکھیں وہ منتحہ نے بولنا چاہا دیکھی تو رہا ہوں کب سے تلال نے اس کے جھمکے کو ہاتھ کی گرفت سے آزاد کرتے کہا تھا اور اپنی پیشانی منتحہ کی پیشانی سے ٹکا کے گہری سانس لی تھی تلال نے پرتبش نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے الفاظ ادا کیے تھے منتحہ کا دل یہ کبارگی دھڑکا تھا تب ہی عقب سے اپنے نام کی صدا پر وہ ہوش میں آئی تھی اور سیکنڈز آیا کی بغیر حصار توڑتی چلی گئی تھی تلال وہیں کھڑا مسکرا رہا تھا وہ اس وقت عمر محسن کی کمرے میں اس کے نام پر سجی سمری اس کی انتظار میں بیڈ پر بیٹھی تھی تب ہی اس کو نہ جانے کیا سوجی وہ اٹھی تھی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کے سیورات اتارنے لگ گئی تھی اور دپٹے سے پنس نکال کر دور اچھالا تھا تب ہی کوئی اندر داخل ہوا تھا عمر اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا تھا مجھے لگتا ہے میں کسی اور کمرے میں آ گیا ہوں عمر نے اندر آتے ہوئے کہا تھا انداز دوستانہ تھا یوں لگ رہا تھا جیسے صلاح کی کوشش کی گئی ہو مگر وہ ہنوز خاموشی سے اپنے کام میں لگی رہی تھی مومنہ یہ کیا کر رہی ہو اب کے عمر نے بے حد ٹھہرے اور سخت لہجے میں پوچھا تھا جو تمہیں نظر آ رہا ہے تمہاری امید اور خواہشوں کا خون بس یہاں تک کی حد تھی میری اب میری باری ہے مومنہ دہاری تھی اور عمر اپنا ضبط کھو بیٹھا تھا بس اب تمہاری حد ختم ہو گئی ہے اور یہاں سے میری شروع ہوگی وہ بپھرا ہوا بولا اور مومنہ کی گرد اپنی گریفت مضبوط کی تھی مومنہ بل بلا کر رہ گئی تھی اس دو لہناپے اور اوپر سے بکھرے سنگھار کے ساتھ بلکل اس کی دسترس میں کھڑی تھی اوپر سے اس کے جان لے و نقوش عمر کو مزید دیوانہ کر رہے تھے مگر اس کی بغاوت اور سرکشی سے عمر بھی بل بلا اٹھا تھا چھوڑو مجھے مومنہ آنکھوں میں نمی لاتے ہوئے بولی تھی چھوڑنے کے لئے تھوڑی پکڑا تھا تمہیں اپنی حد بتاتا ہوں اب عمر سرکھانکھے اس کے وجود پر گارتے ہوئے بولا تھا مت کرو میرے ساتھ ایسا اور کتنی میری محبت اور جذبات کی بیجزتی کروگے دو سال سے سب جھیلتے آ رہی ہوں میں بس بھی کرو مومنہ اب رو پڑی تھی سبر کا پیمانہ چھلک پڑا تھا یہ سزا چنی بھی تم نے تھی تم اکیلی نہیں سب سہ رہی تھی تم سے زیادہ کرب سے میں گزر رہا ہوں اس ایک واقعی کی وجہ سے تم یہ سب عمر تھوڑا نرم پڑا تھا مگر الزام ابھی بھی مومنہ پر دھر رہا تھا یہ تمہارے لئے محض ایک بات ہے مگر میرے لئے نہیں دیکھو ہماری زندگیاں اور خراب مت کرو جب تمہارے دل میں کوئی اور ہے تو مجھے زندگی میں لے آنے سے کیا ہوگا مومنہ نے سسکیوں کے بیچ بات کہی تھی اچھا اور دل میں کون ہے یہ بھی بتا دو عمر نے اس تہزائیہ انداز سے اس کے اجڑے ہوئے ہلیے کو دیکھا تھا جو کچھ دیر پہلے دل پر وار کر رہا تھا کیوں عذیت دیتے ہو مجھے چلو سن لو تیمشاہ ہے تمہارے دل میں مومنہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر عجیب ٹوٹے لہجے میں کہا تھا اوہ سیریسلی یہ تو بہت سنگین مسئلہ ہے چلو اب اس کا حال بھی بتا دو لگے ہاتھ کیے کام بھی کر لیں عمر اس کی حال پر دل برداشتہ ہوا اور اس کے نزدیک ہوا تھا مومنہ نے ایک نظر عمر کو دیکھا تھا پھر نظریں چھکا دیں تھی اب اس کی آواز گونجی تھی مجھے طلاق دے دو مومنہ نے کچھ پل خاموشی کے بات کہا تھا یہ سن کے عمر اپنی جگہ منجمد ہو گیا تھا عمر کا بس نہیں چل رہا تھا سب تحس نحس کر دے بس اب اپنی شکل کم کرو یہاں سے آئی ویل کیلیو عمر کا ہاتھ گھوما تھا اور مومنہ کے گال پر نشان چھوڑ گیا تھا وہ حالک کے بل چیخا تھا مومنہ اپنی جگہ دہل کر رہ گئی تھی ایسا کبھی سوچنا بھی مت تم آپ اپنی ہٹ دھرمی کا نتیجہ بھوک دو گی عمر اس کو بیٹ پر دھکیلتا باہر نکل گیا تھا پیچھے مومنہ ہچکیوں میں روتی بیٹ پر اندھی پڑی تھی دونوں ہی جذباتی ہو کے اپنا مستقبل داؤ پر لگا چکے تھے وہ انتہا فریش ہو کر باہر نکلی تھی تو چونک اٹھی کیونکہ وہ جبران کو بیٹ پر لٹا کر اندر گئی تھی جو سویا ہوا تھا اور اب خالی بیٹ اس کو مو چڑا رہا تھا وہ بینہ دوپٹے کے ہی گھبراہٹ میں باہر نکل آئی تھی اس وقت اس نے ویلوٹ کا کرتہ زیبتن کیا ہوا تھا جس پر ہلکا سا دھاگے کا کان تھا اور اس کا گلہ تھوڑا گہرا تھا مگر وہ لا پروائی میں ایسے ہی باہر آ گئی تھی ابھی بھی وہ افشاں بیگم کے پورشن میں تھی وہ حواس باگتہ باہر کی طرف نکلی تھی افشاں بیگم کے کمرے کا دروازہ بند تھا اس کو سمجھ نہ آیا تو وہ بساکتہ اپنے پورشن کی طرف بڑھی تھی جیسے ہی وہ مینڈور کھول کر اندر داخل ہوئی کسی کے دو ہاتھوں نے اس کو تھاما تھا اور حصار میں لیے وہ ڈرائنگ رو میں داخل ہوا تھا اس سے پہلے وہ چیختی تلال نے سب لائٹس آن کر دی تھی اس حلیے میں آدھی رات کے وقت باہر آنے کی وجہ جان سکتا ہوں تلال نے خشمگی نگاہوں سے اس کا سہما ہوا چہرہ دیکھا تھا کیوں میرے حلیے کو کیا ہوا ہے منتحہ نے ناراضگی سے اس کی بات کا جواب دیا تھا بتاؤ کیا ہے یہ حلیہ صرف میرے سامنے قابل قبول ہے سمجھی آپ تلال نے اس کو گھورتے ہوئے کہا تھا منتحہ کا تھوڑا دماغ چلا تو سمجھ میں آیا کہ وہ دپٹے کے بغیر ہی باہر آ گئی ہے وہ میں جلدی میں پریشانی میں باہر نکلی تھی منتحہ نے اس کی نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تھا اب جو میرے لئے پریشانی بنا دی ہے آپ نے اس کا کیا حل ہے کیا پریشانی آپ سب چھوڑیں وہ جبران نہیں ہے کمرے میں منتحہ نے اب اس کو ٹوکتے ہوئے پریشانی میں کہا تھا کیونکہ وہ وہاں ہیں جہاں اس کو ہونا چاہیے تھا آپ فکر مت کریں کیا مطلب کہاں ہیں منتحہ نے ناسم جی سے پوچھا ہمارے روم میں ہیں تلال نے اتمنان سے اسے اطلاع دی تھی یہ کیا طریقہ ہوا آپ نے میری جان نکال دی تھی منتحہ نے اب تلال کو گھورتے ہوئے سرد آہ خارج کی تھی اب آپ نے بھی پورا بدلہ لے لیا ہے اس حلیے میں آکے میری جان پر بنا دی ہے منتحہ نظریں چراتے ہوئے واپس مڑی تھی اپنے کمرے میں چلیں رات بہت ہو گئی ہے تلال نے اس کو جاتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا جبران کو لے کے واپس ہی جا رہی ہوں منتحہ نے واپس مڑ کے دو ٹوک لہچے میں کہا تھا تلال کی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا enough is enough منتحہ فضول بات چھوڑیں آپ گھر چھوڑ کر بیٹھی ہیں تلال نے اس کو بازو سے پکڑ کے اپنے سامنے کھڑا کے اور دروازہ بند کیا تھا تاکہ آوازیں باہر نہ جائیں آپ کے لئے فضول بات ہوگی اب آپ کو میں گھر چھوڑ گئی نظر آ گئی ہوں یاد کریں وہ ٹائم جب آپ کے سامنے گھر میں ہوتی تھی آپ اپنی فیملی کو سرسی اگنور کر کے گھوم رہے تھے منتحہ نے دوبتو جواب دیا تھا تلال نے اپنا سر پیٹ لیا تھا میں کیا کروں اپنی بیگم کا تلال نے اپنا سر پیٹا اپنے شکوے پہ تلال کا جواب سن کے منتحہ نے اس کو سرد نظروں سے دیکھا تھا کول ڈاؤن آپ کے ساز محترمہ نے ساری بات مجھے بتا دی تھی دماغ کو بھی کبھی استعمال کر لینا چاہیے میسیس تلال یہ بندہ ادھر دن رات آپ کا دم بھرتا ہے اور آپ محترمہ سوچ رہی ہیں کہ میں ماضی میں گم ہو گیا سیریسلی تلال نے اس کو اپنے ساتھ لگا کر سوفے پر بٹھایا تھا ہاں میں تو پاگل ہوں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں لگتی نا منتحہ نے اس کے فاصلہ قائم کرتے ہوئے کہا تھا اس کی اس حرکت پر تلال نے اسے گھورا بات ادھر رہ کے بھی ہو سکتی ہے پاگل آپ نے ہی مجھے کیا ہوا ہے آپ نے تلال نے اس کو دوبارہ قریب کیا تھا سب میرا ہی قصور نکال دیں اب تلال اس کے روپ پر نحال ہوتا اس کو رام کرنے کی کوشش کر رہا تھا بیگم آن فائر اچھا سنیں اب میں صرف مومنہ اور عمر کو لے کر پریشانتہ اوپر سے آفس میں ایک مسئلہ ہو گیا تھا آپ سے عمر کو لے کر بحث ہوئی تھی اس میں میری غلطی تھی مجھے اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ میری بیگم جس بات دی ہیں اور وہ ہی ہوا جس کا ڈر تھا وہ الٹا سیدھا سوچ کر بیٹھ گئی کم از کم آپ کو میرے ساتھ بات کرنی چاہیے تھی منتحہ نے روحان سے لہجے میں کہا میرا یقین کریں اتنی چیزیں ایک ساتھ ہو رہی تھی میں فرصت کا منتظر تھا مگر آپ اور اپنی ساس محترمہ آپ کو الٹے مشورے دے رہی تھی تلال نے اس کا چہرہ تھامتے ہوئے کہا تلال کی آنکھوں میں وہی محبت اور عزت کا سمندر تھا جو ہمیشہ منتحہ کے لئے ہوا کرتا تھا تلال نے منتحہ کے بالوں کی بھینی بھینی خوشبو کو اندر اتارتے ہوئے اعتراف کیا تھا دونوں ایک دوسرے کی قریب تھے اپنے درمیان موجود محبت کو محسوس کر کے پرسکون ہو رہے تھے جبران اٹھ کیا ہوگا منتحہ تھوڑا جھجکتے ہوئے پیچھے ہٹی تھی وہ سو رہا ہوگا آپ نہیں صدر سکتی ہمیشہ آپ کو مومنٹ خراب کرنا ہوتا ہے تلال نے برا مانتے ہوئے کہا تھا وہ بچہ ہے رو پڑے گا منتحہ نے نظریں چھرائی تھی میں باپ ہوں اس کا نہیں روئے گا البتہ میرا دل خون کے آنسو رو پڑتے ہیں آپ کی ایسی حرکتوں پہ تلال نے ضبط سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا تلال منتحہ نے ہنسی روکتے ہوئے اس کے سینے پہ مکہ مارا تھا جانے تلال یو آر مائی یونیورس تلال نے اس کا ہاتھ لبوں سے لگاتے ہوئے اعتراف کیا تھا اگلا دن سب کے لئے خوشیاں لے کے تلو ہوا تھا سب مہمان آ چکے تھے گھر کے لان کو آج ریسپشن کی تھیم کے مطابق سجایا گیا تھا آف وائٹ کلر کے ڈریسز میں تلال وجاہت کی فیملی زیب تن اس کی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی ہر جہرہ خوش تھا مگر سٹیج پر بیٹھے دلہا اور دلہن دکھاوے کو مسکرا رہے تھے ماشاء اللہ دونوں بہت خوبصورت لگ رہے ہو منتحہ نے سٹیج پر آکے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا مومنہ نے عیش کے نفیس کام والا جوڑا پہنا ہوا تھا اور عمر نے شلوار کمیز کے اوپر واسکٹ پہنی ہوئی تھی میں تو واقعی خوبصورت لگ رہا ہوں کسی اور کا پتہ نہیں مجھے عمر نے فقریہ انداز میں کہا تھا اور آخری بات مومنہ کو سنائی تھی کیوں بھئی یہ بھی تو شہزادی لگ رہی ہے منتحہ نے ہستے ہوئے مومنہ کی تعریف کی تھی پتہ نہیں میں نے دیکھا نہیں عمر نے بے نیازی سے کہا تھا مومنہ کا دل چلا تھا پھر کس کو دیکھ رہے ہو منتحہ نے عمر کو گھورتے ہوئے کہا تھا اس سے بھی خوبصورت چیزیں ہیں اس دنیا میں عمر نے زہر خند لہجے میں کہا تھا مومنہ اپنی حکت پر مومنہ اپنی حتق پر آسو اندر اتار گئی تھی چچی جب کسی کا چہرہ پہلے ہی دل میں سماغ گیا ہو تو یہ میرا کیوں دیکھے گا اور مجھے کوئی شوق بھی نہیں یا مجھے دیکھے مومنہ نے بھی ہستے ہوئے بدلا لیا تھا mind your language عمر آپ کے سکتی سے بولا تھا تم لوگ کچھ تو خیال کرو منتحہ پریشانی سے کہتے ہوئے سٹیج سے اتر گئی تھی ان کو لگا تھا کہ شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا وہ لوگ غلط فہمیاں دور کر لیں گے مگر ادھر تو کچھ بھی نہیں بدلا تھا میں صرف اور صرف اپنے بڑوں کی خاطر یہ سب سہ رہی ہوں عمر محسن مومنہ نے عمر کے گسیلے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا تب ہی عمر کا فون بجا تھا رمشاہ کارلنگ اٹھا لو کوئی ضروری کام ہوگا آخر کو پہلا بیار ہے مومنہ نے کہا تھا عمر نے لب بھیچے تھے ان الفاظ سے خود کو بھی عذیت ہوئی تھی مگر رمشاہ کا نام دیکھ کر پرانے سارے زخم تازہ ہوئے تھے تم حد سے آگے بڑھ رہی ہو عمر نے سرخ نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے وارن کیا تھا اب تو کوئی حد بچی ہی نہیں مومنہ نے عجیب سے لہجے میں کہتے ہوئے سامنے دیکھا تھا دونوں نے مجبوری میں یہ فنکشن بھی سب کے سامنے ہستے کھیلتے گزارا تھا فنکشن ختم ہوتے ہی عمر غائب ہو گیا تھا مومنہ کو پتا تھا وہ کہاں گیا ہوگا وہ روتی دھوتی فریش ہو کے آرامدہ کپڑوں میں بیٹ پر لیٹتے نیند کی مہربان آگوش میں چلی گئی تھی نیند بھی خدا کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہر کسی پر مہربان نہیں ہوتی اور جس سے یہ روٹ جائے وہ لوگ سکون کو درس جاتے ہیں شادی کو آج سات دن گزر گئے تھے شادی کے دو دن بعد آسمہ بیگم اور محسن صاحب عمرے کی سعادت کے لیے روانہ ہو گئے تھے اب افشاہ بیگم کے ذمہ کھانا تھا ساتھ ساتھ افشاہ بیگم چپ چپ اپنی صاحب زادی کے تیور ملاحظہ کر رہی تھی جو صبح صبح اپنے کمرے میں آکے سو جاتی تھی اور پھر سارا دن ادھر ہی رہتی تھی رات کو وہ اس کو احساس دلا کر اس کے گھر بھیج دیتی تھی عمر سمیت سب بچے ادھر سے ہی کھانا اور ناشتہ وغیرہ کرتے تھے ابھی بھی افشاہ بیگم کے پورشن میں رکیہ بیگم اور منتحہ بیٹھی ہوئی تھی مومنہ آلتی پالتی مار کے سوفے پر بیٹھی موبائل میں گم تھی اس لڑکی کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے افشاہ بیگم نے آج اس کی کلاس لینے کی ٹھان لی تھی ماما تو اب شادی کا کیا مطلب ہے کہ میں میک اپ کی دکان بنی رہوں سارا ٹائم مومنہ نے اکتاہٹ سے کہا تھا یہ تو نہیں کہہ رہی مگر سڑی شکل لے کے گھومتی رہتی ہو نہ تمہیں اپنے شوہر کے کسی کام کا ہوش ہے نہ ذمہ داری کا احساس ہم شوہر مومنہ موہ میں بڑھ بڑھائی تھی اونچیا بول کے شامت تھوڑی بلانی تھی مجال ہے جو اس کے کان پر جون تک رینگ جائے اس لڑکی نے مجھے پریشان کر رکھا ہے کیا سوچتا ہوگا عمر بھی کہ چچی نے اس کو کچھ نہیں سکھایا افشاہ بیگم نے دعائی دی تھی اس کی اتنی چورت خود تو وہ کہیں کا ڈی سی لگا ہوا ہے اب کے مومنہ بپری تھی ان دونوں کی آپس میں ویسے تو بول چال بند تھی دوسروں کے سامنے بس دکھاوا ہی کرتے تھے مگر وہ ایک ساتھ ہوتے بھی کم ہی تھے زبان بند کرو شوہر ہے وہ تمہارا کچھ اس کو سمجھائیں افشاہ بیگم نے اب رکیہ بیگم کو دیکھا تھا اور خود پریشانی سے بیٹھی تھی کیوں پریشان ہو رہی ہیں آپ اٹھیں آپ چلیں ہم کام ختم کر لیں منتحہ نے ان کا دھیان بٹایا تھا تم جاؤ میں بات کرتی ہوں رکیہ بیگم نے بھی افشاہ بیگم کو منظر سے غائب کرنا چاہا اور خود مو بنا کے بیٹھی مومنہ کی طرف متوجہ ہوئی تھی کیا بات ہے بیٹا ایسے کیوں کر رہی ہو تم جیسے تم اس شادی سے ناکوش ہو رکیہ بیگم نے زمانہ شناس نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا مومنہ گھبرا گئی تا تو ایسی بات نہیں ہے اب وہ اس گھر میں شروع سے رہتا آ رہا ہے میں کیوں اس کے کام کروں وہ تو خود بھی کر لیتا ہے مومنہ نے روحانسی شکل بنا کے کہا تھا میری جان وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو بدلنا پڑتا ہے اب تم دونوں کا رشتہ بدلہ ہے تو ہر رشتے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں جن کو پورا کرنا پڑتا ہے وہ تمہارا شوہر ہے اب تم پہ اس کی عزت کرنا واجب ہے اور اس پہ تمہاری اس کو پیار اور مان دوگی تو وہ بدلے میں دنیا جہان کی ہر خوشی تم پہ لٹا دے گا رکیہ بیگم نے اس کو سمجھایا تھا جی بہتر میں کوشش کرتی ہوں مومنہ نے روحانسی انداز میں کہا تھا دل میں عمر کا جارحانہ انداز چھپ رہا تھا وہ کسی کو کیا بتاتی سب سے پہلے اس کو تم کہنا بند کرو اور اس کے کام خود کیا کرو تاکہ رشتے میں پیار پروان چڑھے اور تھوڑا اس کے آنے سے پہلے تیار ہو جائے کرو رکیہ بیگم نے اس کو اچھی بیوی کے سارے گن سکھا دینے تھے مگر مقابل مومنہ تھی جی میں سمجھ گئی ہوں مجبوراں مومنہ کی آواز نکلی تھی چلو شابہ شٹھو تیاری کرو وہ آنے والا ہوگا رکیہ بیگم نے آج ہر حال میں اس سے عمل کروانا تھا مرتی کیا نہ کرتی وہ مو بناتی اٹھی تھی اور اپنے کمرے میں گھس گئی تھی افشان بیگم اور منتحر ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی رکیہ بیگم نے بتایا کہ مومنہ تیار ہونے گئی ہے تو افشان بیگم کو تسلی ہوئی اب وہ پیغام بھیج کر مومنہ کو باہر بلا چکی تھی تاکہ عمر کے استقبال کو وہ موجود ہو مومنہ نے ہلکے گریے کلر کا کام والا جوڑا پہن رکھا تھا اور گولڈ کی چوڑیاں کلائیوں میں پہن لی تھی نیچرل سا میک اپ کیا تھا ماشاءاللہ منتحہ نے اس کو دیکھ کے کہا تھا باقیوں نے بھی اس کی دل میں نظر اتاری تھی مومنہ جھیپتی ہوئی کچن میں چلی گئی تھی تب ہی تھکا ہارا عمر اندر آیا تھا السلام علیکم فیملی وہ ہمیشہ کی طرح ہشاش بشاش داخل ہوا تھا وَا عَلَيْكُمَ السَّلَامُ جیتے رہو رکیہ بیگم نے بلند آواز میں جواب دیا تھا ماشاءاللہ بہت رونک لگی ہوئی ہے عمر نے ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے کہا تمہاری اصل رونک تو بھی کیچن میں ہے کیچن سے آتی منتحہ نے اس کو چھیڑا تھا عمر بیچارہ دل مسوس کے رہ گیا ان کو کیا بتاتا کیسا گزرا آج آفیس کا دن رکیہ بیگم نے پوچھا محترم طلال صاحب کی ہدایات اور ڈانٹ ٹپٹ سے ہی ہمارے دن کا آغاز اور اختتام ہوتا ہے چچی بہت ہی سڑی علمیاں ہیں آپ کے عمر نے تفصیلی جواب دیا تھا تمہارے چچا ہیں جو مرجی کہو السلام علیکم یہ لیں آپ پانی پیلیں مومنہ نے کیچن سے آتے ہوئے کہا تھا عمر کی تو سٹھی گم ہو گئی تھی مومنہ کے تیور دیکھ کے اس نے حیران ہوتے اس کی ہاتھ سے گلاس پکڑا تھا وآلہیکم السلام طبیعت ٹھیک ہے عمر پانی کا گلاس پکڑتے ہوئے اس کا سر تاپا جائزہ لیتے بولا تھا اس روپ میں سیدھی وہ دل میں اتر رہی تھی آپ اٹھ کے فریش ہو جائیں میں آپ کے کپڑے نکال آتی ہوں مومنہ نے ہاتھوں کی انگریوں کا آپس میں مروڑتے ہوئے ماں کی ہدایات پر اچھی بیوی ہونے کا فرض نبھایا تھا پانی پیتے عمر کو اس فرما برداری پر اچھو لگا تھا اور وہ زور زور سے خانسنے لگا بچے دھیان سے رکیہ بیگم نے فکر مندی سے کہا تھا میں تو دھیان سے ہوں ان محترمہ سے پوچھیں طبیعت تو ٹھیک ہے لگتا ہے بخار دماغ کو ہو گیا ہے عمر نے ہستے وے کہا تھا دیکھ لیا آپ سب نے اس انسان کو عزت ہی نہیں راست میری بلا سے مومنہ مزید اداکاری نہ کر سکی تھی اور عمر کی باتوں سے آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تھی مومنہ کچھ لحاظ کرو شوہر ہے وہ تمہارا تب ہی افشاں بیگم کی ڈانٹ پر وہ روحانسی ہوئی شوہر ہے تو سر پہ اٹھا لوں چاہ رہی ہوں میں اپنے گھر اس کو رکھ لیں ادھر ہی پیٹی کا خیال ہی نہیں مومنہ روحانسی ہو کر کہتی وہاں سے نکل کر اپنے پورشن میں آگئی تھی اور بے دھیانی میں اس جگہ پہ اپنی ملکیت کا اقرار بھی کر چکی تھی جس سے وہ انکاری تھی اس کا یہ روح عمر کو اور بے چین اور دیوانہ کر رہا تھا چاچی آپ نے خوامخہ ڈانٹ دیا عمر نے اب افشاں بیگم کو کہا تھا اب بڑا پیارہ آ رہا ہے بیگم پر جب خود اس کی ٹانک کھینچ رہے تھے منتحہ نے اب عمر کی کی چائی کی جاؤ اب لے کی آؤ اسے رکیہ بیگم نے کہا تھا جی بہتر جاتا ہوں آپ لوگ بیٹھیں میں لے آیا میڈم کو عمر ہستے ہوئے باہر کی جانے بڑھ گیا تھا شیرنی میری بھوکی پھر رہی ہے اب تو اور خطرناک ہوگی بابرے عمر نے خود کلامی کی تھی وہ کمرے میں آکے غصے سے بیٹھ پر آلتی پالتی مار کے بیٹھ کی تھی جب کمرے میں آکے عمر نے اس کو متوجہ کرنا چاہا تھا دیکھو عمر ادھر سے چلے جاؤ مومنہ تیش سے اٹھی تھی اور اس کو انگلی اٹھا کے وارن کیا تھا ایسے کرنے سے ہاتھ میں پہنی سونے کی چوڑیاں گنگناہ اٹھیں تھی اور ہاتھوں پر مہندی کے مدھم مدھم سے بیل بوٹے مقابل کو کشش محسوس کر رہے تھے ورنہ کیا عمر نے کھوئے ہوئے انداز میں اس کا ہنائی ہاتھ پکڑ لیا تھا ورنہ میں تمہارا سر پھار دوں گے سمجھ کیا رکھا ہے تم سپنے مجھے کٹ پتلی ماما کہتی ہے شور کے آکے پیچھے گھومو اس کی خدمت کرو اور تیار ہو کے رہو تیار ہو کے بھی مزاقی اڑا رہا ہے میرا مومنہ نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا تھا مومنہ وہ تو میں بس عمر کو واقعی اپنا رویہ برا لگا تو وہ نرم انداز میں بولا تھا جی عمر صاحب آپ سے مجھے کوئی گلا نہیں آپ تو میرے شہر ہوئے اور ویسے بھی مجھے خود پتائی سہولیہ میں عجوبہ ہی لگ رہی ہوں میں مومنہ تلخ ہوئی تھی عمر ایک پل کو چپ ہوا تھا اس پل کو وہ دنیا کی سب سے حسین لڑکی لگ رہی تھی اس کے لئے تو ویسے بھی وہ سب سے انمول تھی اس کی مومنی میں بتاتا ہوں تم کیسی لگ رہی ہو عمر نے فاصلہ کم کرتے ہوئے کہا تھا اچھا اب کھل کے اڑا لو مزاق مومنہ بھی تن کے کھڑی ہو گئی تھی اس روپ میں تم مجھے دیوانہ کر رہی ہو یہ روپ مجھے غائل کر چکا ہے پھولوں کی خوبصورتی کو مات دے رہی ہو تم کلیوں سے نرموں نازک لگ رہی ہو مختصر کہوں تو جان لگ رہی ہو عمر نے اس کی کمر پر گریفت مضبوط کرتے ہوئے اس کے کان سے بال پیچھے کرتے ہوئے سرگوشی میں کہا تھا ایک فسونخ از ماحول پیدا ہو گیا تھا ایک ایسا سہر تاری ہو گیا تھا جس میں وہ دونوں جمود کا شکار ہو رہے تھے چھوٹ مت بولو مومنہ اپنا خوشک ہوتا حلق تر کرتی بولی تھی اور عمر کی گریفت توڑتے ہوئے وہاں سے ہٹنا چاہ رہی تھی ہم دونوں کی یہ سزا ختم کر دو میری آنکھوں میں جھانکو ماضی کی نظر مت کرو اپنے یہ خوبصورت پل عمر نے التجاہ کی تھی نہیں بھول سکتی کوشش بھی کروں تو وہ پل آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے کیسے بھول جاؤں جیسے میرا شک تمہارے اندر کا روایتی مرد جگا چکا ہے کہ تم اس بات کو عزت نفس کا مسئلہ بنا چکے ہو ویسے ہی میرے اندر کی شکی عورت بھی مجھے جینے نہیں دے رہی مومنہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا تم پشتاؤ گی مومنہ عمر نے پتریلے تاثرات کے ساتھ کہا وہ تو ابھی بھی پشتا رہی ہوں مومنہ نے لٹھ مار انداز میں کہا تھا عمر وہاں سے ہٹتا چلا گیا تھا ایک بار پھر دونوں میں سرد جنگ شروع ہو چکی تھی آج مومنہ عمرہ اور عمرہ کے ساتھ مووی کا پلان بنا رہی تھی سب تیار تھے مومنہ بھی تیار ہو کے سیڑھیوں تر کے نیچے آئی تھی جب سامنے عمر کھڑا نظر آیا اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا لو آگیا نظر مومنہ بڑھ بڑھائی تھی اور نظر انداز کرتی آگے بڑھی بات سنو ابھی پرسو تمہاری اچھی خاصی عزت ہوئی تھی شوہر کی عزت نہ کرنے پہ عمر نے اس کو کہا تھا تو وہ بپر کے واپس مڑی تھی اب کونسی گستاخی کر دی ہے میں نے مومنہ نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا تھا غصہ تو بہت آیا تھا مگر کنٹرول کر گئی تھی سلام کس نے کرنا تھا عمر نے اس کے تاثرات سے ہیز اٹھاتے ہوئے کہا تھا اکیس توپوں کی سلامی پیش کرتی ہوں آپ کو عمر محسن صاحب مومنہ نے لٹ مار انداز میں کہتے ہوئے کہا اور واپس مڑی تب ہی ہستے ہوئے عمر نے اس کو بازو سے پکڑ کر پیلر کے ساتھ لگا کر اپنے دونوں بازو اس کے اردگید رکھ دیے اور گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا معصوم سا گلابی چہرہ سکاف کے حسار میں تھا ناک میں چمکتی لونگ اس کا دل دھڑکا رہی تھی وہ حلکے سبز رنگ کے فراق اور جینز میں ملبوس تھی سلامی کا جواب بھی تو لیتی جاؤ جانے عمر عمر نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا تھا مومنہ کی جان پر بنی پیچھے ہٹو سیدھی دل میں ادھر رہی ہو دل کہہ رہا ہے کہ آج کہہ دوں کہ عمر نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے اس کی تھوڑی پکڑ کر چہرہ اپنے سامنے کیا تھا اور سرگوشی میں کہا تھا عمر کی سانسیں مومنہ کا چہرہ جلس ہا رہی تھی وہ ضبط کیے کھڑی تھی عمر کی آواز کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ مومنہ کی سانسیں بھی رکس کر رہی تھی بالکل توتی لگ رہی ہو عمر نے ہستے ہوئے کہا تھا مومنہ ایک دم ہوش میں آئی تھی اور اس کو پرے دھکیلتے ہوئے سائیڈ پر ہوئی تم میرے سے دور رہا کرو کیونکہ میرے نزدیک آنے سے تمہیں پیار ہو جائے گا عمر نے اس کو تپاتے ہوئے کہا تھا اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی عمرہ اور عمر کی آواز آئی تھی چلیں آپ ہی دیر ہو رہی ہے عمر نے آواز دی تھی مومنہ سیڑھیوں کی طرف آئی رکو ذرا تم وہے تمہیں کتنی دفعہ بولا ہے بھاوی بولا کرو عمر نے ریلنگ کے پاس آتے ہوئے عمرہ کو گھرا میرے بھائی کی زوجہ محترمہ میری بھابی صحبہ جلدی نیچے آئیں عمرہ نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا اب ہوا نہ دل خوش عمرہ نے دانت نکالتے ہوئے کہا تھا مومنہ بس ضبط ہی کر سکتی تھی ہم مومنہ کہتے ہوئے تیزی سے نیچے آئی تھی تب ہی اچانک کچھ ذہن میں آتے عمر بھی نیچے آیا تھا رکو ذرا کدھر کی تیاری ہے عمرہ نے ان تینوں کو روکا تھا اف تم دونوں رکو اس کو تو میں سیٹ کرتی ہوں مومنہ نے اب بھٹتے ہوئے کہا تھا اور کتنا سیٹ کرنا ہے عمرہ نے ہستے ہوئے پوچھا دو آپ جواب اس کو عمرہ نے اس کی بات سے ہز اٹھاتے ہوئے کہا مومنہ نے پہلے عمرہ کو گھرا تھا پھر خطرناک تیورلی عمرہ کی طرف بڑھی دی کیا مسئلہ ہے مووی دیکھنے جا رہے ہیں کیا انکوائری شروع کی ہوئی ہے مومنہ نے لفظ لفظ چباتے ہوئے کہا تھا وٹ کوئی بھی نہیں جا رہا عمرہ نے صاف انکار کیا تھا کیا مطلب کیوں نہیں جا رہے مومنہ نے غصے سے پوچھا تھا باہر کے حالات دیکھیں ہیں کوئی بھی نہیں جا رہا عمرہ نے دو ٹوک انداز میں کہا کیوں باہر کے حالات کو کیا ہے فائرس پھیلا ہوا ہے اتنا عمرہ نے اسے گھورتے ہوئے جواب دیا تو کیا ہوا ہم تو سب سے خطرناک وائرس کے ساتھ رہ رہے ہیں یعنی تمہارے ساتھ ہمیں اندر اور باہر ایک جیسے ہی خطرہ ہے مومنہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا عمرہ اور عمرہ کا کہہ کہہ بلند ہوا تھا تم زیادہ انٹی وائرس مت بنو کوئی نہیں جا رہا عمرہ نے دو ٹوک لہجے میں کہا مومنہ اس کو گھورتے ہوئے وہاں سے جانے لگی تھی تم کدھر عمرہ نے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے پوچھا مومنہ آجیز آگئی تھی کیا پاگل تھا پہلے کہہ رہا تھا کہ کہیں نہیں جانا اب وہ نہیں جا رہی تو پوچھ رہا کہ کدھر جا رہی ہو عمرہ اور عمرہ مو لٹکا کے ٹی وی لاؤنج میں چلے گئے تھے مرنے جا رہی ہوں مومنہ نے اس کو خونخار نظروں سے گھورتے ہوئے کہا تھا مجھ پہ ہی مر جاؤ عمرہ نے ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا عمرہ آج اس کا ضبط آزمانے پر دولہ ہوا تھا کیا وحشت مومنہ چیخی تھی اچھا سب سنو ہم لوگ گھر پہ مووی دیکھ لیتے ہیں آجاؤ سب میں کچھ کھانا بھی آرڈر کرتا ہوں چلو آجاؤ سب عمرہ نے مومنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور عمرہ اور عمرہ سے کہا تھا یس یہ اچھا ایڈیا ہے عمرہ نے بھی تائید کی تھی مجھے نہیں دیکھنی مومنہ نے انکار کیا تھا منالو اپنی بھابی کو میں دو منٹ میں فریش ہو کے آیا وہ مومنہ کو ان دونوں کے پاس بٹھا کر کمرے کی طرف چل دیا وہ ان دونوں کی منت سماجت پر اسے راضی ہونا ہی پڑا ٹرینگ روم کو سینما حال میں بدل دیا گیا تھا تمام کھڑکیوں کے بلائنڈز گرا کر اندھیرہ کر لیا گیا تھا میک نونال آرڈر کر دیا تھا اور ساتھ پاپ کارن اور کوک بھی اب سب مووی سے ہی لطف اندوز ہو رہے تھے اور عمر مومنہ کے تاثرات سے عمرہ اور عمرہ نیچے کارپیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے مووی میں منہمک تھے اور مومنہ سامنے رفکے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی عمرہ کے ساتھ سکرین کی مطم روشنی میں مومنہ کا چہرہ سیدھا عمرہ کے دل میں اتر رہا تھا مومنہ پلیٹ میں ایک چکن پیس اور پیزا رکھ کر کھا رہی تھی عمرہ کو شرارت سجی وہ اٹھا تھا اور کیچن گیا تھوڑی دیر بعد ایک ہاری میچ اٹھا کے آیا تھا اس نے احتیاط سے اس کی پلیٹ میں رکھ دی تھی مومنہ تو سپائیسز سے ویسے ہی دور بھاگتی تھی مومنہ کو پتا نہ چلا اور وہ مومنہ لے گئی اچانک وہ ہڑ بڑھا کے چیخ اٹھی تھی کیا ہوا ہے دونوں بچوں نے پوچھا تھا مومنہ نے سی سی کرتے ہوئے کہا تھا اس میں کدھر سے آگئی مومنہ کی طرف بڑھائی تھی وہ ضبط کرتا ہنسی روک رہا تھا مومنہ الٹے سیدھے مو بنا رہی تھی ٹیشو دو ٹیشو مومنہ نے آنسوں میں کہا تھا مومنہ نے ہستے بھی اس کا ناک اور گال ساف کیے تھے تم ہسو مت بہت بری ہے یہ مرچی مومنہ بچوں کی طرح بولی تھی برا تو میں بھی تمہیں بہت لگتا ہوں تب ہی مومنہ کے دماغ میں کلک کیا تھا کہ مرچی تو کھانے میں آئی ہی نہیں یہ مومنہ کا کام تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ اٹھ کے بھی گیا تھا مومنہ نے دانت پیسے تھے اب بدلے کا وقت تھا تم بھی تو لو نا یہ پیزا لے لو مومنہ نے اچانک پینترہ بدلا تھا عمر اس کایا پلٹ پر حیران ہوا تھا اور اس کے ہاتھ سے پیزا کا سلائس لے کے کھانے لگا کوک تو مومنہ نے پیار سے پوچھا تھا دو عمر نے سکرین پر دیکھتے ہوئے کہا تھا مومنہ نے اس کو کین تھما دیا تھا اگلا پل عمر کے لئے شاکنگ تھا کیونکہ کوک ساری اس کے موں اور شرٹ کو داگدار کر گئی تھی مومنہ نے کین کو اچھی طرح شیک کیا تھا تاکہ کھڑتے ہی پریشر سے باہر آئے جیسے کو تیسا مومنہ کھل کر مسکرائی تھی عمر ایک سیکنڈ میں سب سمجھ گیا تھا عمر مسکرہت لی اس کے پاس کھسکا تھا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لیتے جھکا تھا اور اس کی گال پر گستاکی کرتا وہ پیچھے ہٹا تھا اب عمر مومنہ کو شاکٹ کر گیا تھا وہ موں کھولے بیٹھی تھی اب تمہاری باری ہے جیسے کو تیسے والا محاورہ پورا کرنے کی عمر سرگوشی کرتا اٹھا اور کمرے میں چلا گیا تھا اور پیچھے مومنہ دھڑکتے دل کے ساتھ بیٹھی سن رہ گئی تھی آج پھر عمر رات گئے واپس لوٹا تھا مومنہ ہی زندگی سے تنگ آ گئی تھی اس تکلیف دیازیت کے ساتھ رہنا آسان نہیں تھا مگر وہ چپ تھی عمر کے آتے ہی وہ سوتی بن گئی تھی وہ تھکا ہوا سا آیا تھا اور موبائل بیٹ پر رکھ کر فریش ہونے چل دیا تھا جب موبائل بجھ اٹھا رمشا کالنگ رات کے تین بجے رمشا کا فون وہ سلک اٹھی تھی رکابت کا احساس شدت سے جاگا تھا اس نے آو دیکھا نہ تاؤ یس کر کے کان سے موبائل لگا لیا تھا عمر آ جاؤ میرے پاس رمشا روتے ہوئے بول رہی تھی مومنہ کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے عمر چھوڑ دو اپنی بیوی کو میں تمہیں زیادہ خوش رکھوں گی چھوڑ دو اس کو کیوں اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو وہ تو اب تم سے پیار بھی نہیں کرتی تم بھی ایسے ہی اس کے پیار کو ترس رہے ہو جیسے میں تمہارے پیار کو مومنہ نے سسکیوں کو دباتے ہوئے دوسرا ہاتھ اپنے موہ پر رکھا تھا تب ہی اکب سے آکے عمر نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا تھا کیا بدتمیزی ہے عمشا کی کال دیکھ کر اس نے بند کی تھی اور مومنہ کو ڈانٹا تھا مومنہ کے چہرے کے تاثرات بتا چکے تھے وہ عمشا کی بکواس سن چکی ہے جس کو سن کے ابھی عمر بھی آیا تھا ابھی بدتمیزی میں کر رہی ہوں کوئی دوسری عورت میرے شوہر سے پیار کے دعوے کر رہی ہے رات کے اس پہر میرے شوہر کو یاد کر رہی ہے مومنہ بلک اٹھی تھی عمر نرم پڑا تھا وہ خود بھی اس سب کو ختم کرنا چاہتا تھا وہ اپنے حواسوں میں نہیں مومنہ اس کی باتوں کو دل پر مت لو عمر نے اس کو صفائی پیش کی تھی حواسوں میں تو میں اب آئی ہوں عمر تم کیوں اس کے گھر چکر کارتے پھرتے ہو اس کی کالس پر دوڑے جاتے ہو رات کے اس پہر تم کسی غیر عورت کے پاس ہوتے ہو میری کیا وقت ہے تمہاری زندگی میں مومنہ خود پر ہانسی تھی مومنہ پلیز غلط مت سوچو عمر نے اس کو دونوں بازوں سے پکڑتے ہوئے پور سکون کرنا چاہا تھا تو پھر صحیح کیا ہے بتاؤ پھر تم ہی رحم کرو مجھ پہ عمر خدا کا واسطہ ہے ورنہ میں کچھ کر لوں گی سنا تمہیں میں اپنی جان لے لوں گی مومنہ بھی اب چیخی تھی وہ تنگ آ چکی تھی خبردار اگر تم نے خود کو ہاتھ بھی لگایا عمر اس کی دیوانگی دیکھتے ہوئے آگے بڑھا تھا پھر بتاؤ مجھے آج سب سچ ورنہ میں کچھ بھی کر جاؤں گی مومنہ نے جنونی انداز میں کہا تھا عمر اس کے تیور سے دہل گیا تھا عمر کچھ پل اس کو دیکھتا رہا شاید یہی ٹائم تھا اسے سب بتانے کا اس کو کینسر ہے کمرے میں عمر کی گمگین آواز گنجی تھی مومنہ یہ سن کے بھی خاموش رہی مجھے نہیں پتا کب وہ مجھے اس حد تک پسند کرنے لگی وہ میرے لئے صرف دوست ہے وہ بیماری میں ہے اس لئے میں اس کی اس طرح کی باتیں سہ جاتا ہوں آج سے دو سال پہلے والا وہ پاگلپن کا منظر جو تم نے دیکھا تھا وہ بھی اس بیماری کی وجہ سے تھا میں تمہاری جگہ کسی کو نہ دے سکتا ہوں نہ دھونگا عمر بول رہا تھا اور مومنہ چپ چپ سن رہی تھی وہ تکلیف میں ہے مومنہ میں اس کو اپنا نام اپنا ساتھ تو نہیں دے سکتا مگر اس کے ساتھ دوستی نبھا رہا ہوں بس عمر نے مومنہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا تمہیں پتا ہے تمہاری انا اور مردانگی کے زوم میں میری زندگی کے دو سال گزرے ہیں میں عزیت میں رہی مگر تم نے مجھے بتایا نہیں مومنہ نے عمر کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا مومنہ پہلے تمہاری طرف سے پہل ہوئی تھی تم نے شک کیا تھا جو میرے پیار پر تازیانہ تھا اور گئی تم تھی تم نے یہ راہ جنی تھی عمر نے سارا الزام مومنہ پر دھرا تھا قصوروار آج بھی میں ہی ٹھہری تم تو آزاد ہو عمر مومنہ کہتے ہوئے واش روم میں گھس گئی تھی کچھ گتیاں سلج کے بھی علچی رہتی ہیں عمر پیچھے اکیلہ بیٹھا رہ گیا تھا اس دن کے بعد دونوں کی بات چیت پھر بند تھی آج رکیہ بیگم کے گھٹنوں کا درد تھوڑا بڑھ گیا تھا تو مومنہ ان کو لے کر ہسپٹل آئی تھی ادھر ان کے جاننے والی ایک ڈاکٹر ربینہ ان کا چیک اپ کرتی تھی ڈاکٹر نے ایک ڈوز بڑھا دی تھی باقی سب ٹھیک تھا میں دوائیاں لانا تو بھول گئی آپ بیٹھے میں آتی ہوں لے کے مومنہ ان کو گاڑی میں بٹھا کر خود واپس ہسپٹل آ گئی تھی جب اس نے ڈاکٹر ربینہ کے کمرے سے رمشہ کو نکلتے دیکھا کچھ سوچتے ہوئے اس کے قدم میں ایک دم سے اس کمرے کی جانب گئے تھے آرے مومنہ کیا ہوا ڈاکٹر ربینہ نے اس کو اندر آتے دیکھا تو پوچھا تھا یہ جو لڑکی ہے یہ آپ کے پاس کیوں آئی تھی آنٹی مومنہ نے الجھن سے پوچھا کیونکہ عمر کے مطابق اس کو کینسر تھا مگر یہ تو ایک آرٹھوپیڈک کے پاس تھی اس کا بھی تھوڑا مسئلہ ہے اس لیے ڈاکٹر ربینہ نے سرسری بتایا تھا مگر اس کو تو کینسر ہے مومنہ نے کہا تھا آپ کو کس نے بتایا ہے ڈاکٹر ربینہ نے ٹھٹھکتے ہوئے پوچھا تھا یہ عمر کی دوست ہے اس نے بتایا تھا مومنہ جو بعد میں تمہیں بتانے لگی ہوں کسی کو مت بتانا میں جانتی ہوں یہ غلط بات ہے مگر آج کل کے لوگ ڈاکٹر ربینہ نے کہا تھا اور مومنہ کی سانسیں رکی تھی اب وہ دم سادے سب سن رہی تھی اور ایک آنسو اس کے گال پر فسلا تھا عمر کو آج میٹنگ کے لیے شہر سے باہر جانا تھا مومنہ گھر نہیں تھی وہ اس کو ایک نظر دیکھ کی جانا چاہتا تھا اس لیے وہ اس کا انتظار کر رہا تھا اس کو کال کر کے پوچھنے کی حمد بھی نہیں تھی سو انتظار کر رہا تھا تب ہی کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور مومنہ اندر آئی تھی وہ تیار کھڑا تھا کدھر کی تیاری ہے دوست سے ملنے جا رہے ہو مومنہ نے تنزیہ انداز میں پوچھا تھا مومنہ تم اب حقیقت جان گئی ہو پھر بھی سنگدل بنی ہوئی ہو عمر نے اس کو تاثف سے دیکھتے ہوئے پوچھا میں تو سب جان گئی ہوں اب تمہاری باری ہے تم بھی جان لو مومنہ عمر کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اور فائلز اور ریپورٹس بیڈ پر پھینکی تھی عمر نا سمجھی سے ریپورٹس کی طرف بڑھا تھا یہ ریپورٹس کس چیز کی ہیں تمہاری طرف گوڈ نیوز کی ہیں مومنہ نے بلا سوچے سمجھے کہا تھا ہے مگر تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے عمر بھی پر اٹھا ریپورٹس چیک کرنے لگا جیسے جیسے وہ دیکھ رہا تھا اس کا دماغ ہر پیچ پر لکھے نوٹ پر جا کر اٹک رہا تھا جو ڈاکٹر ربینہ سے لکھوا کے لائی تھی مومنہ یہ سب ڈاکٹر ربینہ نے بھیجا ہے توفہ تمہارے لئے پوری تصدیق کر کے آئی ہوں مومنہ کہتے ہوئے واپس موڑی تھی ایک یہی گھامڑ ملنا تھا مجھے پکڑ کے زندگی خراب کر دی ہے مومنہ بڑھ بڑھاتے ہوئے ہماری میں سے کپڑے نکال رہی تھی تو یہ سب ڈراما تھا رمشہ کو کینسر نہیں ہے عمر کے دل سے جیسے بوجھ سرکا تھا جی بالکل ڈاکٹر ربینہ کی کسی جونئر ڈاکٹر نے یہ سب کیا ہے ڈاکٹر ربینہ کو بھی پچھلے مہینے پتا لگا ہے مومنی مومنی عمر خوشی سے اس کی طرف بڑھا تھا دور رہو مجھ سے جا رہی ہوں میں مجھے تم جیسے گھامڑ کے ساتھ نہیں رہنا مومنی نے غصے سے کہا تھا اور بیگ اٹھا کے باہر کی طرف بڑھی تھی اب کیا ڈراما ہے اب تو سب کھل گیا ہے تمہیں تو بعد میں آکے پوچھتا ہوں پہلے اس رمشہ کا مو ذرا توڑ کے آتا ہوں عمر نے کہا تھا اب وہ پرسکون ہو گیا تھا ماما مجھے ہر حال میں عمر چاہیے یہ ناٹک کرتے اب میں تھک گئی ہوں رمشہ چیخی تھی ریلیکس مائی بیبی وہ بس تمہارا ہے آج میں اس سے فائنل بات کرتی ہوں رمشہ کی والدہ نے کہا تھا میں بھی آج فائنل بات کرنے حاضر ہوا ہوں تب ہی عمر کی آواز سے دونوں چونک اٹھی تھی عمر تم آؤ نا میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی رمشہ پہ تابع سے اس کی جانب بڑھی تھی دور رہو کہلو تمہارے ڈرامے کا انٹ میں تو انسانیت نبھا رہا تھا اور آپ لوگ آنٹی آپ بھی اس کے ساتھ شامل تھی عمر نے تاثر سے آنٹی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا میں مجبور تھی اپنی بیٹی کی وجہ سے وہ شرمندگی سے بولی تھی عمر دیکھو تم صرف میرے ہو چھوڑ دو اس چڑیل کو رمشہ آپے سے باہر ہوئی تھی تب ہی عمر کا ہاتھ گھوما تھا خبردار میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا میں اب لحاظ نہیں کروں گا تم نے دوستی میں مجھے دھوکہ دیا ہے عمر نے رمشہ کو وارن کیا تھا ماما اس کو کہیں نا یہ بس میرا ہے رمشہ جنونی ہو رہی تھی آنٹی اس کا علاج کروائیں بیجا لارڈ نے اس کو بگاڑ دیا ہے خبردار اگر تم نے اب میرے یا میری بیوی کے آس پاس بھی نظر آئی تو فرنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا عمر ایک ایک لفظ پر زور دیتا کہتا وہاں سے نکل آیا تھا وہ پیچھے روتی رہ گئی تھی پیاریا محبت چھینہ نہیں جاتا یہ تو نصیب اور قسمت کی باتیں ہوتی ہیں یہ بات اب رمشہ کو نہ جانے کب سمجھ میں آئے گی وہ اس وقت منتحہ اور تلال کے سامنے اپنا دکھڑا رو رہی تھی خودہ پہاڑ نکلا چوہا منتحہ نے کہا تھا یہ پورا گدہ ہے پاگل بنتا جا رہا ہے تلال نے بھی کہا تھا اس انسان نے مجھے اتنا رولایا ہے جس کی کوئی حد نہیں مومنہ نے آسو صاف کرتے ہوئے کہا اب اس کو میں رولاؤں گا تم نہیں جا رہی واپس تلال نے کہا تھا لو جی سیر کو سوا سے تلال آپ سکون سے رہیں اب مزید کچھ نہیں ہوگا ایک دوسرے کی غلطی کو جلدہ جلدہ نظر انداز کر دینا چاہیے زندگی پہلے ہی بہت چھوٹی ہے کیوں اس کو اپنی ہماکتوں جذباتی فیصلوں کی نظر کرنا منتحہ نے تلال کو گھورتے ہوئے کہا تھا وہ تو درست ہے بیگم اگر اس کو سبق بھی تو سکھانا ہے تلال نے کہا چاچو خدا کا خوف کر لیا کریں کبھی تو میں معصوم پہلے ہی احساس ندامت میں ہوں بیگم الگ زلیل کر رہی ہیں آپ اوپر سے اس کے ساتھ شامل ہو جائیں عمر نے اندر آتے ہوئے تلال سے کہا تھا کہتے ان سے چلا جائے یہاں سے مومنہ نے عمر کو دیکھتے ہوئے تلال سے کہا تم خود ہی کہلو چلیں تلال آپ ادھر سے عمر اب تم سن لو منع لینا اب اس کو منتحہ نے تلال کا ہاتھ پکڑا تھا اور ساتھ عمر کو وارن کیا تھا وہ دونوں ہستے ہوئے لینگ روم کا دروازہ بند کر گئے تھے شروع سے لے کر آخر تک میری ہی غلطی تھی مجھے بینہ تصدیق کی اس کی بات میں نہیں آنا چاہیے تھا رمشا کے ساتھ تو میں سب کتہ تعلق کر آیا ہوں مجھے تمہیں اعتماد میں لینا چاہیے تھا عمر نے مومنہ کو روتے دیکھ کر کہا تھا تم تو مجھے جلاتے تھے عمر نے لائے ہوئے گلدستے سے ایک پھول نکال کر اس کو دیا تھا سوری اب غلطی ہو گئی تم نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی تم نے کون سا روکا تھا مومنہ نے موں بسورتے ہوئے پھول لے لیا سوری یہ بھی میری غلطی مجھے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ عورت ذات جذباتی ہوتی ہے عمر نے ایک اور پھول پکڑایا تھا کیا مطلب ہے تمہارا مومنہ نے گھورا مطلب تھا کہ سوری یہ لو ایک اور فلاور میرے فلاور کے لیے عمر نے اس کو غصے میں آتا دیکھ کر ایک اور کلی تھمائی تھی بہت سستی لائن تھی یہ عمر اور کیا قسطوں میں تم مجھے دے رہے ہو سب ایک ساتھ دے دو مومنہ نے الجھن سے کہا تھا تم مجھے میری مومنی واپس دے دو بدلے میں سب لے لو عمر نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا مومنہ کا دل دھڑکا تھا وہ اٹھ کے باہر بھاگنے کو لپکی بس اب تو تمہارے سارے راستے میری طرف آتے ہیں جانے عمر عمر نے اسے کھینچتے ہوئے اپنے حسار میں کیا تھا وہ شرمہ کی مسکراہت کے ساتھ اس کے حسار میں پور سکون سی لپٹی کھڑی تھی قدورتوں کے بادل چھٹ گئے تھے چہار سو سکون رکسا تھا عمر ابھی ابھی آفیس سے گھر پہنچا تھا اسے بالکل یاد نہیں تھا کہ اس نے مومنہ سے وعدہ کیا ہے کہ اسے باہر لے جائے گا وہ دیر سے گھر آیا تھا اور آتے ساتھ ہی بیڈ پر لیٹ گیا مومنہ ایک کپ چائے لا دو پلیز اس نے مومنہ کو کہا جو ابھی ابھی کمرے میں آئی تھی مومنہ کے چہرے پر غم و غصے کے آثار واضح تھے وہ آج کے لئے صبح سے ایکسائیٹڈ اور تیار تھی مگر عمر نہیں آیا اس نے اسے انفام تک نہیں کیا اور آتے ساتھ ہی اسے کچھ کہنے سننے کی بجائے حکم صادر کر دیا مطلب سیرے سے یاد ہی نہیں جناب کو وہ بڑھ بڑھاتی مو بنا کر چائے بنانے چلی گئی اور عمر کی لیٹے لیٹے آنکھ لگ گئی مومنہ کیچن میں چائے بنانے لگی اور اس نے غصے میں آ کر چائے میں چینی کی جگہ نمک ڈال دیا کچھ دیر بعد وہ چائے لے کر کمرے میں آئی اور زور سے سائیڈ ٹیبل پر کپ پٹخا تھا آواز سے جھٹ عمر کی آنکھ کھل گئی وہ آنکھیں کھولتے بیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا کیا بات ہے عمر نے چائے کا کپ لیتے ہو اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا کوئی بھی بات نہیں مومنہ نے لٹھ مار انداز میں کہا تھا عمر نے علشتے ہوئے چائے کا ایک سپ لیا تھا تینک یو آپ سے اچھی چائے کوئی نہیں بنا سکتا عمر نے زبردستی چائے اندر انڈیلتے ہوئے کہا تھا اور اب مومنہ کی چہرے کا بگوھر جائزہ لے رہا تھا عمر نے اس کے چہرے کی بدلتے رنگوں سے اس کے غصے کا اندازہ کر لیا تھا آج ہمارا کوئی پلان تھا کیا عمر کو کچھ یاد آیا تو پوچھا تھا اسے اپنی گلتی کا احساس بھی ہوا مطلب تمہیں یاد تک نہیں مومنہ یہ دیکھ کر حقی بقی رہ گئی مگر وہ مومنہ ہی کیا جو عمر کو ناکوں چنے نہ چپوا دے اس نے جھٹ سے مو پھیر کر جانے کی کوشش کی مگر عمر نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے بیڑ پر اپنے برابر لٹا دیا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا مومنہ نے مضاحمت کی مگر وہ خود کو چھڑا نہ سکی حقیقت تو یہ تھی کہ وہ خود کو وہاں سے چھڑانا نہیں چاہتی تھی وہ ہمیشہ عمر کی گریفت میں اس کی آگوش میں رہنا چاہتی تھی مگر کچھ نخرے بھی ضروری ہوتے ہیں عمر چھوڑو مجھے یہ کیا کر رہے ہو مومنہ نے آنکھوں میں آنسو چھپاتے ہوئے عمر سے کہا میں عمر کی چڑیل کی جان خود میں قید کر رہا ہوں عمر نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تم اور تمہارا یہ چیپ ڈائیلوگ قید تو تم مجھے اپنے سا زبدستی باندھ کر ہی کر چکے ہو مومنہ کی آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا جیسے اس وقت وہ دنیا کی محفوظ ترین جگہ پر ہو جہاں اسے کسی زی روح کا ڈر نہیں کیونکہ اس کا عمر اس کے ساتھ تھا کہتے ہیں ناراض ہونا منانا اور بان جانا یہ تین چیزیں محبت کے رشتے میں مٹھاس پیدا کرتی ہیں اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو شاید رشتے کی مٹھاس ماندھ پڑ جائے عمر نے مومنہ کے نقوش کو باری باری چھوٹے ہوئے کہا تھا عمر چھوڑو مجھے کوئی آ جائے گا مومنہ نے اپنا آپ چھڑواتے ہوئے کہا میں اس وقت اپنا شرعی حق استعمال کرتے ہوئے اپنی چڑیل کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں اور مجھے کسی کا ڈر نہیں مومنہ نے اب مضاحمت بند کر دی تھی اور اس نے خود کو اس لمحے کے سپورٹ کر دیا عمر تم جانتے ہو میں نے آج سارا دن تمہارا انتظار کیا مگر تم نے مجھے ایک بار انفارم کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا کیا میں تمہارے لئے اہم نہیں ہوں عمر کی توجہ پاکش اکواب زبان پر آ چکا تھا عمر کی جان غلطی عمر کی ہے آئی ام سوری میں بس میٹنگ میں بیزی تھا جہاں سے لیٹ فری ہوا عمر اس کے آنسو دیکھ کر دڑپ اٹھا تھا عمر تمہیں مجھے انفارم تو کرنا چاہیے تھا کیا میں تمہارے لئے اتنی بھی ضروری نہیں مومنہ اس وقت ایک چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی میری جان سنو میری زندگی کی تمام مصروفیات ایک طرف اور مومنہ عمر ایک طرف تم میری زندگی میں ضروری نہیں بلکہ میرا مقصد حیات ہو تم ہو تو میں ہوں تم نہیں تو میں نہیں سمجھی مومنہ نے ہستے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا تھا اور اس کے چہرے پر ایک ہی دمینان تھا ایک آسودہ سی مسکراہت کمرے میں ہو کا عالم تھا بچے دوسرے پورشن میں تھے منتحہ لیپ ٹاپ پر مووی دیکھ رہی تھی کمرے میں صرف لیپ ٹاپ کی سکرین کی روشنی تھی جیسے کسی گھنی رات میں اکلوتا چاند آسمان پر جگمگا رہا ہو مومنہ کو ہارار موویز دیکھنے کا بہت شوق تھا حالانکہ وہ چونٹی سے بھی چھوٹا دل رکھتی تھی وہ دانت کپ کپاتے ہوئے پوری طرح مووی میں مدھوش تھی تلال گھر داخل ہوا تھا اس کا سرناٹے نے استقبال کیا تھا لگتا ہے سب شاہ دوسرے پورشن میں ہیں وہ اپنے کمرے کی طرف چل دیا کمرے میں اندھیرہ تھا مگر آوازیں آ رہی تھی تھوڑا سا آگے بڑھا تو منتحہ لیپ ٹاپ دیکھتی نظر آئی وہ سمجھ گیا وہ مووی دیکھنے میں مشغول ہے وہ چپکے سے پاس آکے کھڑا ہو گیا مومنہ کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تلال اس کے پاس کھڑا ہے اچانک سے کوئی خوفناک سین آیا اور منتحہ سہم کر پیچھے ہوئی اور لیپ ٹاپ آگے کی طرف دھکیلا تلال جو پاس ہی کھڑا تھا اسی کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی ہے اسے ابھی بھی اندازہ نہیں تھا کہ اسے تلال نے پکڑا ہوئے اس نے زور سے جیخ مارنے کی کوشش کی تو تلال نے اس کے موہ پر ہاتھ رکھ لیا کیا سارے گھر کو ڈرانے کا ارادہ رکھتی ہیں تلال نے ہنسی چھپاتے ہوئے منتحہ سے کہا نہیں آپ بھی تو یوں اچانک سے آئے میں ڈرتی نہیں تو اور کیا کرتی آپ کہنا کیا چاہتی ہیں کیا میں اتنا خوفناک ہوں تلال کو منتحہ کو اس طرح تنگ کرنا اچھا لگتا تھا اور منتحہ بھی اس کے تنگ کرنے پر پوری طرح رسپانس دیتی تھی نہیں نہیں میں نے ایسا کب کہا خود ہی الٹا سیدھا سوچ رہے ہیں آپ کب آئے ہیں واپس منتحہ نے اٹھ کر لائٹ آن کرتے ہوئے پوچھا اگر آپ جس طرح مووی پر دھیان دیتی ہیں ایسے ہی ہم پر دیں تو آپ کو ہمارے آنے کی خبر ہمارے آنے سے پہلے ہو جائے تلال بس کر دیں اسے پکڑا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھا اور اپنا باز اس کے گرد کر دیا جیسے اسے اپنے اندر سمو لیا ہو تلال منتحہ نے کچھ کہنا چاہا تھا کچھ دیر بالکل آواز نائے اس نے منتحہ کو چپ کروا دیا آپ کو پتہ ہے آپ ایک بہترین مرد ہیں آپ کو ہر حال ہر روپ میں بہترین پایا ہے آپ کی رفاقت میں خود کو میں ایک خوش قسمت عورت سمجھتی ہوں منتحہ کی آواز گنجی تھی منتحہ آپ کا ساتھ ہی مجھے بہترین بناتا ہے تلال نے کھلے دل سے اعتراف کیا تھا میں آپ کے آنے سے پہلے ایسا نہیں تھا میں ایکسپریسیو نہیں تھا آپ نے مجھے بدلا ہے ہر ہر انداز سے زندگی میں ایک شخص ایسا ہونا چاہیے جس انسان بلا جھجک شیئر کر سکے جس پر انسان منحصر کر سکے جو اس کو کبھی گرنے نہ دے منتحہ تلال کی باتوں میں گم تھی جانتی ہیں وہ شخص کون ہوتا ہے منتحہ وہ ایک شخص آپ کا شریک حیات ہوتا ہے جس سے وہ نہ صرف اپنا وقت اپنی زندگی اپنی ذمہ داریاں اور اپنا سب کچھ شیئر کرتا ہے وہ چاہے کسی سے کچھ ایکسپیکٹ نہ کرے پر وہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے اور آپ میں ایک اچھی شریک حیات کی خوبیاں ہیں تلال کے ایک ایک لفظ سے سچائی ٹپک رہی تھی منتحہ دل ہی دل میں اس کی بلائیں لے رہی تھی تب ہی جبران کے رونے کی آواز پر دونوں چونک اٹھے تھے آگیا آپ کا الارم بچتے ہوئے منتحہ نے ہستے ہوئے کہا تھا الارم نہیں رومینس کیلر بولیں پہلے بیوی کم تھی اب بیٹا بھی ویسا ہی ہے تلال نے شکوا کیا تھا چلیں آپ فریش ہو کر آئیں سب مل کر کھانا کھاتے ہیں منتحہ ہستے ہوئے کہتے باہر نکل گئی تھی ہر طرف آسودگی تھی زندگی میں خوشی بھی لازمی اور غم بھی زندگی کا حصہ ہیں ہر ایک کو اپنے حصے کا غم جھیلنا پڑتا ہے اور نصیب کی خوشی بھی لازمی مل کر رہتی ہے بس حوصلے بلند اور خدا پر یقین پختہ ہونا چاہیے ختم شود جی جناب تو آج کہانی کا اختتام ہوتا ہے یہاں پر اوورال دیکھا جائے کہانی بہت سادہ تھی بہت ہی سمپل سی اور گھریلو سی زندگی کی لیکن بہت ہی سادہ انداز میں بہت ہی مصبت میسیجز لیے ہوئے تھی تو تلال اور کیا کہتے ہیں منتحہ کی زندگی جو ہے وہ بہترین مثال تھی کہ ایک میاں بیوی کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے اور یہ کہ اگر کسی لڑکی کو کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے یا وہ بیوہ ہو جاتی ہے تو اس میں اس کا قصور ہمیشہ نہیں ہوتا بعض اوقات بعض جگہ پر قسمت بھی شامل ہوتی ہے خدا کے فیصلے بھی شامل ہوتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہم اس کا الزام جو ہے ان دو افراد کو ہی دیں اور طلاق ہو جانا یا اس میں کوئی برائی نہیں ہوتی دو افراد اگر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں تو بجائے اس کی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ زبردستی خود کو گھسیٹیں اور خوش بھی نہ رہیں اور ساتھ میں نہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہ رہیں بلکہ اپنے بچوں کے لئے بھی وہ ایک ایسا محول ایک ایسا گھر بنائیں جس میں وہ ان کی بچے بھی بہتر پرورش نہیں پاسکتے تو اگر دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہ ہوں ان کی آپس میں نہ بنیں تو طلاق لینے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے یہ کوئی اتنی ناغوار چیز نہیں ہے جتنا کہ لوگوں نے بنا دیا ہے بے شک یہ اللہ تعالیٰ کو نا پسند ہے لیکن یہ حق اسی لئے دیا گیا ہے کہ کوئی اپنے زندگی کو عجیرہ نہ کرے یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لئے دیا ہے کہ ہمیں اس کو بھرپور طریقے سے گزاریں اللہ کے حکامات پر عمل کرتے ہوئے گزاریں تو وہ ان کی جو مثال تھی وہ بہت اچھی تھی میاں بیوی کی حساب سے تلال اور مندحہ کا رشتہ بہت اچھا سے جو ہے وہ رائٹر نے ڈسپلی کیا اب آج ہے عمر اور مومنہ کی جانب تو یہاں مجھے تھوڑی سی نائنصافی لگی رائٹر کا جھکاؤ جو تھا وہ عمر کی طرف تھوڑا مجھے لگا جبکہ عمر نے جو قدم اٹھایا وہ بہت ہی کیا کہہ لیں کہ ناقابل برداشت ہے واقعی چاہے وہ لڑکی منگیتر ہو چاہے وہ اس کی منکوہہ ہو اس کے لئے وہ ایک ناقابل برداشت بات ہے جو اس نے قدم اٹھایا وہ انتہائی قدم تھا دوستی ہوتی ہے لیکن دوستی میں اس حد تک نہیں جایا جاتا اتنی گہری دوستی دو لڑکوں میں تو ہوتی ہے ایک لڑکا اور ایک لڑکی میں اتنی گہری دوستی نہیں ہونی چاہیے اور اگر ہے بھی تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ مومنہ کو اپنے اعتبار میں لیتا اپنے اعتماد میں لیتا اس کو بتانا چاہیے تھا یہ کونسا طریقہ تھا کہ وہ بقاعدہ نکاح کرنے کے لئے ہی چلا گیا اس کو سوچ کر دیکھیں تو مومنہ کا درد مومنہ کی تکلیف سمجھ میں آتی ہے اور عمر کا رویہ انتہائی جو ہے کیا کہہ لیں کہ واقعی ایک ٹیپیکل مرد والا رویہ کہ جی میں جو بھی کروں بس میں ٹھیک ہوں اس نے غلطی کی پھر اس نے اس غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کیا اس نے مومنہ کو تکلیف پی دی مومنہ کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی اور جب بات کی گئی تب بھی اس نے نہیں مانا کہ اس نے غلطی کی ہے وہ خود کو حق بجانب سمجھ رہا تھا جب بھی آپ کا گھر آپ کی ازدواجی زندگی دعو پر لگی ہو تو کسی بھی دوسرے رشتے کو اہمیت نہیں دینی چاہیے سوائے ماں باپ کی والدین وہ ایسا رشتہ ہے جس کو آپ کو ترجیح دینی ہی پڑتی ہے لیکن وہ بھی کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں ترجیح دینی پڑتی ہے ادروائز میاں بیوی کے رشتہ جب دعو پر لگا ہو گھر بر باد ہو رہا ہو تو اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ ایک تو آپ کھل کر بات کریں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے سے بہتر ہے انسان بیٹھ کر بات کر لے ایک دوسرے سے مسئلوں کو الجھایا نہ جائے یہ بار بھائی وائٹر نے کہا کہ خاموشی سے مسئلے حال نہیں ہوتے خاموش رہنا کسی مسئلے کا حال نہیں ہوتا مسئلے بات چیت کرنے سے حل ہوتے ہیں تو وہی چیز جو ہے وہ مجھے بھی لگی کہ انہیں آپس میں بات چیت کرنی چاہیے تھے اور دوسرا یہ کہ عمر کو اپنی غلطی ایکسیپٹ کرنی چاہیے تھی جو سیچویشن تھی اسی حساب سے مومنہ کو ایسا ہی ریاکٹ کرنا تھا یہ کونسی بات ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ دیکھے اور پھر وہ یہ سوچے آدمی کہ یہ مجھ پر اعتبار کرے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا اگر ہو تو پھر وہ اس عورت کو نہ محبت نہیں اپنے شوہر سے عورت تو اپنے شوہر کے گرد جو ہے وہ سایہ نہیں برداشت کرتی کسی عورت کا تو کجا اتنی قریبی نظر آئے اور پھر بار بار ایسے مناظر اس کے سامنے آئے اور عمر نے رمشا کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنے کے لئے اس نے مومنہ کو اگنور کیا تو یہ حد سے زیادہ دوستی نبھانا جو ہوتا ہے نا یہ انیچرل سا تھا اور اس کا بہت بڑا کسور تھا وہ اس سارے سین میں کسور وار تھا جس میں منتحہ جو ہے وہ بہت آسانی سے گیا رہی کہ معاملات کو درگزر کرنا چاہیے اور جذباتی فیصلے نہیں کرنے چاہیے تو جناب جہاں جذبات ہوتے ہیں وہاں جذباتی فیصلے بھی ہو جاتے ہیں اور اتنی آسانی سے معاف نہیں کیا جاتا ہے اس انسان کو سزا دی جاتی ہے اس کو باور کروایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے اور اس پر آپ کی سزا بنتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ فوراں آکے کہے کہ ہاں جی مجھ سے غلطی ہوگی اور مجھے معاف کر دیں اس سب کا کیا جو اتنا لمبا پیریٹ جو ہے وہ دوسرے انسان نے عذیت میں گزارا ان سب باتوں کو سوچتے ہوئے اس چیز کا کوئی انتاظہ نہیں کر سکتا کہ ایک عورت کس تکلیف اور عذیت سے گزرتی ہے اس سب میں اور خاص طور پر اس وقت جب وہ سارا پیریٹ خاموشی میں گزرے وہ کسی کو بتا نہ سکے اور جس سے وہ ریلیٹڈ ہے مسئلہ وہ اسے بات تک نہ کرے اسے سولف تک کرنے کی کوشش نہ کرے خیر اوورال ایک اچھی کہانی تھی اختدام بھی اس کا اچھا ہو گیا ہے لیکن عمر والا جو پورشن تھا اس میں مجھے لگا کہ رائٹر کا جکا عمر کی طرف ہے اور تھوڑا یہ کہانی تھوڑی اور چل سکتی تھی یعنی کہانی کو نہ جلدی سے سمیٹ دیا گیا ہے اور اس کہانی میں کردار بھی بہت زیادہ نہیں تھے اس لیے کہانی ذرا چھوٹی چھوٹی ہی تھی اور اتنی بھی مجھے تو لگتا ہے نہیں ہونی تھی جتنی کے ہو گئی کہانی بہرحال نیکس ناول کونسا ہوگا میں کچھ کہہ نہیں سکتی فی الحال جو ہے وہ ایک دو دن کا گیپ آئے گا ناول چوز کرنے میں تب تک آپ سب اپنا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ناول کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار بھی کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ